موسیقی 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 کو اور انجوائے کرتا رہی ہے اس مقابلے کو بی ایلیون تریچی ورسز لائکا لائکا کوئی کنگ جو ہے ان کا مقابلہ ہے اب دیکھتے ہیں یہاں سے کیا ہوگا سب سے بات کرتے ہیں موسم کے جیاں موسم کا صورتیال کیا ہے کہ کل بھی میچ نو ہونے سے پہلے ہلکی فلکی بونہ باندھی ہوئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ آج بھی کیا مقابلے بارش ہوگی دن کا یہ دوسرا مقابلہ آز دو مقابلے ہیں ایک مقابلے دن کا چل رہا ہے جہاں پر ابھی تک کوئی موسم کا موسم کا خلال جو ہے وہ دیکھنے وہ ملا نہیں ہے زبردست مقابلہ چل رہا ہے ڈینڈی گل ورسز چیپک سپور گلیز کا اور یہ دن کا دوسرا مقابلہ ہے اسی گراؤن پر ہونا ہے اور کہیں نہ کہیں ملتا ہے کہ ایک زبردست جیاں این یہاں پر اگر بات کی جائے تو گراؤن کافی زبردست ہے گراؤن کا نام بتا جاتے ہیں آپ کو یہاں پر لگاتر مقابلے ہاں پر ہو رہے ہیں ڈینڈی گل میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ اور لگ رہا ہے کہ ایک زبردست کھیل جو ہے یہاں پر دیکھنے میں ملے گا چلے بات کرتے ہیں موسم کی جیہاں موسم کا صورتحال کے صحیح کیسے جیہاں ڈینڈی گل میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ 26 ڈیگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے جیہاں کلاوڈی ویدر ہے اور بات کی جائے بارش کی سمبھاونا ہے جو ہے وہ تھوڑی زیادہ آیاں پر شام کے سمیں بارش ہونے کے سمبھاونا ہے جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں یہاں پر چھپن پرسن چانسز ہیں بارش ہونے کے مگر امید کریں گے کی بارش نا ہو اور پورے چالیس اور کا جیاں پورے چالیس اور کا کھیل جو ہے ہمیں یہاں پر دیکھنے ہو مل جائے اب بات کریں یہاں پر اس گراؤن کے اوپر بلیبازی کے لئے دوسری پاری کے اندر بلیبازی کے لئے کافی ہے نکول یہ پیچھ رہتی ہے اور گراون بڑا زبردست ہے کافی رنس بنتے نظر آئے ہیں دوسری پاری کے اندر پر پہلی پاری میں شروعاتی اوورس کے اندر گینج سوئنگ کرتا اور بلے بازی کرنا ڈیفکلٹ رہتا ہے مگر آج دیکھنے بات رہیے کہ یہ بی ایلیون ترچی اور ٹلائک کوئی کینگ کے میچ میں کیا ہمیں ایک اچھا زبردست مقالو دیکھنے ہو ملے گا یا پھر پیشلے چار مقابلوں کی طرح ہی یہاں پر چلے بات کرتے ہیں پھر سے ایک بار موسم کی تو موسم دیکھیں تھوڑا سا گھیرا ہے یہاں پر کل کم سکم 32 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر تھا مگر آج چھبیس ڈشنلو چار ڈگری سلسیس ٹیمپریچر ہے ڈینڈی گول کا اور کلاوڈی ویدر ہے کلاوڈی ویدر ہمیشہ ہر مقابلے میں رہ رہا ہے مگر آج جو ڈرانویلی چیز ہے بارش کے سمبھاونا ہے جیہاں 56% چانسز ہیں بارش ہونے کے ہمیڈیٹی 77% ہے امید کریں گے دعا کریں گے کہ پورے چالیس اوبر کا کھیل جو ہے ہمیں دیکھنے ہو ملے اور بارش جو سمبھاونا ہے وہ سمبھاونا ہی رہ جائے اور بارش جو ہے وہ نہ ہو پورے پورا کھیل جو ہے ہمیں دیکھنے ہو ملے کھین میں کوئی بادھا جو ہے وہ نہ آئے یہاں پر چلیے یہ ہو گئی موسم کی صورتحال کی بات مگر آپ سو لائک کریے گا سبسکرائب کریے چینل کو اور دھیان رکھیے گا کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنل پھین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا کلیان کرک کے اوپر جہاں پر آپ کو آج ہی ڈیپوزٹ کرنے پر 300% کا بونس مل رہا ہے جیہاں مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو 3000 روپے کا بونس جو ہے کلیان کرک کے طرف سے مل رہا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے لنک کے درہو جوائن کرنا ہوگا تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنل پھین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے کلیان کرک پر جائیے گا وہاں پر سائن اپ کے اوپشن کلک کریے گا اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کریٹ کریے گا آپ دیکھتے ہیں یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ کس طریقے سلتا ہے مگر اگر بات کی جائے کلیان کرک کیجئے کلیان کرک کی جائے تو یہاں پر آپ سارے مقابلے جو ہے وہ لائف دیکھ سکتے ہیں سارے مقابلے آپ یہاں پر لائف دیکھ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈیپوزٹ کرنا بہت ایسان ہے میں میں ڈیپوزٹ جو ہے صرف سو رپے کا ہے یہاں پر آپ گوگل پر فون پر پیٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے یہاں پر جو ہے وہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں جیس سکتے ہیں تو کھیلیے اور چیتیے کلیان کرک کے ساتھ اور یہاں پر انجوائے کریے گا اس مقابلے کو باقی ویڈرال جو ہے کو پندرہ سے بیس منٹ کے اندر بینک اکاؤن کے اندر مل جاتا ہے ٹور ٹور سیون لائف چیٹ سپورٹ ہے جیہاں لائف چیٹ سپورٹ ہے یہاں پر اور سکرین پر دیئے وی نمبر پر بھی وٹس اپ میسج کر کے اپر آئی ڈی بنوا سکتے ہیں تو وٹٹ جائیے گا کھلیان کرک کو جوائن کر لیجئے تین سو پرسنٹ بونس پر ہی ڈیپوزٹ کرنے پر تو لنک ہے ڈسکرشن میں یہاں پر اور جا کر جو ہے وہ جوائن کر لیجئے کھلیان کرک کو اگر بات کی جائے تو یہاں پر مقابلے کی تو جیہاں مقابلے کی اگر بات کی جائے تو مقابلہ کافی زبردست ہے دوروں نئی ٹیم ہیں اگر دوروں ٹیموں کی بات کی جائے تو دیکھئے ہیٹو ایڈ پردست جو ہے وہ زیو ہے یہاں پر ابھی تک ای دوروں ٹیم ہیں آپس میں ایک بھی مقابلہ جو ہے وہ کھیلی نہیں ہے تو لائک کووائی کنگ کے اگر بات کی جائے تو دیکھئے پڑھانی ٹیم ہے مگر جو پہلے جو ترچی کی ٹیم ترچی کی ٹیم کا جو ہے وہ نام بدل دیا گیا ہے نئی فرنچائزی کے ساتھ اتری ہے یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم مگر فرنچائزی تو نہیں ہے مگر ٹیم کا جو کومبینیشن وہ بند نہیں پا رہا ہے ترچی کی پاس ٹیم نٹرنجن جیسے گیندباز ہیں کافی یوہ چاہ رہے ہیں ٹی این پیل کے مگر کہیں نہ کہیں ترچی کی ٹیم جو ہے وہ فیل رہ رہی ہے جیت میں مگر لائک کووائی کنگ جی آشارو خان شارو خان کے کپتانی زبردہ پچھلے مقابلے میں چیپاک سپر گلیز کو بہت ہی بری طریقے سے آیا تھا لائک کووائی بائیس کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھنا ہوگا بی ایلیون کے ٹیم لائکہ کے ساتھ کس طریقے سے بڑھتی ہے اگر بات کی جائے ریسن پرفارمنس کی تو ریسن پرفارمنس پر بھی نظر ڈالیے گا پچھلے پانچ مقابلوں میں جی ہاں پچھلے پانچ مقابلوں میں لائکہ کووائی کنگ کی جو ٹیم ہے وہ جو ہے ٹوٹل چار مقابلے جیتی ہے اور ایک مقابلہ آ رہی ہے وہ مقابلہ بھی کافی کلوز تھا جو لائکہ مقابلوں میں سے چار مقابلے جیتے ہیں اور سیزن کے اندر تین مقابلوں میں سے دو مقابلے جیت چکی ہے لائکہ کووائی کنگ وہیں اگر بات کی جائے تو بی ایلیون جی ہے بی ایلیون ترچی کی ٹیم کی تو دیکھیں شروعاتی جو دو مقابلے گھٹے ہیں وہ دونوں مقابلے کافی خڑاپ گھٹے ہیں دونوں بار پہلے بلے باجی کرنے آئی ہے یہ بی ایلیون کی ٹیم اور ایک سو پچاس کا آنکڑا بھی چھو نہیں پائی ہے ایک بار ایک سو تیس ایک سو پیتیسرن اس کے بعد دوسرے مچ میں ایک سو بیس ایک سو پچیسرن کا آنکڑا جو ہے بناتے ہیں نظر آئے تو بی ایلیون کے لیے یہ سیزن نیا ہو سکتا ہے ترچی کی ٹیم کے لیے مقابلہ یہ فرنچائزی کے لیے یہاں پر نیا ہو سکتا ہے مگر ٹی پلیئرز کے لیے یہ نیا ٹورنمنٹ نہیں ہے کئی نہ کئی کافی کسے کھلاڑی ہیں جو ٹی این پیل میں کافی بڑیا پردرشن جو ہے وہ کر چکے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا سوچنا ہوگا بی ایلیون کی ٹیم کو بھائی کس طریقے سے پردرشن کرنا ہے آج ایک سٹراؤنگ ٹیم مجبور ٹیم جو لائک کووائی کینگ کے سامنے ہے تو دیکھتے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے باقی آپ سو لوگ لائک کر دیے گا سبسکرائب کر دیے چانل کو بات کرتے ہیں یہاں پر دونوں ٹیموں کے ایوریس سکور کے بھائی کس طریقے سے ایوریس سکور رہا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر سکرین کے سامنے دیکھئے گا لائک کووائی کینگ جو ہے پیچھے دس مقابلوں کے اندر جو ان کا ویننگ پرسنٹ ایج رہا ہے وہ ایٹی پرسنٹ رہا ہے دس میں سے آٹھ مقابلے جو ہیں لائک کووائی کینگ جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آئی ہے وہ سکور کی بات کی جائے تو 156 رنگ کا ایوریس سکور ہے اور وہ ہی اگر بات کی جائے ہائی سکور کے 209 ہے لائک سکور جو ہے بہتر کا ہے وہیں اگر بات کی جائے ترچی کی ٹیم میں ترچی ٹیم دو ہی میچ کھیل پائی ہے ان کا ویننگ میننگ تو ملا نہیں سلیہی ویننگ پرسنٹ ایج جو بلکل زیرو ہے ایوریس سکور کے بات کیجئے 139 بن رہا ہے تو یہ بہت ہی کم ایوریس سکور ہے ایک ٹیم کے لیے ہائیس سکور 139 ہے پہلے مقابلے بنایا تھا وہ بھی ڈیفینڈ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے وہی اگر لویس سکور کے بات کی تو 120 ہے پہلے مقابلے میں 139 بنائے تھے دوسرے مقابلے میں 120 بنائے تھے تو اور آل دیکھا جائے تو ایوریس سکور 139 ہے اگر آج بھی 139 بناتی ہے تو شاید لائکہ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ مقابلہ تو یہ ہے دو ٹیموں کی کمبینیشن کی بات یہ دونوں ٹیموں کی جو ویننگ سکور ویننگ پوائنٹس کے بات اب دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کس طریقے سے کھیل چلتا ہے مگر آپ سب لوگ اس ٹریم کو لائک کریے گا چلنگ سبسکر کریے گا چھے بچ کے پینتالیس منٹ پر ٹوس ہوگا سات بجے مقابلہ شروع ہوگا اپنے اپنے کمیٹس وہ کرتا رہیے گا مقابلہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید ہے بات کریں گے پچکی مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجے سو روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو تین سو روپے کا بونس جو ہے کلیان کرک کے اوپر آپ کو مل رہا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا کلیان کرک پہ جائیے گا اور اپنی آئی ڈی جو ہے create کریے گا ڈی جو ہے بنائیے گا ڈی بنا لیجے گا اور یہاں پر جو ہے ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسور سے یہاں پر کر سکتے ہیں minimum deposit جو ہے صور پہ کا ہے minimum withdrawal بھی صور پہ کا ہے withdrawal جو ہے پندرہ سبیس منٹ کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر مل جاتا تو جائن کریے گا کلیان کرک کو ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاشکت بکست کر سکتے ہیں trade کر سکتے ہیں اور یہاں پر withdrawal بھی کافی فاسٹ ہے اور ڈیپوئیٹ بھی کافی فاسٹ ہے اور یہاں پر آپ سارے مقابلے live دے سکتے ہیں دھیان رکھے گا کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابلے live دے سکتے ہیں تو جائیے گا link کو کلک کریے گا link ہے description میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس link کو کلک کر کے id کریے گا کھیلیے گا اور جیتیے گا یہاں پر جائن کرتے ہیں کلیان کرک کو کلیان کرک کافی لوگ جہاں کرکی live ہندی سے کھیل رہے ہیں اور جیت رہے ہیں تو آپ بھی کھیلیے اور جیتیے کلیان کرک کے ساتھ link ہے description میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں پچھ کے بھائی پچھ کا صورتحال کس طریقے زہجیاں پچھ کافی ہے تک تیز گیند بازوں کو مدد کر رہی یار شام کے سمیں پہلی پاری کے اندر ہمیں دیکھنے ہو ملتا ہے گیند سوئنگ کرتا ہے بلے بازی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے گیند بازی کے لئے کافی انکول رہا ہے بلے بازوں کو یہاں پر بلے بازی کرنے میں ٹھوٹ ڈیفکلٹ آئی ہے مگر دوسری پاری کے اندر جی ہیں دوسری پاری کے اندر کافی تک گراؤنڈ جہاں وہ کافی بڑیا چلا ہے اور دوسری پاری کے اندر بلے بازی کرنا کافی اچھ رہا ہے اس گراؤنڈ کا جو فرسٹنگ ایوریس سکور ایک سوئے کیاون ہے اور این پی آر کالیج جہاں گراؤنڈ کے اندر تیز گیند بازی ہے تیز گیند بازوں کا بول بالا جو ہے وہ دیکھنا ملتا ہے اس گراؤنڈ پر جتنے بھی مقابلے کھیلے گئے وہاں پر زیادہ مقابلے جو ہیں وہ رنچز کرنا ٹیم نے جیتے ہیں تو آج بھی کپتان یہی کریں گے کہ ٹوس کو جیت کر جو ہے پہلے گیند بازی کرنے کا نینے لیں گے جی ہاں پہلے گیند بازی کریں گے جس سے آسان ہو جائے گی بلے بازی کرنا شروعاتی ریکیٹ لیجے ٹیم کو 120 سے 130 کے پاس رو کی اور ٹوٹل کو جو ہے وہ چیز کریا یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے کہیں نے کئی تیز گیند بازوں کو یہ پچھ مدد کر رہی ہے فرشنی ایف سکور 151 ہے مگر پچھلے چار مقابلوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو 151 کا آکڑا جو ہے وہ چھو نہیں پائی ہے کوئی بھی ٹیم آج دیکھنے لی بات رہے گی کہ آج کے اس مقابلے میں بی ایلیون ترچی اور لیکے کوئی کنگ کے بیچ جو مقابلہ کھیلا جائے گا کیا اس میں ایک سوپر ڈوپر ہٹ مقابلہ دیکھنے ملے گا تو گراؤن کے پر ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ گیند بازی کے لیے کافی ہے نکول یہ پچھ ہے یہاں پر سکور 151 ہے تیز گیند بازوں کو زیادہ ملتی ہے اور زیادہ مقابلے یہاں پر رنچےز کرنے ٹیم جیتے ہیں پچھا چار مقابلے جو ٹی این پیل دوہزار تیس میں کھیلے گئے ہیں وہ سارے مقابلے یہاں پر رنچےز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر پچھ ریپورٹ یہ ہے پچھ ریپورٹ یہاں پر بات کرتے ہیں گراؤن کے سٹیٹس کی ٹوٹل ساٹھ مقابلے جیاں ساٹھ مقابلے کھیلے جا چکے ہیں اس پچھ کے اوپر اور پہلے بلے بازی کرنے ٹیم چوبیس بار یہاں پر مقابلے جیتے نظر آئی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو چیز کرنے والی ٹیم چوٹیس پرسنٹ مقابلے جو ہے وہ جیتے نظر آئی ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو ونگ پرسنٹیج کی تَر تاریس پرسنٹ جی ہے تر تarching پرسنٹ یہاں پر ونگ پرسنٹیج ہے پہلے بلے بازی کرنے ٹیم نے اور تر پن پرسنٹ جی ہے تر학교 پرسنٹ یہاں پر جو ہے ویننگ پرسنٹیج ہے چیز کرنے والی ٹیم کا چیز کرنے والی ٹیم کافی بہتر یہاں پر کھیلتنے زیادی ہے شام کے مقابلے کے اندر فرسٹینی آیوریس کو ایک سکور ایک سکور ہے وہ بھی ایک سو چالیس ہے یہاں پر ہائیس سکور دو سو نو ہے لویس سکور انسٹ ہے مگر بات کی جائے تو یہاں پر ہائیس چیز ہے ایک سو چورانوی ہائیس چیز سکورانوی رن ہمیں دیکھنے ہو ملے ہیں مگر لویس ڈیفینڈ کی اگر بات کی جائے تو لویس ڈیفینڈ بھی یہاں پر ایک سو پندرہ کا ہے تو ملی جولی یہ پیچ ہے مگر تیز گیند باز یہاں پر پہلی پاری کے اندر جو ہیں وہ کافی گھاتک ثابت ہوتے ہیں دیکھنا ہو لگا کہ آج بھی اسی طریقے کی گیند بازی جو ہے وہ دیکھنے ہو ملے گی پہلی پاری کے اندر بھی آرون بھائی جھوٹ چکے ہیں بابا بابا کو بھائی ششانگ بھائی آؤٹ ماریں گے ہم تو نہیں مار پائیں گے یہاں سے چلی اگر بات کی جائے تو اس پچھ پہ اگر پیس ورسے سپن کی بات کی جائے تو پیس ورسے سپن کے بات کی جائے تو وہ دیکھئے گا یہاں پر یہاں پر ستاون پرسنٹ جیا ستاون پرسنٹ وکٹے جو ہیں وہ تیز گیند باز شٹکاتے نظر آئے ہیں تیر تالیس پرسنٹ وکٹے جو ہیں وہ سپنر گیند بازوں کو ملی ہے ایک سٹھ وکٹے جیا ایک سٹھ وکٹ یہاں پر تیز گیند بازوں نے چھٹکا ہی ہے اور وہیں سپن کی بات کی جائے تو چھالیس وکٹے جو ہیں وہ سپنر گیند باز شٹکاتے میں نظر آئے ہیں پچھ کافی بڑی ہے بھائی پچھ کافی بڑی ہے تیز گیند بازوں کے لیے اگر فینٹیسی ٹیم بنا رہے ہے تو بھائی یا تین تیز گیند باز رکھ لیجئے گا دو سپنر گیند سپنر گیند باز یا ایک سپنر گیند باز یہاں پر تیز گیند باز اس پیچ پہ زیادہ تر وکٹے نکالتے ہیں اب وہ برسپت سپنر گیند باز ہوگا تو یہاں پر پیس ورسے سپنر میں پلرا بھاری ہے تیز گیند باز ہوگا وہیں اگر بچ کے بات کی جائے پہلے پاری کے سکور کو آپ سمجھئے کس طریقے سکور بن سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتا جائے کہ ساٹھ مقابلے کھیلے کے چوبیس مقابلے پہلے بلے بازی مقابلے یہاں پر چیز کرنے والے ٹیم نے جیتے ہیں مگر یہاں پر اگر بات نہ آئے تو دو مقابلے ٹائی ہوتے ہوئے نظر آئے جیہاں دو مقابلے یہاں پر ٹائی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ ہی اگر بات کیجئے ڈیڑھ سو نیچے کا سکور چھبیس بار بنتے ہو نظر آئے ہیں ایک سپچاس سے لیکن ستر کا بیچ کا سکور گیا گیارہ پر بنتے ہو نظر آئے ہیں اور اگر ستر سے ایک سو نبھے کے بیچ کا سکور باتا ہے تو چودھا بار بنتے ہو نظر آئے اور یہاں پر ایک سو نبھے پلس سکور نو بر بنتے ہو نظر آئے اگر میں پچھلے چار مقابلے اٹھا کے دیکھو تو ایک سپچاس سے نیچے کا سکور زیادہ بر بنتے ہو نظر آئے ہیں برس پر ڈیڑھ سو سے اوپر کا کیا آج ڈیڑھ سو کے اوپر کا سکور بند پائے گا یہ دیکھنا ہوگا آج یہ دیکھنے لی بات رہے گی کیا آج ڈیڑھ سو سے پلس کا سکور یہاں پر بنتے ہو نظر آسکتا ہے کیا تو یہ ہو گئی گراؤنڈ کے سٹیٹس کی بات باقی آپ سو لو لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو چلیں گے ذرا پلائنگ 11 کی طرح بتائیں کہ پلائنگ 11 کومیریشن جو ہے وہ کیا رہ سکتا ہے دونوں چیموں کا مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ جو ہے بلکل جڑتے رہیے گا یہاں پر بات کرتے ہیں لوگوں نے آج کس کو جیت دلائی ہے جی ہیں کون لوگ کیا سپورٹ کر رہے ہیں آج وہ بتائیں گے آپ کو سکن کے سامنے آپ دیکھ لیجئے گا 61% جی ہیں 61% لوگ جو ہے وہ لائکا کوئی کنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں 60% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائکا کوئی کنگ جو ہے اس مقابلے کو جیتے نظر آئے گی اور 49% یہ لوگ کہہ رہے کہ بی اے الان ترچی کی ٹیم آج اس مقابلے میں بازی مارتے ہیں نظر آئے گے مگر میں بتاؤں آپ کو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہم بتائیں گے ٹاوس کے بعد جی ہاں ٹاوس کے بعد بتائیں گے ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی یہاں پر اگر بات کی جائے تو بی اے لائکا کوئی کنگ ایک کافی سٹرانگ ٹیم ہے جی ہاں کافی سٹرانگ ٹیم نظر آ رہی ہے یہاں پر 100% لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مگر ترچی پر اسے کمزور نظر آئی ہے بلے بازی موت دم جو ہے وہ دیکھنے ہو ملا نہیں ملا نہیں ہے بی اے لائون ترچی کی ٹیم کے لیے چلی ہوں چلی ہوں یہاں پر لوگوں کی بات سمجھ لیے 100% لوگ لائکا کے ساتھ ہیں 49% لوگ آج بی اے لائون ترچی کے ساتھ ہیں چلی چلتے ہیں ذرا پلائنگ 11 کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سو لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور دھیان رکھئے گا یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجئے آج ہی آئی ڈی کریٹ کرنے پر آپ کو 300% کا بونس مل رہا ہے مان لیجئے آپ 100% پر ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہزا یہاں پر مان لیجئے 300 روپے کا ایکسٹر بونس ملتا ہے تو آپ کی آئی ڈی میں 400% بجاتے ہیں دھیان رکھئے کہ ہمارے لنک کے تھرور جوائن کریں گے تب ہی آپ کو 300% کا بونس ملے گا تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا کلیان کرک پر جائیے گا وہاں پر سائن اپ کے آپشن کو کلک کریے گا اور اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجئے گا اور یہاں پر اگر بات کیجئے تو منیموم ڈیپوئیٹ جو ہے صرف 100 روپے کا ہے منیموم ویڈرال بھی یہاں پر 100 روپے کا ہے اور یہاں پر ڈیپوئیٹ کرنا بہت ایسان ہے گوگل پر فون پر پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسور سے آپ یہاں پر ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں کل سکتے ہیں جیس سکتے ہیں ویڈرال یہاں سے 15 سویسمنٹ کے اندر آپ کے بینک اکاؤن کے در مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ سارے مقابلے لائیو دے سکتے ہیں چلیے یہاں پر کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو کوئی بھی مقابلہ ہو آپ یہاں پر لائیو مقابلہ دیکھ سکتے ہیں کلیان کرک کے اوپر تو ابھی جائیے گا آئی ڈی کریے گا لنک ہے دسکرپشن میں لائچن میں پن کر دیا ہے وہ سلنگو کلک کر کے سائن اپ کے اوپشن جائیے گا اپنے آئی ڈی جو ہے وہ کریٹ کر لیجئے گا ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسٹر بکسٹ کر سکتے ہیں کلیان کرکٹ کافی لوگ جو ہے کھیل رہے ہیں کرکٹ لائیو ہندی سے اور کافی تک جیت رہے ہیں تو آپ بھی کھیلیے اور جیتی ہیں کوئی دکھت آتی ہے تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر ویڈسا میسیج کر سکتے ہیں دھیان رکھئے گا پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسن مالی ہزار پر بھی ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو تین ہزار روپے کا ایکسٹرا بونس آپ کو ملے ہے کلیان کرکٹ کے اوپر یہاں پر چلی سلتے ہیں پلینگ 11 کی طرف بات کرتے ہیں پلینگ 11 کے جی پلینگ 11 کی طرف بڑھ چکے ہیں آپ سب بلے بات کریں گے بی اے 11 ترچی کی ٹیم کے جی ترچی کی ٹیم آپ کے سب کے سامنے ہے یہاں پر گنگا شردھر راجو جی ہاں گنگا شردھر راجو اس ٹیم کے کپتان ہے ساتھ میں جفر جوال ہے ڈیریل فریریو اس ٹیم کے اندر ہیں آکشے شرینیواسن ہے منی بھارتی اس ٹیم کے اندر ہیں انٹونیو داس ہیں آر راج کمار ہے فرانسیس راکنس اس ٹیم کے اندر ہیں ایس بھولن اس ٹیم کے اندر ہیں جی گوڑسن اس ٹیم کے اندر ہیں اور یہاں پر بائیں ہاں کے تیز گیندباز ٹی نٹ راجن بھی ہیں جی ہاں ٹی نٹ راجن بھی اس ٹیم سے کھیل رہے ہیں مگر پردشن جو ہے بی اے الائون کا اتنا کھوچ خاص رہا نہیں ہے بات کرتے ہیں یہاں پر بی اے الائون کی ٹیم کے بارے میں جی ہاں بی اے الائون کی ٹیم سے اپننگ کرنے آتے ہیں شیردھر راجو جی ہاں گنگا شیردھر راجو اور جفر جمال جی ہاں جفر جمال کے اگر بات کی جائے تو پسے دو مقابلوں کے اندر صرف چار اندر نظر آئے ہیں جی ہاں پہلے مقابلے کے اندر تین گیندوں میں چار اندر آئے تھے دوسرے مقابلے میں چار گیندوں میں شون اندر نظر آئے ہیں تو مطلب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی اے الائون کی جو ٹیم ہے ان کی جو اوپننگ جوڑی ہے وہ بہت جلدی ہی ڈھے جا رہی ہے خاص کر جفر جمال بہت سستے میں آؤٹ ہو جارہے ہیں دو مقابلے میں چار اندر منائے ہیں ابھی تک سٹرائک ریٹ ہے وہ ستاون کا ہے یہاں پر اور ایوریج جو ہے وہ صرف دو کا ہے ٹی این پیل دوہزار تیس میں بھی انکہ پردشن دوہزار بائیس میں بھی انکہ پردشن ایسی کچھ تھا بی اے الائون نے بینے ان پر بھروسہ جتایا اور ان کو بھی ٹیم میں رکھا ہے مگر کہیں کہیں جفر جمال جو ہے اس طریقے کا پردشن جو ہے وہ کر کے دکھا نہیں رہے اگر بات کی جائے تو جفر جمال جو ہے بلے باز ٹیم میں کھیلتے ہیں اگر آج ان کو کچھ نہ کچھ نہ مرانے پڑے گا تو ٹیم سے باہر کا ہستہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا یہاں پر اگلے کپتان ہیں آپ اگلے ان کے کپتان ہیں گنگا شردھر راجو نو ڈاؤٹ گنگا شردھر راجو ایک زبردست بلے باز ہیں اچھی بلے بازی کرتے ہیں دو مقابلوں میں چوان رمنا چکے ہیں اس ٹریکٹرے ستانوے کا ہے ایوریج جو ستائیس کا ہے پہلے مقابلے کے اندر ایک مشیل سیچوشن کے اندر انہوں نے ایک تالیس گیندوں میں اٹھالیس رنگ کی پاری کھیلتی گنگا شردھر راجو نے اور وہیں اگر دوسری پاری دوسرے میچ کی بات کی جائے سلین سپارٹن کے خلاف پندرہ گیندوں میں صرف پانچ رنگ اچھے رنگ ناثر نظر آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو گنگا شردھر راجو کو جو ایک تین پیل کریئر ہے وہ کافی زبردست ہے پچھلے سیزن کے اندر بھی لائکہ کوئی کینگ کے اندر تھے نو مقابلے میں دوستو تیس رنگ بنایا تھے کہیں نے کہیں سٹریکٹڈ جو ایک سو تیرہ کا تھا اور ایوریج جو انتیس کا تو یہاں پر اگر مان سکتے ہیں ٹی این پیل کا جو کریئر ہے گنگا شردھر راجو کا ایک زبردست کریئر ہے ہر ٹونیمنٹ میں ہر سیزن کے اندر ہر سال کے اندر دوستو پلس رنگ بناتے ہیں اس سیزن کے اندر بھی چوونر بنا چکے ہیں امید کریں گے آنے والے میچز میں کافی اور رنگ بنا ہے تو یہاں سے آپ گنگا شردھر راجو کو ایزا بلے باز ٹیم کے اندر رکھ لیجے گئے یہ ایزا بلے باز ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں گنگا شردھر راجو تو گنگا شردھر راجو کو ستنے جفر جمال جو ہیں وہ اتنے فارم میں نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر اگلے کھلاڑی یہاں پر نمبر تین پر آتے ہیں فرانسز راکنز جی ہیں فرانسز راکنز جی ہیں وہ نمبر تین پر بلے بازی کرنے آئے تھے پچھلے مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے ان کی بلے بازی کو پچھلے مقابلے میں یہ کھیلے تھے اور پہلے مقابلے کے اندر ہی سترہ گیندوں میں سولھر بنائے تھے سٹارٹ ملا فرانسز راکنز کو اور رن بنایا انہوں نے ایزا بلے باز ٹیم میں کھیل رہے ہیں فرانسز راکنز کا ٹورنمنٹ مگر بلے بازی دیکھے تو بلے بازی ان کے کچھ خاص نہیں ہے دوزار بائیس کے اندر بھی چار مقابلوں میں صرف پچپن رن دوزار اکیس میں سات مقابلوں میں 139 رن دیکھا جائے تو 2019 میں بھی بلے بازی ٹی این پی ایل میں کہیں نہ کہیں مشکلوں بھری رہتی ہے پی فرانسز راکنز کی تو کیا آج فرانسز راکنز کچھ راکنز کچھ راک کر پائیں گے اپنی ٹیم کو یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر نمبر تین پہ آتے ہیں مگر میرے سب سے جنگنگا شیردھر راڈیو کے ساتھ آپ فرانسز راکنز کو ٹیم میں رسکتے ہیں ٹکاؤ پاری کھیلتے ہیں پندرہ بیس رن جو ہیں اپنے ٹیم کے اندر بنا ٹیم کے لیے بناتے ہوئے نظر آئیں گے تو میرے سب سے فرانسز راکنز کو ایسا بلے باز آپ ٹیم میں رسکتے ہیں اگلے یہاں پر جو وکٹ کی پر بلے باز ہیں یہ ہیں یہاں پر کیمانی بھارتی کیمانی بھارتی کا پہلا میچ چھوڑا سے خراب گیا تھا اور کیمانی بھارتی نے پہلے مقابلے ڈس گھنٹ میں صرف دو رن منایا تھے مگر دوسرے مقابلے میں 33 گھنٹ میں چالیس رنگی پاری کھیلی تھی جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ اٹھانوے کا ہے ایوریج 21 کا ہے کیمانی بھارتی اگر دیکھا جائے تو ہر ٹورنمنٹ کے اندر ہر سیزن کے اندر سو ڈیڑھ سو رن بناتے ہیں نظر آتے ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے اور یہ کہیں نہ کہیں پچھلے سیزن کے اندر جو ہے ڈینڈی کول ڈرائگن ڈینڈی کول ڈرائگن کے ساتھ کھیل رہے تھے وہاں پر بھی ساتھ مہچوں میں 133 رنگ نائے تھے اور کیمانی بھارتی ایزا وکیٹ کے پر بلے باز ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں تو آپ کیمانی بھارتی کو ایزا وکیٹ کے پر بلے باز آپ ٹیم کے اندر رسکتے ہیں پچھلے مقابلے میں فارم میں آئے ہیں 33 گھنٹ میں چالیس رنگ نائے ہیں وہ کرتے ہیں کیمانی بھارتی اگلے یہاں پر بلے باز ہیں اگلے بلے باز سے بڑھتے ہیں اگلے بلے باز ہیں یہاں پر انٹونیو داس انٹونیو داس کا پہلا مقابلہ کافی کھراب گیا تھا شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے انٹونیو داس اور انٹونیو داس کے ہی بات کی جائے تو دوسرے مقابلے میں بارہ گیندوں میں صرف بارہ رن بناتے ہیں اندر آئے تھے انٹونیو داس اور نمبر جو ہے ان کا چار نمبر جیاں یا نمبر پانچ پر بلے بازی کرتے ہیں انٹونیو داس اور بارہ گیندوں میں صرف بارہ رن جیاں اگر ان کا ٹین پیل کریئر دیکھا جائے تو انٹونیو داس اتنے بھی زبردست بلے باز نہیں رہے ہیں اگر بات کی جائے تو پسے سیزن کی بات کرتے ہیں چلیے دو جار بازیس کی بات کرتے ہیں دو جار بازیس میں بھی دو ہی مقابلے کھیلے چودہ رن بنائے اس سے پہلے ساتھ مقابل میں ایک سو نو رن اتنی بڑی پاریان کے شریڑی میں ہے نہیں مگر ہے ایزا ہارڈ اٹر بلے باز یہ کھیل سکتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ کافی بہتر رہتا ہے پر پسے سیزن کے اندر بھی انٹونیو داس کی بلے بازی جو ہے وہ کچھ خاص رہی نہیں ہے تو دو مقابل میں بارہر میرے حساب سے اگر گنگا شردھر راجو کو آپ رکھ رہے ہیں تو یا پھر گنگا شردھر راجو کو آپ رکھ رہے ہیں فرانسیز روکس کو نہیں رکھ رہے ہیں تو انٹونیو داس کو رسکتے ہیں دو مہچوں میں بارہرن بناتے نظر آئے باگی کیے منی بھارتی اور گنگا شردھر راجو اور انٹونیو داس یا پھر فرانسیز روکس کو ٹیم رسکتے ہیں اگلے کھلاڑی ہیں یہاں پر ڈیریل سندر فراریو ڈیریل سندر فراریو مکر یہاں پر انٹونیو داس ایسا گیندباز بھی ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں آجا آل راونڈر ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لیجئے گا دو مقابلوں کے اندر صرف ایک ہی وکیٹ چٹکا ہے ایک آنمی تھوڑا زیادہ ہے انٹونیو داس کا مگر فرانسیز روکس جہاں وہ ایسا بلے باز کھیلتے ہیں انٹونیو داس ایسا آل راونڈر کھیلتے ہیں پہلے مقابلے کے اندر 45 سرن دے کر ایک بھی چٹکا ہے تھا دوسرے مقابلے میں 30 سرن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ملتے ایسا آل راونڈر انٹونیو داس آپ کو زیادہ پوائنٹ ڈیس اپنے برسپت فرانسیز روکنس کے فرانسیز زیادہ پتر ملائیں گے اترین تو انٹونیو داس بناتے ہیں پلس گیندباز بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر نمبر پانچ کے لیے انٹونیو داس کافی چھے چوئیس نمبر چھے پہ آتے ہیں نمبر چھے پہ آتے ہیں ڈیریل سندر فراریو اچھے کھلاڑی ہے یہاں پر بات کی جائے ڈیریل فراریو کی تو دیکھیں ایسا آل راونڈر ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں مگر گیندبازی جو ہے اس سیزن میں کری نہیں ہے دھیان رکھئے گا اس سیزن میں گیندبازی کرنا ہی رہے ہیں ایسا بلے باز کھیل رہے ہیں نمبر چھے پہ بلے بازی کرتے ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں ڈیریل فراریو دو مقابلے میں چونتی سنم آ چکے ہیں پہلے مقابلے کے اندر سات گیندے میں پانچ نن اور دوسرے مقابلے میں سولہ گیندے میں نتی سنم ناتے نظر آئے ہیں تو اگر آپ یہاں پر گنگا شردھر راجو رکھ رہے ہیں مانی بھارتی رکھ سکتے ہیں اور ڈانڈر کے لیے انٹونیو دواز کنٹو بلے بازی کے لیے آپ یہاں پر ڈیریل سندر فراریو کو بھی آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں ایک زبردست بلے بازی کرتے ہیں ہارڈیٹر بلے باز ہیں اور صرف یہاں پر سیزن کے اندر وہ کہیں نے کہیں یہاں پر صرف بلے بازی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں گیند بازی جو ہے وہ کری نہیں ہے دوہزار بائیس میں گیند بازی کی دی تین مقابلوں کے اندر تین وگر چٹکائے تھے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پھر زیادہ گیند بازی اس سیزن میں کری نہیں ہے تو یہاں پر ایسا بلے باز آپ یہاں پر ڈیلیر فریریو سندر فریریو جو ہے کھیلتے ہیں سندر فریریو نمبر چھے پہ کھیلتے ہیں اب نمبر سات کی بات کریں تو آر راج کمار آر راج کمار دیکھئے بلے بازی میں اپنا زہر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں زبردست بلے بازی کر رہے ہیں آر راج کمار اگر آر راج کمار کو ٹیم میں نہیں لیا تو کیا لیا آپ نے پہلے مقابلے میں بھی بائیس گدن تالیس اگر بہتر دیکھا جائے تو بلے بازی جو ہے آر راج کمار کی ان کے ٹاپ آرڈر بلے بازی سے کافی اچھی نظر آ رہی ہے وہیں گیند بازی کے بعد دو مقابلوں کے اندر وکیٹ نہیں ملا ہے مگر اکانومی بھی کافی اچھا گیا ہے چھے دسل تین تین کا پہلے مقابلے میں پانچ رن دیئے کوئی وکیٹ نہیں ملا تو آر راج کمار ایک اچھے آل راؤنڈر ہو سکتے ہیں مجھے تک آج کے اس مقابلے کے اندر تابر توڑ بلے بازی بھی کریں گے پلس یہاں پر آپ کے لئے گیند بازی بھی کرتے نظر آئے ہیں نمبر ساتھ پر کھیلتے ہیں آر راج کمار اور نمبر ساتھ پر آ کر تابر توڑ ہارڈ ہٹنگ بلے بازی جو ہے وہ کرتے نظر آئے ہیں آر راج کمار تو ان کو آپ نے ٹیم کے اندر رہ سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں گیند بازو کی طرف مگر اس سے پہلے اس سے پہلے آپ سب لوگ جو ہے بلکل جھوڑ جائیے گا بلکل جھوڑ جائیے گا یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجی آپ یہاں پر ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا ایکسٹرا بونس ملتا ہے کلیان کرک کی طرح سے بونس لینا ہے تو بونس لینے کے لیے آپ کو ہمارے لنک کے تھوڑ جوائن کرنا ہوگا کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لیچن پر پن کر دیئے اس لنک کو کلک کریے گا اور جائیے گا کلیان کرک کے پاس کلیان کرک کے سائیڈ پر وہاں پر سائن اپ کے آپشن کو کلک کریے گا آئی ڈی جو ہے وہ create کریے گا اور ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ کرنا بہت ایسان ہے گوگل پر فون پر پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں منیمم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف 100 روپے کا ہے منیمم جو ویڈرال ہے وہ صرف 100 روپے کا تو ویڈرال بھی آپ کو 15 سے 20 منٹ کے اندر بینک اکاؤن کے اندر مل جاتا ہے اور پہلی ڈیپوئیٹ پہ آپ کو 300% کا بونس تو ملی رہا ہے بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں سارے مقابلے آپ لائک دے سکتے ہیں کلیان کرک کے اوپر کلیان کرک پر جانا ہے آئی ڈی خیٹ کرنا ہے ڈیپوئیٹ کرنا ہے اور سارے مقابلے چاہے کرکٹ ہو سارے مقابلے آپ یہاں پر لائک دے سکتے ہیں ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسکر بکسٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں دونوں ٹیمہ پر پرافیٹ بک کر سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں کوئی دکھت آتے ہیں سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر وارسل میسیج کرکے بھی کلیان کرک پر آپ جوائن کر سکتے ہیں اور 300% کا بونس دے سکتے ہیں اسے مان لیجے سائن اپ کے اوپشن بھی جائیے گا اور اپنی آئی ڈی جائے بنوا لیجے گا کلیان کرک کے اوپر اور کھیلیے گا اور جیتیے گا یہاں پر چلی چلتے ہیں بی ایلاون ترچی کی گیند بازی کی بات کرتے ہیں بی ایلاون ترچی کی گیند بازی کی طرف آگے بڑھتے ہیں باقی اس سے پہلے آپ سب لوگ بلکل جڑتا رہیے گا دو کے دو مقابلے یہاں پر ہار چکی ہے کہیں نے کہیں ترچی کی یہ ٹیم مگر آج دیکھنا ہوگا کس طریقے سے پردشن کرتے ہیں چلے اگلے کھلاڑی یہاں پر ہیں جی آن اکششری نیوازن جی آن اکششری نیوازن جو ہے اگلے کھلاڑی ہیں یہاں پر کیا لگتا ہے آج ایک بہتر پردشن رہے گا اکششری نیوازن کا دیکھنا ہوگا دو مقابلوں میں صرف نورن منایاں اگر گیند بازی میں اگر دیکھا جائے دو مقابلوں کے اندر صرف اور صرف جو ہے وکیٹ جو ہے کوئی ملا نہیں ہے جی آن اکششری نیوازن کو وکیٹ کوئی ملا نہیں ہے دو مقابلوں کے اندر جو انتا وکیٹ کا کولنام ہے وہ شریف شون نہیں ہے یہاں پر ایکونمی جو ہے وہ گیراد سانو تین تین کی تھوڑا سا مہنگے رہے ہیں کہیں نے کہیں اکششری نیوازن رائٹ آم آب برک سپنر گیند باز آسپن گیند بازی کرتے ہیں اکششری نیوازن اور بلے بازی کرتے ہیں نمبر آٹ پہ آتے ہیں باقی گیند بازی میں کچھ خاص رہے نہیں گیند بازی میں مزہ نہیں آیا ہے اگلے گیند باز کی طرف بڑھتے ہیں جی آگلے گیند بازی میں اگر دیکھیں گے تو اگلے گیند باز کی طرف بڑھیں گے نیچے بلے بازی کرنے آئے ہیں پہلے مقابلے کے اندر جو پچھلا مقابلہ گھٹا تھا اس مقابلے کے اندر تین وکیٹ چٹکائے تھے چونتے سرن دیکھ کر تو اگر سپنر کے اندباز ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ گوڑسن کو یہاں رہستے ہیں جی گوڑسن کو آپ رہستے ہیں رائٹ آم آف بریک سپنر کے اندباز ہیں اور ٹی این پی ایل میں پہلا سیزن ہی کھیل رہے ہیں اور پہلے سیزن کے اندر ہی پہلے مقابلے کے اندر تین وکیٹ چٹکاتے نظر آئے ہیں جی گوڑسن تو جی گوڑسن کو آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھ لیجے گا ملتا ہے کہ آج بھی ایک یا دو وکیٹ چٹکاتے میں نظر آئیں گے یہاں پر جی گوڑسن تھوڑا سا ایکانومی کا انسن زیادہ ہے مگر دیکھا جائے تو گیند بازی میں اگر دیکھا جائے تو ساڑھ اٹھ کا ایکانومی ہے اگر آپ گیند بازی اچھی کر رہا ہے جی گوڑسن تین وکیٹ چٹکاتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے تو میرے ساپ سے رکھ لیجے گا اچھی گیند بازی کریں گے یہاں پر اگلے گیند باز یہاں پر ہے اس بھوپلان بھوپالان بھوپالان کے اگر بات کی جائے تو اس بھوپلان میں دو مقابلے کھیلے ہیں سادہ سنو دو شونے کا ایکانومی رہا ایکانومی ٹھیک ہے ان کا دوسرے مقابلے میں دوسرے مقابلے میں اگر آپ جی گوڑسن کو نہیں رکھ رہے ہیں تو بھوپالان کو رہا سکتے ہیں لیفٹ آم آرہ سپن گیند باز ہی کرتے ہیں مگر ایکانومی جو ہے ان کا اچھا ہے مگر وکیٹ کے کالوم میں وکیٹ نہیں ہے وکیٹ کے کالوم میں ان کا وکیٹ جو ہے وہ نہیں ہے یہ بھی اگر دیکھا جائے بھوپالان جو ہے وہ کافی بڑیا گیند باز مانے جاتے ہیں ٹین پیل میں آٹھ مقابلوں کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر صرف دو ہی وکیٹنگ کولم میں ہیں اکانومی زیادہ ہے تو میرے ساتھ سے بھپلان کی جگہ پہ اگر آپ جی گوٹسن کو رکھنے یوبا کھلاڑی ہیں اور وکیٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں تو آپ ان کو اپنے ٹیم کے اندر ستے ہیں یہ اچھی گیندباز ہی جو ہے کرتے نظر ستے ہیں آپ اگلے گیندباز ہیں جی آن اگلے گیندباز ہیں کے ای سورن کے ای سورن کے اگر بات کی جائے تو دو مقابلوں میں چار وکیٹ جو مقابلوں میں چار وکیٹ چٹکا چکے ہیں اگر بات کی جائے کے ای سورن کے رائٹ آم میڈیم فاسٹ گیندباز ہے کے ای سورن کو آنکھ بند کر کے اپنے ٹیم کے اندر رکھ لی جگہ ویسے ایمپیکٹ پیلے بن کے آتے ہیں کے ای سورن مگر یہاں پر آپ نام نہیں دیکھ رہے ہوں گے کے ای سورن کا نام نہیں ہے کے ای سورن جو ہیں وہ ترچی کی ٹیم کے پرامو گیندباز ہیں پچھلے دو مقابلوں کے اندر چار وکیٹ چٹکا چکے ہیں اور اگر بات کی جائے تو اس سیزن کے اندر بھی دو مقابلوں نے ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے کے ای سورن اور پہلے مقابلے کے اندر ہی دو وکیٹ چٹکا ہیں ٹوٹل ٹونامنٹ میں اگر بات کی جائے تو دوہزار بائیس کے اندر ہی یہ کھیلے تھے اور دوہزار بائیس کے اندر ہی یہ کھیلے تھے اور گیندباز ہی جو ہے وہ کی تھی اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے 23 کے اندر جو ہے پہلے مقابلہ ہی کھیلے سے دو وکیٹ چھٹکائے تھے 22 رن دے کر اکانومی 19.4-3 کے لیے اگر آپ تیز گیندباز جھونڈ رہے ہیں تو کی ایشورن کو آپ رکھ لیجئے گا 2022 میں بھی 6 مقابلوں میں 9 وکیٹ چھٹکائے ہیں اچھے گیندباز ہیں اور اس سیزن کے شروعات بھی دو وکیٹ ساتھ کر چکے ہیں کی ایشورن کی ایشورن کو اپنے ٹیم کے اندر رکھ لیجئے گا میرے ساتھ سے زبردست کھیل دکھائیں گے اگلے تیز گیندباز ہیں تین اٹراجن تین اٹراجن نے کریئر جو ہے وہ کو صحیح نہیں چل رہا ہے پہلے مقابلے میں ان کو ایک وکیٹ ملا تھا دوسرے مقابلے میں وکیٹ بھی نہیں ملا دو مقابلوں کے اندر ایک ہی وکیٹ چھٹکائے ہیں تین اٹراجن نے اکانومی جو ہے اگر دیکھا جائے تین اٹراجن نے اکانومی کوئی ڈاؤٹ نہیں تو کی ایشورن اور تین اٹراجن دونوں کو رکھ لیجئے گا گیندبازی سپنر گیندبازی کے لیے جی گوٹسن جو ہوں اچھی چوئیس رہیں گے باقی گنگا شردھر راجو تاکہ ٹیم کے اندر ہیں ڈیریل فرائریو کو رسکتے ہیں یا پھر منی بھارتیو رسکتے ہیں بلے باز کے لیے انٹرنی داز یا پھر آر راج کمار آل راؤنڈر کنگا شردھر راجو آکشے ٹیریل فرائریو کو رہنے دیجئے گا منی بھارتیو رسکتے ہیں تین اٹراجن اور کے ایشورن تیز گیندباز جو ہوں ٹیم کے اندر آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں تو یہ بات ہو گئی یہاں پر بی ایلیون ترچی کی جیاں بی ایلیون کی ترچی کی ٹیم کنگا ترچیر راجو جفر جمال ڈیریل فرائریو مد بھولیے گا بڑیا گیندباز دو وکیٹ چٹکا چکے ہیں پہلے مقابلے کے اندر اور مجلتہ ہی اس سیزن کے اندر اور زیادہ وکیٹ جو ہے وہ لیتے نظر آئیں گے یہاں پر چلیے اب بڑھتے ہیں زیادہ بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کی طرح مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ کلیان کرک پر جوائن کر لیجئے گا کلیان کرک پر آج ہی جوائن کرنے پر آپ کو یہاں پر تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجئے ہزار روپے ڈپوئیٹ کریں گے آپ تو آپ کو یہاں پر تین سو جیانا تین سو پرسنٹ کا بونس جو ہے وہ دیکھنے وہ ملے گا مان لیجئے آپ ہزار بڈیپر کریں گے تو تین ہزار روپے آپ کو بونس کے روپ میں آپ کو مل جائیں گے یہاں پر اور اگر بات کی جائے ڈپوئیٹ کرنا ڈپوئیٹ کرنا بہت ایسان ہے گوگل پہ فون پہ پہ اٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے یہاں پہ ڈپوئیٹ کر سکتے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پن کر دیا ہے اس لنک پہ کھلک کریے گا سائن اپ کے آپشن پہ جائیے گا سائن اپ کے آپشن پہ کھلک کریے گا آئیڈی بنائیے گا ڈپوئیٹ کرنے کے بعد بونس آپ کو مل جائے گا یہاں پر آپ سارے مکمل لائچ دے سکتے ہیں جی آگ کرکٹ ہو فوٹبال ہو سارے مکمل لائچ دے سکتے ہیں ٹوٹلی ایکس چینج ہے لاؤس کٹ بکشت کر سکتے ہیں دونوں ٹیم آ پہ پہ بیوک کر سکتے ہیں تو ابھی جائیے گا کھے لیے گا کلیان کرکٹ پر کوئی دکھ دیکھ سکین پہ دیئے نمبر پر میسیج کر کے بھی آپ سکتے ہیں تو سمجھ گیا ہوں گے کہ آج دیپوئیٹ کرنے پہ 300% بونس 100 روپیٹ کریں گے 300 روپی 300 روپی کا بونس مل جائے یہاں پر صرف 100 روپی کا ہے جھوڑت رہیے ایک ہی بلے بات چمک رہا بی سائن شدرشن لگاتار تین مقابلوں کے اندر تین عرش تک جہاں وہ لگا چکے ہیں بی سائن شدرشن زبردست بلے باجی کرتر نظر آرہ ہے اپنی لائکہ کی بلے باجی اپنے کندے پر اٹھا چل رہے ہیں جی اگر دیکھا جائے تو لائکہ پچھلا مقابلہ بھی آٹھ وکیٹ سے اپنے نام کی ہے وہ کافی اچھے چل رہی ہے اپننگ کرنے آتے ہیں یہاں سچین بی اور یہاں پر جی شویش کمار وہ یہاں پر اپننگ کرنے آتے ہیں سچین بی اور جی شویش کمار اب بات کی سچین بی رن اور تیسر مقابلہ میں سولہ گیتر مچھو در منا تو اس طریقے بڑی پاری سچین بی 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 بلے سے آ نہیں رہی تو رہنے دیجئے سچین مقابلہ سولہ رن سٹرائک ریٹ سرخ چھپن کا ہے سرخ چھے جو ایوریج 31 پہلے مقابلے میں آٹھ گیتر میں دوسرے مقابلے میں چوبیس گیتر 33 رن بناتے نظر آئے تھے اور تیسرے مقابلے میں 34 گیتر میں 37 رن بناتے نظر آئے تھے اور بلے بازی دردر در بردر میچ بڑھ رہی اچھی رن بن بن رہے پہلے 34 رن تو آپ جے سریش کمار کو اپنے ٹیم کے اندر رکھ لیجئے گا اچھ بلے بازی کریں گے بلے باز اور میں پیل میں بھی زبردست بلے بازی کر رہے ہیں تین مقابلوں کے اندر 240 رن بنا چکے ہیں سٹرائک ریٹ جو 72 کا ہے ایوریج جو بیس کا ہے اور بات کی جائے تو ہوگی تو آپ جی جی شریش کمار کو اور بی سائز سدرشن کو دونوں کامل ٹیم میں رکھ لی جی گا دونوں جی ہیں وہ کافی زبردست بلے بازی کر رہے آگلے بلے باز ہیں آتی کو رحمان آتی کو رحمان کی بات کی جائے بلے بازی کچھ خاص کھر نہیں بازی کرتے میں نظر نہیں آئے بلے بازی فوکس تو ایک ہی مقابل میں نو رن تو شاید ان سے بڑیا تو رہنے دیجئے کہیں کہیں یہاں پر رحمان کو مگر ان سے پہلے آتے بلے بازی کرنے رام آرون رام آرون کچھ اس طرح چل رہا تین مقابل کے اندر سریف 21 رن بنائے ہیں پہلے مقابل میں دوسرے مقابل 23 رن اور تیسر مقابل 6 رن نظر آئے تھے رام آرون رحمان اور دونوں جی نمبر 6 پہ آتے یو مقل 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 سکتے پہلے مقابل اندر 32 مقابل 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 آٹ سات رن دے کر ایک وکیٹ دوسرے مقابلے میں آٹھ رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ہے گیند باز یہ کھیلتے ہیں مگر یوں مکلیش کے پچھلے مقابلے میں گیند بازی نہیں کیونکہ سپچ کے اوپر جو ہے تیز گیند بازوں کا بول والا لہتا ہے اور تیز گیند باز جو ہیں وہ کافی بڑیا یہاں پر گیند بازی جو ہے وہ کرتا نا آتا ہے مگر اگر بات کی جائے تو یہاں پر آتیکل رحمان جی آتیکل رحمان زیادہ بیٹر نظر آئے ہیں اگر بات کی جائے آل راونڈر کی بھومکہ میں تو آتیکل رحمان نے پہلے مقابلے کے اندر جی ہیں دو جار بائیس میں ہی گیند بازی کری تھی دو جار بائیس میں انہوں نے دو میں اچھا میں تین کے چھرائیت کی آتیکل رحمان نے مگر اس سیزن کے اندر گیند بازی نہ آتیکل رحمان کر رہے ہیں نہ رام آروند کر رہے ہیں مگر یوں مکلیش ڈھرہ گیندوں میں 25 رحم دوسرے مقابلے میں آٹھ گیندوں میں 17 رحم دو مقابلوں میں 42 رحم منا چکے ہیں شارو خان سٹرائک ریٹ 183 کا ہے ایوریج 21 کا ہے اور پچھل تین مقابلوں کے اندر پانچ رحمان چکے ہیں پہلے مقابلے میں 20 رحم دے کر تین ویگٹ دوسرے مقابلے میں 12 رحم دیکھ رہے ہیں اور تیسرے مقابلے میں 9 رحم دے کر ایک ویگٹ تو ایسے آگر آر راونڈر ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے لئے شارو خان جو ہے وہ بیٹر چوئس رہے گے پر دکت یہ شارو خان اوپر بلے بازی کرنے نہیں آتے نمبر سات پہ آتے ہیں آخری کے چار پانچ اوور میں ہی بلے بازی کرنا پسند کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے بیٹنگ آرڈر یہاں پر باقی شارو خان کو ایسے آر راونڈر جو ہے اپنی فینٹسی ٹیم میں رکھ لیجے گا سریش کمار یہاں پر بی سائن سدرشن اور شارو خان یہ تین کھلاڈی جو ہے لائکہ کوئی کینگ کے جان ہے بیٹنگ آرڈر میں اور انہی تینوں کھلاڈی پہ ہی فوکس رکھیے گا انہی تینوں کھلاڈی کو جو ہے اپنی ٹیم کے اندر آپ سب لوگ جو ہے یہاں سے رکھ لیجے گا تو یہ ہو سکتا ہے بیٹنگ آرڈر یہاں پر سچین بی بی اور شریش کمار اوپن کریں گے نمبر تین پہ بی سائن سدرشن نمبر چار پہ یہاں پر جو ہے رام روین نمبر پانچ پہ شارو خان جو ہے وہ کھیلتے نظر آئیں گے یہاں پر تو یہ ہو گئی بیٹنگ آرڈر کی بات آپ چلیں گے ذرا گیند بازی کی طرح مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ اس سے پہلے آپ سب لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا کلیان کرک کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے لائچن پر پن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا آج ہی آئی ڈی کریٹ کرنے پہ آپ کو پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے مالی جہاں آپ ہزار پہ ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو تین ہزار روپے کا ایکسٹرہ بونس آپ کو کلیان کرک کے طور سے ملتا ہے تو ابھی جائیے گا آئی ڈی کریٹ کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں نے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے اور کلیان کرک کے جائیے گا وہاں پر سائن اپ کے آپشنوں کو کلک کریے گا اپنی آئی ڈی جہاں بنا لیجئے گا اس کے بعد ڈیپوئیٹ کریے گا مینومن ڈیپوئیٹ جہاں صرف 100 روپے کا ہے مینومن ویڈرال جہاں صرف 100 روپے کا ہے اور ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو 300 پرسنٹ مالی 100 روپے کرتے ہیں تو 300 روپے کا ایکسٹرہ بونس آپ کو مل جائے گا کلیان کرک کے اوپر ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو پندرہ سے بینک اکاؤن کے در مل جاتا ہے کوئی دکھت آتی ہے تو سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر وٹسپ میسج کر کے بھی آپ اپنی آئی ڈی جہاں بنا سکتے ہیں لے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ کلیان کرک کے آئی ڈی کے اوپر آپ سارے مقابلہ لائز دی سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو کوئی بھی مقابلہ ہو آپ یہاں پر لائز دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسکٹ بکسٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں جی سندہ کھیلیے اور جیتیے کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لائشن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کرٹ کریے گا کھیلیے گا اور جیتیے گا کلیان کرک کے ساتھ فروٹ جا کے جوائن کر لیجے گا اب چلتے ہیں لائکا کو وائکنگ کے گیند بازوں کے طرف گیند بازی میں ایک سب سے نام آتا ہے یہاں پر نام آتا ہے ایم محمد کا ایم محمد ایزا گیند باز بڑھیا گیند بازی تو میں کہوں گا کہ نہیں بڑھیا گیند بازی جیت کر رہے ہیں ایم محمد کے اگر بات کی جائے تو تین میچوں میں چار وکیڈ چھٹکا چکے ہیں ایکانومی جو ہے وہ آٹ کا ہے پہلے مقابل میں گیار رن دے کر دو وکیڈ دوسرے مقابل میں بیالیس رن دے کر ایک ویڈ اور تیسرے مقابل میں ستائیس رن دے کر ایک ویڈ چھٹکاتے وہ نظر آئے تھے رائٹ آم میڈیا فاسٹر گیند باز ہیں ایزا ایم محمد کو ایزا تیز گیند باز آپ اپنے فینٹیسی ٹیم کے اندر رہ سکتے ہیں جی ایم محمد جو ہے وہ کافی بڑیہ گیند بازی کر رہے ہیں اور دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ہیں اور یہاں پر اس پچھ پہ تیز گیند بازوں کا بول بالا جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئی رہا ہے تو ایم محمد کو ایزا تیز گیند باز آپ رہ سکتے ہیں اگلے یہاں پر گیند باز ہیں ایم سدھارت جی ایم سدھارت کی اگر بات کی جائے تو تی این پی ایل میں یہاں پر ان کا تیسرا مقابلہ ہے اور ابھی تک گیند بازی کے اندر ایک ہی ویڈ جی ایم ایک ہی ویڈ ملا تھا اس پچھ کے اوپر وہ بھی اسی پچھ کے اوپر ملا ہے اب چھتین مقابلوں کے اندر انیس رن دے کر کوئی ویڈ نہیں تیس رن دے کر کوئی ویڈ نہیں اور چوبیس رن دے کر چٹکاتے میں نظر آئے تھے اگر بات کی جائے تو یہاں سے ایم سدھارت سے بڑی ہیں ایم محمد گیند بازی کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر بات کی جائے لیفٹ آم آرثر سپن گیند بازی کرتے ہیں ایم سدھارت سپنر گیند بازوں کو زیادہ ویڈ نظر نہیں آ رہے ہیں سپچ کے پر تو آپ ان کو رہنے دیجئے ایم سدھارت کو آپ رہنے دیجئے کیونکہ یہاں سے ایم محمد کو ہم رکھی رہے ہیں اگلے گیند باز یہاں اگلے گیند باز یہاں پر ہیں یدویشن جی آئے یدویشن جو ہے اس ٹیم میں گیند بازی کر رہے ہیں کافی بڑیا گیند بازی کر رہے ہیں یہ بھی تیز گیند باز ہے اور رائٹ آم میڈیوم فارسٹ گیند بازی کرتے ہیں یدویشن اگر بات کی جائے تو گیند بازی ٹھیک 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 ہی کری ہے ایچہ نہیں کی خراب میں کہوں گے گیند بازی کری ہے انہوں نے بہت ٹھیک 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 نپیتولی گیند بازی کری ہے یدویشن نے اگر دیکھا جائے تو ابھی تک اس ٹونمنٹ کے اندر ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے جو کی اسی پچھ پہ کھیلا تھا اور تین ویگٹ چھٹکا ہے تھے تو یہاں پر ایم محمد اور وی وی درشن دونوں کو آپ ٹیم میرسکتے ہیں دونوں جو ہیں وہ اچھی گیند بازی کر رہے ہیں یہ درشن کے جو پہلا مقابلہ کھیلا تھا اسی پچھ پہ کھیلا تھا وہاں پر انہوں نے 39 دیکھ کر تین ویگٹ چھٹکائے تھے اور ایکانومی جو ہے وہ ساتھ درشن کے دو پانچ کی دی جہاں ایکانومی جو ہے کافی اچھی تھے تو یہاں پر سب سے پہلے چوئیس آپ کی وی درشن رہنے چاہیے اس کے بعد ایم محمد کو آپ چن سکتے ہیں دو تیز گیند بازی یہاں پر اس ٹیم سے اگلے یہاں پر گیند باز نے جیہا جے سبرمنین جیہ سبرمنین کی گیند بازی بھی میں کہوں گا ٹھیک ٹھاک رہی ہے تین مقابلوں کے اندر تین ویگٹ چھٹکائے ہیں ایکانومی جو ہے وہ پانچ سالان دو ساتھ کی رہی ہے اور پہلے مقابلے میں چودہ رن دے کر ایک ویگٹ دوسرے مقابلے میں چوتی سالان دے کر ایک ویٹ اور تیسرے مقابلے میں دس رن دے کر ایک ویگٹ چھٹکاتے ہوئے نظر آئے تھے اور ایکانومی جو ہے پانچ سالان دو ساتھ کی رہی ہے یہاں پر جے سبرمنین کی تو دیکھیں گیند بازی میں آپ کہیں گے تو بہت زبردست ہے رائٹ آم لگ برے گیند باز ہیں جے سبرمنین اگر آپ چاہیے تو آپ کو تو یہاں سے جے سبرمنین از ایک لگ سپننر گیند باز ان کو اپنے ٹیم کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر کے گاؤتم کے گاؤتم کے گاؤتم تھماریا کرن کرن کی گیند بازی بھی ٹھیک ٹھا کی رہی ہے مگر تھوڑا سے یہاں پر بکٹ لیس بھی رہے ہیں پچھلے مقابلے کے اندر تین مقابلوں میں دو بکٹ شٹکا ہے ایکانومی چھے دشنال آٹھ آٹھ کی چودھرن دے کر ایک ویگٹ بیس رن دے کر ایک ویگٹ اور بچھلے مقابلے میں اکیس رن دیر کوئی ویگٹ نہیں ملا یہاں پر گیند بازی کے لئے میرے حساب سے تو لائکہ کووے کینگ سے ایم محمد وی یدشورن اور ساتھ میں جے سوبرمنین جو ہیں وہ کافی چھے چوئیس رہ ستے ہیں ان کو آپ اپنے ٹیم کے رہ ستے ہیں بلے بازی کے لئے شریش کمار بی سائی سدرشن اور شارو خان یہ تین بیٹر جو ہیں وہ کافی چھے چوئیس رہیں گے تو یہ ہے لائکہ کووے کینگ ٹیم اتھیکوک رحمان شریش کمار بی سائی سدرشن راہ مروند یو مکلے شارو خان ایم محمد وی یدشورن ایم سدھار جے سوبرمنین اور تھا ماریا کرن جہیں اس ٹیم کے اندر ہیں جو جو فارم میں ہے کھلاڑی وہ میں نے بتایا دیئے کون کون سے کھلاڑی جہیں وہ کافی بہتر فارم میں نظر آ رہے ہیں آپ تو یہ ہو ستی ہے یہاں پر یہ ٹیم اگر فینٹسی ٹیم اگر سوچ رہے ہیں تو دیکھیں فینٹسی ٹیم کے لیے بتایا میں نے گھنگا شریدر راجو کو یہاں سے رسکتے ہیں آپ ڈیریل فرائیو کو رسکتے ہیں باقی آر راج کمار کو رسکتے ہیں گیندبازی کے لیے جی گوڑسن کو رسکتے ہیں آپ تیز گیندبازی کے لیے یہاں پر ٹی نٹراجن کو رسکتے ہیں باقی کافی چی چوئیس رہیں گے یہاں پر دیکھا جائے تو سوریش کمار بی سین سدرشن شارو خان یہاں پر ایم محمد بی ادرشن اور جے سبرمنین جو ہیں وہ کافی چی چوئیس رہیں گے فینٹسی ٹیم کے لیے باقی آپ سب لوگ لائک کریے گا ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے جیسے ٹوس ہوتا ہے ترنت میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں کیونکہ ابھی میچ دوسرا میچ چلی رہا ہے شاید اس وجہ سے ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے آپ سب لوگ کلیان ٹرک اور کلیان کے ساتھ جھڑی جائے گا ٹوس ابھی نہیں ہوا ہے جو لوگ جھڑے ہیں ہمارے ساتھ بتا دیں آپ کو کہ ٹوس نہیں ہوا ہے ابھی اس میچ میں جیسے ہی ٹوس ہوتا ہے ویسے ہی میں آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیتا نظر آؤں گا ابھی اس مقابلے کے اندر یہاں پر ٹوس جو ہے وہ نہیں ہوا ہے جی یہاں ٹوس بلکل بھی یہاں پر ابھی تک نہیں ہوا ہے ابھی پچھلا مقابلہ ہی چل رہا ہے اور پچھلے مقابلے میں ابھی بھی چھے گیندے بچی ہوئی ہیں اور ان چھے گیندوں کے بعد ہو ستتا ہے کہ چھے جب وہ محج ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہمیں ٹوس دیکھنے ہو مل جائے چلیے لائک کریے آپ سب لوگ سبسکرائب کر دیجئے چانل کو انچوائی کریے گا اس مقابلے کو مقابلہ کافی بڑیہ رہنے کی امید ہے امید کہیں گے زبردست مقابلہ ہمیں دیکھنے ہو مل جائے باقی تو آپ میں سے لیتا ہوں دھانو شرما جی کہہ رہے ہیں میں بہت لاؤس میں لاؤس میں ہے تو پھر پہلے لئے راؤس کور کریے لاؤس کور کیسے کریں گے بھول جائے سب کچھ محنت کریے کام کریے رامنواز شودری بھائی کہنے ٹوس ابھی نہیں ہوا گنگا رام بھی کہنے ٹوس کونجی تھا ابھی نہیں ہوا اس مقابلے میں پھر پہلا مقابلہ چلی رہا ہے رامنواز شودری بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ٹوس کے لئے کہہ رہے ہیں بھائی جیسے ہی ٹوس ہوتا ہے تورنت اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں گا ابھی اس مقابلے میں ٹوس جہاں وہ نہیں ہوا ہے پچھلا مقابلہ چل رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر ابھی تک ٹوس نہیں ہوا ہے کملیش پاسوان بھائی مار سے جڑ چکے ہیں کملیش کمار بھائی وہ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے میں پچھلا مقابلہ چل رہا ہے اس کے چلتے ابھی ایک بھر بھی ٹوس جہاں وہ ہو رہا نہیں ہے کیا لگتا ہے وہاں پر بھی ابھی چھے گھتے ہیں بارہ اندھ چاہیے اچھا میں چل رہا ہے وہاں پر بھی ایک کلوز میچ ہوا ہے لگ رہا تک یہ سیدھا میچ رہے گا ہائی کہنے ہائی کیسے ہو بھائی بڑیا ہوں سر جی آپ سنائیے گا آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ thank you for supporting اس اس طریقے support کریے گا like کریے گا subscribe کر دیجئے گا چینل کو اور enjoy کریے گا اس مقابلے کو میری طرح ست بھائی مقابلہ کافی اچھا رہنے کی امید ہے جی ہے کافی زبردست مقابلہ رہنے کی امید ہے اور چاہیں گے کہ اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے like کریے گا subscribe کر دیئے چینل کو ابھی چوز یہاں پر ہوا نہیں playing combination میں دو چیم ہوں بتا چکا ہوں like a kowe king strong team ہے جی ایک strong team ہے اور ان کا winning percentage بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر winning percentage بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر امیدیں یہی ہیں کہ آج ایک زبردست میچ ہو اور like a kowe king تو دیکھیں بہتر کھیلے گی کھیلے گی مگر کیا یہاں سے کیا یہاں سے جو ہے آج ترچی کی ٹیم بھی کافی بہتر کھلتا ہی دیکھنا ہوگا pushpandra pushpah بھائی جو چکے ہیں ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں hi sir or you how are you sir جی کیا آل ہے اب یہاں toss update نہیں آئی ہے میچ شروع نہیں ہوا ہے اور جیسے ہی وہ میچ شروع ہو جائے گا اور ترنت آپ کو آج کتنے رنس ہوتے ہیں بھائی پہلی پاری سے امید کم چھوڑیے گا امید کم رکھے گے کہ پہلی پاری میں آج رن بنیں گے نہیں کہ پھر شام کا میچ اور شام کو جو ہے وہ گیم چلتا ہے پہلے مقابلے میں گیم چلتا ہے چلیے بھائی پانچ گدھے میں آٹھ رن چاہیے چہپک سوپر گیلیز کو کیا لگتا ہے آپ کو چہپک سوپر گیلیز جو ہے وہ اس مقابلے جی جائے گی اب بچے میں کس طریقے سے یہ کھیل رہے گا وہ دیکھنا ہوگا جڑتے رہیے گا آپ سب لوگ بلکل زبردست یہ میچ چل رہا ہے بلکل زبردست یہ میچ چل رہا ہے چہپک سوپر گیلیز کا اور آپ سب لوگ بلکل جڑتے رہیے گا ایک زبردست توفانی میچ چل رہا ہے بھائی اسی پشوی کیا میسیج فون کرنا ہمارے پردیش زبردست میچ دیکھ رہے ہیں مگر میچ چل گیا میچ چل گیا چہپک سوپر گیلیز کا اور کہیں نہ کہیں جہاں ڈنڈی گل ڈرائگنز کا تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو چہپک سوپر گیلیز کچھ کرے گی آج ایک کلوز میچ ہو رہا ہے وہاں پر بھی ایک کلوز میچ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اب کس طریقے سے کھیل رہے گا وہ دیکھنا ہوگا چلیے لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو سر کون جیتے گا بھائی ٹاوس کیا باتاؤں گا ٹاوس کیا باتاؤں گا یہاں پر اب پانچ گیدوں میں آٹھ رن چاہیے چاہپک سوپر گیلیز کو اور لیجے وکیٹ آگیا ہے روہیت کا وکیٹ آگیا ٹائی ہونے کے موڈ میں ہے آج میں ابھی ٹاوس نہیں ہوا ہے جو بھائی ٹاوس پوچھ رہے ہیں ابھی ٹاوس نہیں ہوا کیونکہ پہلا مقابلہ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے جیسے پہلا مقابلہ ختم ہوگا game چلے گا بالانند بھائی جوڑ چکے ہیں ہیلو کہہ رہے ہیں بھائی بھی ایف ایف نور بھائی جوڑ چکے ہیں کون جیتے کا بھائی بتا دوں گا بینچ آپ کو منٹو سنگ بھائی جوڑ چکے ہیں ہائی کہہ رہے ہیں میں بینگلور سے ہوں بھائی بھائی بینگلور سمارے سے جڑے ہیں نام بتا دیجئے گا اپنا رام کمار بھائی جڑ چکے ہیں ہائی کہہ رام کمار بھائی بس ویٹ کر دیا گا دوسرا میں چل رہا ہے بڑا ہی کلوز میں چل رہا ہے چار گیندوں میں آٹھ رن چاہیے ابھی بیکٹ گیا ہے دوسری گین پر پہلی گیند پر چوکہ آیا ہے دوسری گیند پر بیکٹ آیا ہے مگر وہ مقابلہ جو ہے وہ کافی رومانچ اور کافی زوردار چل رہا ہے اس وجہ سے ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے جیان ٹوس نہیں ہوا ہے اس مقابلے کے اندر ابھی ٹوس جیسے ہی ہوتا ہے میں ترنت آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی ٹوس کس نے جیتا ہے باقی تو بھائی میچ رومانچک ہو چکا ہے جیان پہلا مقابلہ بڑا ہی رومانچک ہو چکا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کون سو چیم جیتے گی رام کمار بھائی جڑ چکے ہیں کیا لگتا ہے آپ سب کمہشی میدان پر کھیلا جاتا ہے کیا خوشی بھائی میدان پر کھیلی آپ جہاں پر دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے باقی ٹوس نہیں ہوا ہے ابھی اپ ڈیٹ دے دی ہے میں نے آپ کو ٹوس نہیں ہوا ہے اس مقابلے کا اور ٹوس نہ ہونے کارن ابھی تک کھیل جو ہے شروع نہیں ہوا ہے یہاں پر چپک سپر گیلیز اور رنڈی گلڈ ریگنز کا مقابلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جیسے ہی وہ مقابلہ ختم ہوگا اس کے بعد ٹوس جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے چلے گا یہ کھیل کس طریقے سے کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے یا پیلا ہو بے تو ہم سمیں بتائے گا مقابلہ کس طریقے سے ہو بے مگر یہ میچ جو ہے یار ہو چکا ہے ایک اچھا خاصا میچ بن چکا ہے چپک سپر گیلیز اور جنڈی گلڈ ریگنز کا کیا لگتا ہے جنڈی گلڈ ریگنز کرے گی کچھ کم آل یا پھر چپک سپر گیلیز لے جائے گی بازی یہاں پر چلیے تین وکٹ ہاتھ میں ہیں چار گیندوں میں آٹھ رنڈ چاہیے کہیں نہیں کہیں چپک سپر گیلیز کو مقابلہ آنورڈ دیکھا جائے تو چل رہا ہے ابھی اس وقت سے ٹوس نہیں ہوا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج اس مقابلے میں کھیلا ہو بے اپیلا ہو بے وہ دیکھنا ہوگا مگر پہلے مقابلے میں تو کھیلا ہو چکا ہے پہلے مقابلے میں کھیلا ہو چکا ہے اور کھیلا بس اب کچھ ہی دیر میں یہاں سے اب چلے گا اور بالکل چلنا چاہیے بھی کیا لگتا ہے آپ کو کی کھیلا جو ہے وہ چلتے نظر آئے گا لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور جڑتے رہیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں مقابلہ چلے گا جی بلکل چلے گا یہ مقابلہ چل چکا ہے یہ کہوں گا کی مقابلہ یہ چل چکا ہے اور چلی رہا ہے بھئی تو دیکھتے ہیں کیا ہوا چہپاکس اوپر گلیس بلکل ایک اور چوکہ آ چکا ہے چلیے تین کے دن میں چارن چاہیے ابھی تک ٹوس نہیں ہوا ہے دیان رکھے گا ٹوس اپ ڈیشن نہیں آئی ہے بھی ٹین پیل میں کیونکہ پہلا مقابلہ لمبا چلا گیا ہے پہلا مقابلہ لمبا کھٹ چکا ہے یہاں پر آج کیاپٹن کون ہوگا بھائی کیاپٹن کے لئے بھی سائنسو درشن کافی چھوئیس رہتے ہیں بھی سائنسو درشن جو ہے وہ کافی اچھا کھیل بھی رہے ہیں اور ان سے ان کے سیوہ کون رکھ ستنے کیاپٹن آپ بھائی میں نام ہے سہجان سہجان بھائی بلکل آپ مجھے بتا دیا سر ٹوس کب ہوگا بھائی بشو جیت بھائی ٹوس جو ہے وہ پہلا مقابلہ بس ختم ہو جائے اس کے بعد ٹوس ہو جائے گا بس ختم ہو نہیں کا گار پہ ہے دو گھنوں میں تین رن چاہیے بس ٹائم مت کر رہے گا پھر ایک اور اور ویڈ کرنا ہوگا پھر آپ کو ایک اور ویڈ کرنا ہوگا لیکن کپتانی کے لئے بی سائنسو درشن اچھی چوئیس رہیں گے کیوں وہی وہی یار دیکھیں بی سائنسو درشن ہی اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اچھا کھیل بھی رہے ہیں اور ٹیم کو جیت دلا بھی رہے ہیں باقی تیز گیند باز کا ساتھ بھی جا ستے ہیں آپ کسی تیز گیند باز بنا لیجئے گا اب کون گیند باز یہ صحیح کرے گا وہ دیکھنا ہوگا چلیے ششیدیو ششیدیو اچھا گیلتے ہیں ششیدیو سٹرائپ پہ موجود ہے دو گیند میں تین رن چاہیے پی ایس کمار گر رہے ہیں گیند بازی کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کھیلا ہو بے پہلا ہو بے کس تو ہو بے اس مقابلے میں اب یہاں سے ٹوس اپ ڈیشن ابھی نہیں آئی ہے کہ پہلا مقابلہ ابھی چل رہا ہے جیاں پہلا مقابلہ ابھی چل رہا ہے اس وجہ سے ٹوس ابھی نہیں ہوا ہے جیاں اور جیسے ہی ٹوس ہوگا ترنت میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کیونکہ ابھی پہلا مقابلہ ہی دھماکہ دار طریقے سے چل رہا ہے جیاں angles لگتا ہے آپ کو جیاں رن آوٹ کا چانس ہے لیجیے ڈینڈی گول ڈرائگنز ڈینڈی گول ڈرائگنز جو ہے وہ بلکل فارم میں ہے بھئی ایک رناؤٹ ہوا ہے اگر اگر رناؤٹ ہوتا ہے تو ایک بال پر تین رنجھ چاہیے ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ میچ ٹائی ہونے کی سمبھاونا رہے گی کیونکہ ٹی این پیل میں جب جب میچ اڈتے ہیں نا اور ٹائی ہونے کے سمبھاونا ہے جہاں وہ زیادہ رہتی ہیں باقی ابھی میچ یار سٹارٹ نہیں ہو اس کے لئے معافی چاہوں گا آپ سے کہ پہلا مقابلہ ہی ایک زوردار طریقے سے چل رہا ہے اور پہلے مقابلے سے ہی فرشت نہیں ملی ہے تبھی ٹاوس ابھی نہیں ہوا ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے جیسے ہی میچ ختم ہوگا ٹاوس جو ہے وہ ہو جائے گا آخری گیند بچی ہے اور رنج چاہیے تین ایک گیند بچین رنج چاہیے چپاک سوپر گلیز کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے کیا چپاک سوپر گلیز میچ کو جیت پائے گی کیا چپاک سوپر گلیز اس میچ کو جیت پائے گی کیا دیکھنا ہوگا لائک کریے گا آپ سے لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو کیا میچ چل رہا ہے جیاں کیا میچ چل رہا ہے چپاک سوپر گلیز ورسز یہاں پر ڈنڈی گل ڈرائگنز کا ابھی یہ میچ جیسی ختم ہوگا ترنت جھڑ جائیں گے یہاں پر آپ سے کے ساتھ بلکل ٹاوس کے لئے ارجید بھائی بلکل ایسا لگ رہا ہے ٹائی سپر آور کے چانسز زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ارجید بھائی ٹائی نہ ہو تو بڑھی ہے ٹائی ہوگا تو اور زیادہ یہ مقالی ڈیلے ہو جائے گا ٹاوس ہوا کی نہیں بھائی نہیں ہوا نا ٹاوس ابھی ایف ایف نور بھائی ٹاوس اس لئے نہیں ہوگا کہ پہلا مقابلہ اسی گراؤن پر چل رہا ہے این پی آر کالیج جو پہلا مقابلہ ختم ہوگا تب جا کے اس مقابلے میں ٹاوس ہوگا اگر یہ مقابلے میں ٹائی ہو گیا تو بھی ایک اور اور ویٹ کریے گا پھر اگلے اور میں ہی جا کے ٹاوس ہوگا چلا دیکھتے ہیں ایک اور تین رن چاہیے آر آر شاہ جیاں راحل شاہ بیٹنگ کر لیتے ہیں وہ سٹائی پہ موجود ہیں ایک گین تین رن دو رن بھی آتے تو میں سٹائی ہو جائے گین لے کے دوڑے ہیں گیندباز سامنے موجود راحل شاہ پھر ایک گیندباز رکے ہیں پریشر جو ہے وہ دونوں ٹیموں پہ ہے مگر یہاں پر آپ سب لوگ بلکل چھوٹتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا دوسرے میچ کا سمیں بلکل چھے پہنٹرس پہ ٹاوس ہونا تھا مگر ابھی ابھی سولہ منٹ کا ڈیلے ہو چکا ہے کیونکہ پہلا مقابلہ ہی ختم نہیں ہوا ہے جیاں پہلا مقابلہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بات جو ہے وہ ٹاوس ہوگا ابھی نگائے ہیں جو ہیں وہ پہلے مقابلے پہ ہی بنی ہوئی ہے کیونکہ ایک گیند پر تین رن چاہیے جیتنے کے لیے اگر میچ میں ٹائی ہو گیا تو اور زیادہ ڈیلے آپ کو دیکھنا مل سائے گا اس مقابلے کے اندر دیکھتے ہیں یہاں سے جی ہاں دیکھتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے گیم رہتا ہے ایک گیند تین رن اور یہ مقابلہ ختم ہونے گار پہ چلئے آخری گیند ہے اس سوبر کی سامنے موجود بلے باز راحل شاہ راحل شاہ بیٹنگ کر لیتے ہیں کیا اس گیند پر گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچائیں گے جی نہیں ایک رن لے لیا ہے اور اس مقابلے میں ایک ہی رن ملا ہے اس گیند پر دیکھتے ہیں ایک ملا ہے کہ دو جی ہاں ایک رن سے ڈینڈی گول ڈرائگن کی ٹیم جو ہے وہ جیت گئی ہے رن آؤٹ ہو گیا بھئی ہے دو لے تو ٹائگ ہو جاتا شاید مگر یہاں پر جو ہے ایک بھی رن نہیں ملا ایک رن ملا ہوگا شاید چلیے پہلا مقابلہ ختم ہو چکا ہے اب ٹاؤس کی طرف بڑھیں گے جی ہاں ٹاؤس اب کچھ ہی دیر میں ہوئے گا یہاں پر یہاں پر کئی نہ کئی بی ایلیون تریچی اور لائکہ کوئی کینگ کے لیے اور پہلا مقابلہ ختم ہو چکا ہے چلیے یہاں سے دیکھتے ہیں پہلا مقابلہ شاید ختم ہو چکا ہے کی نہیں جی ہاں ختم ہو گیا جی ایک رن سے جیتا تو ہے مقابلہ کیا نوبل تو نہیں دی دیں گے کیا تو دیکھتے ہیں کیا کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو انچوائے کریں اس مقابلے کو اور یہاں سے پہلا مقابلہ سماپت ہوتا ہوا آپ دوسرے مقابلے کی طرف جی ہیں دوسرے مقابلے کی طرف رکھ کریں گے مگر پہلا مقابلہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے پہلا مقابلہ بلکل ختم ہو چکا ہے ڈنڈیکل ڈرائگن ایک رن سے اس مقابلے کو جیت چکی ہے اور بلکل کیا میچ ہوا ہے بھائی کیا میچ ہوا ہے یہ آج امید کریں گے یہ والا میچ بھی کافی اچھا رہا ہے بس اب یہ ٹاوس کی طرف انتظار ہے پہلا مقابلہ جیسے ہی ختم ہوگا پہلا مقابلہ جیسے ختم ہو چکا ہے تو اب ٹاوس کی طرف بڑھیں گے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لائکا کوئی کینگ ورسز بی اے ہلاون ترچی کی ٹیم میں سے کونس ٹیم یہاں اپر ٹاوس جیتی ہے اب یہ اس مقابلے کی طرف بڑھیں گے باقی آپ چلیں سبسکرائب کرتا رہیے گا سٹریم کو لائک کرتا رہیے گا انچوائی کرتا رہیے گا اس مقابلے کو آج کھیلا ہو بھائی کھیلا ہو بھائی پھیلا ہو بھائی کیا ہو بھائی اس مقابلے میں آج یہ دیکھنا ہوگا ٹی این پی ایل تامیل ناجو پریمیر لیگ کا یہ مقابلہ ہے باروہ یہ مقابلہ اور باروے مقابلے کے اندر ہی اس اس طریقے کا کھیل ہوا ہے کیا میچ ہوا ہے بھائی پہلا میچ تو اچھا گیا تو امید کریں گے کہ دوسرا مقابلہ بھی کافی اچھا رہے باقی آپ ساتھ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا سٹرین کو لائک کر دیجئے گا اور دباؤ کو کم ہونے دیجئے گا ٹی این پی اچھا ہے آج اچھا کھیلا ہے ٹی این پی ایل نے مطلعہ دوسرا مقابلہ بھی کافی اچھا رہ جائے تو کافی بڑے رہے گا ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے ٹوس کا ہے انتظار کب تک ہوگا یہ ٹوس چپک سوپر گلیز کا مقابلہ ختم ہو چکا ہے بس ابھی اس مقابلے کی گھڑی جی ہیں یہ مقابلہ جو ہے بس شروع ہو جائے تو اس حساب سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے جی ہیں ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے اس مقابلے کے لیے اور کس طریقے سے اب چلے اکھے لیے دیکھنا ہوگا چلیے ابھی انتظار ہے ویٹ ہے اس ٹوس کو ہونے کا ٹوس یہاں سے کتنی دیر میں ہوگا بس اب پلیئر جو ہے وہ گراؤنڈ کی طرف آ جائیں گے اس کے بعد بی ایلیون ترچی کی جو ٹیم ہے اس کا میچ بھی شروع ہو جائے گا جی آئیں اس کا میچ بھی شروع ہو جائے گا بی ایلیون ترچی اور جو ہے لائکا کوئی کینگ کا ٹوس سبی رمیناس رمیناس بھائی چادری بھائی ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے کھلاڑیوں کو باہر جانت دیجئے کھلاڑی باہر گئے نہیں ہے پہلے مقابلے کی خوشی منا رہا ہے یہاں پر اب اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ یہاں سے ابھی ٹوس ہونے کا سمیں ہو چکا ہے ٹوس اب کچھ ہی دیر میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو جھڑتا رہی ہے سبسکرائب کرتا رہی ہے لائک کرتا رہی ہے ابھی ٹوس ٹوس نہیں ہوا ہے دوسرے مقابلے کے لئے اس لئے کہتے ہیں ایک ہی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے دو میچ نہیں ہونے چاہی ہیں جہاں پر آپ کو دکت نہ ہو ٹوس وغیرہ ہونے کے لئے ٹوس وغیرہ ہونے کے لئے کوئی دکت نہ ہو باقی تو اب دیکھتے ہیں ابھی کس طریقے سے کھیل رہتا ہے باقی چلتا رہیے کا مقابلے کی طرف بڑھتے رہیے گا اور کھیل کو آگے بڑھاتا ترہیے کا چلیے یہاں سے اب چلیں گے جو ٹوس کے طرف بات کرتے ہیں کب تک کرا دیں گے یہ ٹوس یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ ٹوس ابھی ہوا نہیں ہے اور ایسے ہوتا نہیں ہے ممن مگر اس بار ہو چکا ہے کیونکہ پہلا مقابلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور جب تک پہلا مقابلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی دوسرا میچ شروع کیا جاتا ہے کیونکہ راؤنڈ صرف ایک ہی ہے اور اسی ایک ہی گراؤنڈ پر دونوں مقابلے جو ہو جائے ہیں وہ کھیلی جاتے ہیں یہاں پہ بلکل ایک ہی گراؤنڈ ہے بھائی ایک ہی گراؤنڈ پر میچ اور ایک ہی گراؤنڈ پر دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں پہلا ختم ہوا ہے بس اب دوسرے کا انتظار ہے دوسرے میچ کے لیے بھی سیرمینی ہونے میں نہیں پتہ نہیں کہاں کریں گے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھی سب ہی تو لوگ جو ہے ویٹی کر رہے ہیں کہ یہ ٹوس ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گا کیا میچ ٹائم بڑھ جائے گا ساتھ ساتھ میں شروع ہونے ہونا تھا اور ساتھ بس کے چھے مینٹ ہو چکا ہے ٹوس نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں ٹھوٹ ڈیلے ہو یا بھائی ٹوس کون جیتا ہے بھائی ٹوس جیتنے چانسز بھائی ملتا ہے لائکہ کے زیادہ ہیں باقی ترچی کی ٹیم بھی جیت جائے تو کوئی دکھت نہیں ہے ترچی بھی ٹیم جیت کے بھی کچھ نہیں کر پائے کیونکہ بلے بازی نے ان کو نیراس کر رکھا ہے پورا ٹوس نیراس کر خواہی دینجر اپی بھائی کا ڈینجر بھائی ٹوس نہیں ہویا بھی ٹوس نہیں ہوگا پہلا کر دیلے ہے پہلا ہے کہوں گے ٹوس نہیں ہوگا ایک ہی گراوڈ پہ مچ ہو رہا ہے آہ کچھ بھائی چکے کچھ میٹ بھائی ٹوس پاور پلے میں کتنا من کچھ بھائی چالیس ان جھو righteousness ابھی تو پیچھلو ہوگا یہ ہوگا نہیں نمی جیت بھائی شام کے ہے تھوڑا سا تیز چلتی ہے کیونکہ شام کے سامنے کوسٹل ایریہ ہے ہوای چلتی ہے اور موسم تھوڑا موشن ہو جاتا ہے ہوا کے اندر تو تھوڑا سا اور زیادہ تیز ہوتی ہے دن کے مقابلے پر سلو اس لئے ہوتی ہے کیونکہ دھوپ پڑتی ہے ڈرائی پیچھ ہو جاتی ہے ڈرائی پیچھ کے اوپر گیند بازی تھوڑا سلو جاتی ہے تو اس کب ہوگا بھائی توس کے اپ ڈیشن ابھی کسی کو بھی نہیں پتا بھائی ٹاؤس کے لیے بس ویٹ کر رہے ہیں کی وہاں سے پلیئر ہٹیں تو بھائی ٹاؤس کریں گھر کے بیٹھے ہیں لگتا ہے گھر کے بیٹھے دادا اور کیا سٹیل ان ڈگاؤٹ بھائی ڈگاؤٹ کے اندر یہ ہیں ابھی دونوں کپتان ڈگاؤٹ کے اندر ہی ہیں ابھی ٹاؤس نہیں ہوا ہے آپ کے درسو بھائی ایف ایف نور بھائی میں ڈلی سے ہو میں نام دی ورکر مشرہ اور مقابلے میں ابھی تک بلکل بھی ٹاؤس نہیں ہوا ہے تو ٹاؤس کے لیے انتظار کریے گا آپ سے لوگ جیسے ہی ٹاؤس ہوتا ہے تو ترنت آپ کو دوں گا بارش تو نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں ہے اش بھائی ایک ہی گراؤنڈ کے اندر میس تھا جو پہلا مقابلہ بھی ختم ہوا ہے اس پہلے مقابلے ختم ہونے کے بعد سمیں لیتے ہیں اس کے بعد ٹاؤس کرتے ہیں دکت یہ کہ آج پہلا مقابلہ ہی لمبا چلا آگیا ہے اس لیے اس مقابلے کا جو ٹاؤس ہے وہ نہیں ہو پائے گا ابھی 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 تو ماں میس دیکھ کے آئے ہیں این پی آر کالیج گراؤنڈ کے اندر ڈینڈی گول کے اندر اسی پیچھ پہ دوبارہ یہ میچ ہے فرشن ٹوٹل کے طرح فرشن ٹوٹل جو ہے پیسے چار مقابلوں کے اندر دیکھیں گے تو بھائی شام شام والے میچوں میں جو ہے 130 سے کمی رہا ہے اس کو 130 سے 150 سے کمی رہا ہے اس کو تو آج امید بھی کر سکتے من جا ہے ٹرچی کو سپورٹ کر رہے ہو کہ آج بھائی ٹرچی کو یار بولز بہن بھائی دیکھیں اگر چیز پہ آئے گے تب ہی کریں گے مگر چیز پہ نہیں آئی بھلے باجی کرنے آئی ہے ٹرچی کی ڈین چلے ٹاؤس ہو چکا ہے اپ ڈیشن آ چکی ہے وہ یہ ٹاؤس کی لائکا کوائی کنگ لائکا کوائی کنگ have won the toss decided to bowl first ٹاؤس ہو چکا ہے ٹاؤس ہو چکا ہے اس مقابلے میں لائکا کوائی کنگ نے toss کو جیت لیا ہے لائکا کوائی کنگ toss کو جیت لیا ہے پہلے گیند بازی کرنے کا نینہ لیا ہے یہاں پر بی اے الیون ترچی ورسز لائکا کوائی کنگ کا باروہ مقابلہ جہاں پر toss جیتا ہے لائکا کوائی کنگ نے اور پہلے گیند بازی کرنے کا نینہ لیا ہے اور بیٹنگ کر رہی ہے ترچی کی ٹیم بھائی ہماری ٹیم پہ لائکا کوائی کنگ ہی پکڑی ہے گا ترچی کی ٹیم پر بھروسط اٹھ رہا ہے دو مقابلوں میں دونوں مقابلے ہارے ہیں ترچی کی ٹیم نے اور لائکا کوائنگ جو ہے تین مقابلوں کے اندر دو مقابلے جو ہے اپنے جی چکا ہے تو یہاں سے اگر بات کی جائے تو آپ سب لوگ جو ہے لائکا کوائنگ پکڑیے گا لائکا کوائنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو دکھے گی کھیلتے ہو نظر آئے گی تو یہاں پر ٹوس ہو چکا ہے اس مقابلے میں اس مقابلے میں ٹوس ہیتا ہے یہاں پر لائکا کوائنگ نے اور پہلے گیند بازی کرنے کا نینہ لیا ہے بلے بازی یہاں پر کر رہی ہے بلے بازی یہاں پر کر رہی ہے لائکا کوائنگ کی ٹیم اور گیند بازی جو ہے کر رہی ہے لائکا کوائنگ بلے بازی کر رہی ہے یہاں پر ترچی کی ٹیم ترچی ٹیم لگاتار لگاتار یہ کہیں تو تیسری بار پہلے بلے بازی کر رہی ہے اور بلے بازی میں میں کچھ مجھا نہیں ہے ان کی پہلے مقابلے کے اندر اور دوسرے مقابلے کے اندر ایک سو بیس نمنا ہے تو کیا آج ڈیڑھ اکسو کہاں کڑا جی ہیں کیا آج ترچی کی ٹیم ڈیڑھ سو کہاں کڑا جو ہے وہ کروس کر پائے گی کیا کیا یہاں سے ٹیم کا سکور آگے بڑھا پائے گی کیا یہ دیکھنا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں آج کیا کرتی ہے ترچی ٹیم مگر آپ کو بتا دیں یہاں پر لائکا کووائی کینگ چلیے میچ کا صورتیحال یہی ہے کہ باروا مقابلہ ہیں تیلیisko 2023 کا جہاں پر ٹوز ہیتا ہے لائکا کووائی کینگ پہلے گیند بازی کر رہی ہے اور بی ای الیون ترچی 3 ترچی کی ٹیم کر رہی ہے بلے بازی تو یہاں پر ٹوز ہیتا ہے کافی ڈیلے تھا ٹوز میں ٹوز جیتا ہے لائکا کووائی کینگ نے پہلے گیند بازی کرنے šiو تیم رہی ہے ہماری کہ لائکہ کووائی کنگ جہاں وہ اس مقابلے کو جیتے یہاں پر بات کرتے ہیں پچھ کی بھائی پچھ کس طریقے سے رہنے والی ہے شام کا سمیہ کی یہ پچھ ہے جیہاں شام کے سمیہ کی یہ پچھ ہے یہ پچھ کہیں نہ کہیں گیند بازی کے لیے کافی انکول رہ رہی ہے اس گراؤن پر جو فسٹننگ ایونس سکور ہے 151 کا ہے مگر پچھلے چار مقابلوں میں اگر دیشا ہے تو تین مقابلے جہاں وہ شام کو گھٹے ہیں اور ان تین مقابلوں کے اندر پہلے بلے بازی کنرل ٹیم جہاں 150 کے آکھڑے کو کروس کر نہیں پائی ہے جو جب ٹیم جہاں پر لگتار اگر دیکھا جائے تو پچھلے پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے جہاں وہ چیز ہوئے ایک مقابلہ جہاں وہ ڈیفینڈ ہوا ہے اور اس پچھ پہ جہاں وہ تیز گیند بازوں کو کافی اتق مدد ملتی ہے شام کے سمیں ہے کیونکہ شام کے سمیں تھوڑا بہت کوسٹل ایریا ہے ہوا تھوڑا تھنڈی رہتی ہے پچھ میں تھوڑا نمی آیتی ہے تو شروعاتی پہلی پاری کے اندر جہاں وہ تیز گیند باز کافی بڑی گیند بازی کرتے ہیں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رنچےز کرنے والی ٹیم جہاں وہ برسپت زیادہ مقابلے جیتی ہے برسپت پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اس لیے لائکے کووائی کینگ نے ٹاوز جیتا ہے اور یہاں پر چیز کرنے کے لیے آ چکی ہے تو یہ پچھ پہ گیند بازوں کو زیادہ مدد ملتی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو ایوریس سکور 150 ہے تیز گیند بازوں زیادہ مدد ملتی ہے یہاں پر اور رنچےز کرنے والی ٹیم جہاں وہ زیادہ مقابلے یہاں پر جیتے نہ جاتی ہے اگر چلتے ہیں گراؤنڈ کے سٹریٹس کے لیے گید جمیز کرنے والی ٹیم جہاں پر جو ہے وہ کھیلے گئے ہیں آر دن کا مقابلہ جو ہے وہ لیے گید ملتی ہے باقی پیشلے چار مقابلے یہاں پر چیز کرنے والی ٹیم جہاں پر منٹی ہے چیز کرنے والی ٹیم جہاں گید لائک Yoo tirarو لائکہ کوئی کینگ کو سپورٹ کرنا ہے امید کرو لائکہ جو ہے اس میچ کو جیتے ہیں اگر بات کی جائے تو فرسٹیننگ آیوری سکور 150 ہے اور سیکنڈنگ آیوری سکور 140 ہے مگر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دوسری پاری میں بلے بازی کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اگر یہاں پر پہلے بلے بازی کرے بی ایلیون کو اگر میچ جیتنا ہے تو کم سے ہمیں 160 پار سکور بنانا پڑے گا تب ہی اس مقال جیت پائیں گے اگر ہائیس سکور کی بات ہے 209 رن ہے لویس سکور 69 رن ہے اور ہائیس چیز کی اگر بات کی جائے تو 194 یہاں پر ہائیس چیز ہے اور لویس ڈیفینڈ کی بات کی جائے تو 115 رن بھی یہاں پر ڈیفینڈ ہوئے ہیں مگر دیکھا جائے شام کے مقابلوں کے اندر تیز گیند باز جو ہیں وہ کافی بڑیا پردشن کر رہے ہیں اس پیچ کے اوپر تو اسی لیے آج اگر فینٹسی ٹیم مرانے بھی یا تیز گیند بازوں پہ زیادہ فوکس کریے گا یہاں پر مقابلہ جو ہے پہلا مقابلہ کافی جو ہے وہ دیر دیر تا چلا ہے دیر سے ختم ہوا اس لئے ٹاؤس بھی یہاں پر لیٹ ہوا ہے مگر ٹاؤس ہو چکا ہے ٹاؤس ہیتا ہے لائکہ کوئی کنگ نے اور پہلے جو ہے وہ گیند بازی کرنے نینے لیا ہے تو یہاں پر ابھی چلیں گے ذرا پلائنگ لائنگ طرف مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں پچھ کے بھائی پچھ میں کس طریقے سے پرتشن رہتا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو 61 وکیٹ جیاں 61 وکیٹ یہاں پر تیز گیند باز شٹکاتے نظر آئے ہیں یہاں پر اور 46 وکٹے جو ہیں سپنر گیند بازوں کو ملی ہے اگر دیکھا جائے تو اوورال 57% وکٹے تیز گیند باز اور 43% وکٹے جو ہیں وہ یہاں پر سپنر گیند باز شٹکاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 57% وکٹے وکٹے جہاں زیادہ شٹکاتے ہو نظر آئے ہیں تو یہاں پر آپ کہیں نہ کہیں منہ فینٹسی ٹیم کے اندر دو تیز گیند باز دو اور ایک یا دو سپنر آپ اپنی فینٹسی ٹیم کے اندر رکھئے گا آپ کی فینٹسی ٹیم جو ہے وہ پوری ہو جائے گے تو یہ ہے پچھ کا صورتحال یہاں پر باقی آپ سو لوگ کلیان فرک کے ساتھ جوائن کر لیجئے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنگ کو کلک کر کے آئیڈ کریٹ کریے گا پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو 300% کا بونس مل رہا ہے مان لیجئے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کر دیوں تھی تین ہزار روپے کا بونس ملے گا ویسے منموم ڈیپوئیٹ صرف سو روپے کا ہے آپ پر منموم ویڈرول بھی صرف سو روپے کا ہے تو فرد اوٹ جائیے گا کلیان کرک کو جوائن کر لیجئے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں میں نے پین کر دیا ہے اس لنگ کو کلک کریے گا اور کلیان کرک کو جوائن کر لیجئے گا سائن اپ کی اوپشن کو کلک کریے گا آئیڈ بنائیے گا ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے یہاں پر ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے کلیان کرک کے اوپر ٹوٹل ٹرسٹبل ویب سائیڈ ہے کلیان کرک کے اوپر کافی ویور جو وہ کھیل رہے ہیں جیت رہے ہیں اور آج ہی آئیڈ کریٹ کرنے پہ اور ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرشنٹ کا بونس مل رہا ہے دھیان رکھے گا ہمارے لنک کے تھوڑی جوائن کریے تب ہی آپ کو بونس مل پائے گا کوئی دکھتہ آتی ہے تو سکرین پہ دیئے ہوئے بلکل جو ہے اور تین سو پرشنٹ کا بونس بھی جو ہے وہ پرابت کریے گا تو فڈٹ جائیے گا کلیان کرک کو جوائن کر لیجے گا ٹوز جیتا ہے یہاں پر آج لائکا کوئی کینگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا ہے اس باروے مقابلے کے اندر جی آئیڈ اس باروے مقابلے کے اندر جو ہے لائکا کوئی کینگ نے ٹوز جیتا ہے اور پہلے گیند بازی کرنے نے لیا ہے چلی چلتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں بس اب کچھ پلیئرز کے بھائی پلیئرز کس طریقے سے بہتر رہ سکتے ہیں یہاں پر ٹیموں کے لیے اگر بات کر رہا ہوں تو کون کون سے کھلاری جو ہے وہ بہتر رہتے ہیں بات کی جائے سب سے پہلے یہاں پر بی اے علاوہن کی طرح سے دیکھیں گنگا شریدھر راجو جو ہے وہ ایک زبردست بلے باز ہے وہ کافی اچھا کھیل رہے ہیں کئی شورن اور جی گوڈسن جی گوڈسن سپرر گیند باز ہے ٹین اٹرانجن تیز گیند باز ہے کئی شورن جہاں وہ بھی ایک تیز گیند باز ہے تو یہاں پر یہ پلیئرز جہاں کافی بڑیا پردشن کر رہے ہیں بی اے الیون ترچی کے لیے اور بات کی جائے تو لائکہ کووائی کینگ کے لیے تو یہاں پر وکیٹ کیپر بلے باز سریش کمار کافی بڑیا بلے بازی کر رہے ہیں ساتھ میں سائی بی سائی سدرشن ہے جو کہ تین محچوں میں تین اٹرشن تک لگا چکے ہیں آل راؤنڈر کے لیے شارو خان کافی بہتر چوئیس ہے اور گیند بازی کے لیے یہاں پر آپ ایم محمد وی یدوشن اور جی سوبرمنیم جی سوبرمنیم لیکسمنل گیند باز ہے ایم محمد اور وی یدوشن جو ہے وہ تیز گیند باز ہے کپتانی کی چوئیس کے لیے بھائی دیکھ میرے درست تو بی سائی سدرشن جو ہے وہ کافی بہتر ہے اچھے فارم میں نظر آئے ہیں اچھی بلے بازی جو ہے وہ کرتے نظر آئے ہیں باقی آل راؤنڈر باقی وائس کیپٹن کے لیے تو وائس کیپٹن کے لیے شارو خان کافی چوئیس رہ ستے ہیں یا پھر آپ آل راؤنڈر کے لیے آر راج کو بار ستے ہیں وہ بھی ایک بلے بازی بھی کرتے ہیں پلس گیند بازی بھی کرتے ہیں مگر ہمارے شارو خان جو ہے وہ کافی اچھے فارم میں ہیں بین سائی سدرشن اور شارو خان کو آپ ایز آل راؤنڈر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا اس مقابلے کا صورتحال باقی ابھی کھیل جو ہے وہ شروع ہونے میں کھگار پہ ہے بچ کچھ در میں یہاں پر کھیل جو ہے باقی مقابلہ جو ہے وہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید ہے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا انجوائے کریے گا اس مقابلے کو مقابلے کو انجوائے کریے گا اور یہاں سے کھیل میں جھڑ جائے گا باقی آپ کو مین مین کھلاڑی جو ہے بتا دیئے گئے ہیں آپ کہ دونوں ٹیموں کے مین مین کھلاڑی جو ہیں وہ کون کون سے یہاں پر رہنے والے ہیں اپنے فینٹیسی ٹیم کے اندر آپ ان سکرائڈیو کو یہاں پر رکھ لیجے گا باقی آپ پلینگ لاؤن بھی آ چکی ہے پلینگ لاؤن پر بھی نظر ڈال لیجے گا بی اے الاؤن ترچی کی ٹیم کی پلینگ لاؤن دھیان سن لیجے گا جی آئیں سٹیم کے اندر گنگا شریضر راجو ہیں اکشہ شریفاشن سٹیم کے اندر ہیں ڈانیل فراریو سٹیم کے اندر ہیں کے منی بھارتی اسٹیم کے اندر ہیں آر راج کمار ہیں جفر جمال اسٹیم کے اندر ہیں اور انٹونیو داس اسٹیم کے اندر ہیں اور اگر بات کی جائے تو آج جو ہے آج جو ہے یہاں پر جو ہے اگر بات کی جائے تو کے مونیش کو آج جگہ ملی ہے آر سلیم برنسن جو ہیں وہ اسٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں اور آر ایلیکزینڈر اور وی ایس پی جی آہاں وی ایس پی بھی اسٹیم کے اندر ہیں تو دیکھئے گا بلے بازی جو ہے بھی کر نہیں رہی ہے یہاں پہ چینے اور ٹی نٹراجن بھی ٹیم میں نہیں ہے ستہ ٹی نٹراجن جو ہے وہ یہاں پر impact player بن کر آئے ہیں باقی تو آج کافی changes جو ہے وہ کر دیئے ہیں اس ٹیم کے اندر اگر بات کی جاتا فرانسز راکنس نہیں کھیل رہے ہیں ٹیم کے اندر اس بھوپلن جو ہے وہ ٹیم میں نہیں کھیل رہے ہیں اور وہیں اگر بات کی جائے تو جی گوڈسن کو بھی ٹیم میں جگہ نہیں ملی ہے اور آر نٹراجن بھی نہیں ہے ان کی جگہ پہ کے مونش آر سلیم برسن اور آر ایلیکسزینڈر اور وی ایس پی جی ہیں وینود ایس پی کو آج موقع ملا ہے ٹیم کے اندر تو یہ ہے پوری playing 11 یہاں پر بی ای الیون کی جو کی changes ہوئے ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے تو لائکا کوئی کینگ جی ہیں لائکا کوئی کینگ کی طرف سے یہاں پر اگر بات کی جائے شریش کمارش ٹیم کے اندر ہیں اور اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایس سجائے کو آج موقع ملا ہے اور اگر بات کی جائے تو بی سینس درشن ہے آر ارون جی ہیں آر ارون بھی ٹیم کے اندر کھیلے ہیں رام ارون یوں مکلیش اس ٹیم کے اندر ہیں اور شادو کھان اس ٹیم کے اندر ہیں ایم محمد اس ٹیم کے اندر ہیں اور بات کی جائے وی ایدرشن اس ٹیم کے اندر ہیں جے سبرمنیم ہے اور کے گاثم اس ٹیم کے اندر ہیں اگر بات کی جائے انبازی کرم کی تو م محمد وی ادرشن جو ہیں جے سمربنیم ایم سدھارت اور تھماریا کرن یہ گیندبازی کرم میں بلکل موجود ہیں اور بات کی جائے تو اتیکر رحمان جی آن اتیکر رحمان آج نہیں کھیل رہے ہیں ان کے جگہ پہ ایس سجائے کو موقع ملائے لیفنٹ بلے باز ہیں ایس سجائے ایس سجائے ایس سجائے جو ہے اس ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ مقابلے کو مقابلہ بس کچھ دیر میں شروع ہوگا جڑتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا انجوائی کرتا رہیے گا اس مقابلے کو یہاں پر باقی بات کریں تو پہلا مقابلہ کافی زبردہ سو ہے مقابلہ بھائی شب بھائی نہیں ہم ہونا بھائی بتا رہے ہیں سوپر سے بھی اوپر ہوگا پبلک کو کیوں بھائی شاش گپتہ بھائی سوپر سے بھی اوپر کا مطلب یہ ہے کہ بھائی امید تو کر سکتے ہیں اب بھگوان تو ہے نہیں ایس گپتہ بھائی کی بھویش بتا دیں آپ کو بھائی بھویش میں دیکھ لیا ہے کہ آج مقابلہ کیسے رہے گا پہلے مقابلے میں بھی کسی کو امید نہیں تھی کہ شاید چیپک سوپر گیلیز کے سامنے اتنا بڑا سکور بن جائے گا جس طرح ڈینڈی گول کھیل رہی تھی تو یہاں سے اگر بات کی جائے تو مقابلے جہاں وہ ٹھیک ہی ہوئے ہیں یہاں پر اگر بات کی دوپیرے بھائی مقابلے صحیح وہ تھی یہی ہے کہ باروہ مقابلہ ہے ٹی این پی ایل دوہزار تئیس کا جہاں پہ ڈینڈی لیکہ کووائی کنگ نے لیکہ کووائی کنگ جو ہے پہلے گیند بازی کر رہی ہے اور بی ای الیون ترچی ترچی کی ٹیم کر رہی ہے بھلے بازی تو یہاں پر ٹ مس ا ruin گہ کووائی کنگ دی کے لئے ہماری ٹیم یہاں پر لائکا کووائی کنگ ہوگی لائکا کووائی کنگ کو سپورٹ کریں گے امید کریں گے لائکا کووائی کنگ جو ہے اس مقابلے کو جیتے یہاں پر بات کرتے ہیں پچھ کی بھائی پچھ کس طریقے سے رہنے والی ہے شام کا سمیہ کی یہ پچھ ہے جیان شام کے سمیہ کی یہ پچھ ہے یہ پچھ کہیں نہ کہیں گے اندبازی کے لئے کافی انکول رہ رہی ہے اس گراؤن پر جو فسٹننگ ایونس سکور ہے 151 کا ہے مگر پچھلے چار مقابلوں میں اگر دیشا تو تین مقابلے جو ہے وہ شام کو گھٹے ہیں اور ان تین مقابلوں کے اندر پہلے بلے باجی کنرل ٹیم جو ہے 150 کے آکھڑے کو کروس کر نہیں پائی ہے جو جب ٹیم جو ہے یہاں پر لگتار اگر دیکھا جائے تو پچھلے پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے جو ہے وہ چیز ہوئے ایک مقابلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہوا ہے اور اس پچھ پہ جو ہے وہ تیز گیند بازوں کو کافی اتک مدد ملتی ہے شام کے سمئے کا یہ سمئے ہے کیونکہ دیکھیں شام کے سمئے تھوڑا بہت کوسٹل ایڈیا ہے ہوا تھوڑا تھنڈی رہتی ہے پچھ میں تھوڑا نمی آیتی ہے شروعاتی پہلی پاری کے اندر جو ہے وہ تیز گیند باز کافی بڑی گیند بازی کرتے ہیں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رنچےز کرنے والی ٹیم جو ہے وہ برسپت زیادہ مقابلے جیتی ہے برسپت پہلے بلے باجی کرنے کے لیے یہاں پر اور رنچےز کرنے والی ٹیم جو ہے وہ زیادہ مقابلے یہاں پر یہاں پر جیتے نہیں جاتی ہے چلتے ہیں جب آپ گراؤن کے سٹیٹس کے گراؤنگو ڈیٹا کی طرف گراؤنگو ڈیٹا کو آپ دیکھ لیجئے گا ساٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں اس پچھ کے اوپر چوبیس مقابلے جو ہے وہ پہلے بلے بازی کرنے ٹیم نے جیتے ہیں اور چونتیس مقابلے یہاں پر چیز کرنے والی ٹیم جیتے ہیں چونتیس مقابلے دیشان ستے ہیں اور پچھلے ٹی این پیل دو ہزار تیس کے اندر یہاں پر ٹوٹل پانچ مقابلے جو ہے وہ کھیلے گئے ہیں دن کا مقابلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہوئے باقی پچھلے چار مقابلے یہاں پر چیز کرنے ٹیم نے جیتے ہیں اسی لئے میں لائکہ کو وائی کینگ کو سپورٹ کرنا ہو امید کرو لائکہ جو ہے اس میچ کو جیتے ہیں اگر بات کی جائے تو اگر دیکھا جائے تو دوسری پاری میں بلے بازی کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اگر یہاں پر پہلے بلے بازی کریں بی ایلیون کو اگر میچ جیتنا ہے تو کم سے ہمیں سو ساٹھ پار سکور بنانا پڑے گا تب ہی اس مقابل جیت پائیں گے اگر ہائیس سکور کی بات کے دو سو نو رن ہے لویس سکور انسٹ رن ہے اگر بات کی جائے تو ایک سو چورانوے جی ہیں اگر بات کی جائے تو ایک سو پندرہ رن بھی یہاں پر دیفنڈ ہوئے ہیں مگر جو دیکھا جائے شام کے مقابلوں کے اندر وہ تیز گیند باز جو ہیں وہ کافی بڑیا پردشن کر رہے ہیں اس پیچ کے اوپر تو اسی لیے آئے تیز گیند بازوں پر زیادہ فوکس کریے گا مقابلہ جو ہے پہلا مقابلہ کافی دیر سے ختم ہوا ہے اس لئے ٹوس بھی یہاں پر لیٹ ہوا ہے مگر ٹوس ہو چکا ہے اور پہلے جو ہے وہ گیند بازی کرنے نینے لیے تو یہاں پر ابھی چلیں گے مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں پچھ کے بھائی پچھ میں کس طریقے سے پردشن رہتا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو ایک سٹھ وکیٹ جی ہیں ایک سٹھ وکیٹ یہاں پر تیز گیند باز چٹکاتے نظر آئے ہیں یہاں پر اور تیز گیند بازوں کو ملی ہے اگر دیکھا جائے تو اوورال ستاون پرسنٹ وکٹے تیز گیند باز اور تیرتالیس پرسنٹ وکٹے جہاں وہ یہاں پر سپنر گیند باز چٹکاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ستاون پرسنٹ وکٹے تیز گیند باز اور پیسے چار مقابلوں کے اندر تیز گیند باز بھی وکیٹ جیہاں زیادہ چٹکاتے ہو نظر آئے ہیں تو یہاں پر آپ کہیں نہ کہیں فینٹیسی ٹیم کے اندر دو تیز گیند باز دو اور ایک آدھا ایک یا دو سپنر آپ اپنے فینٹیسی ٹیم کے اندر رکھئے گا آپ کی فینٹیسی ٹیم جو ہے وہ پوری ہو جائے گے تو یہ ہے پچھ کا صورتیحال یہاں پر باقی آپ سو لوگ جو ہے کلیان فرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈ کریٹ کریے گا پہلے ڈپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈپوئیٹ کر دیوں تھی تین ہزار روپے کا بونس ملے گا ویسے منمم ڈپوئیٹ صرف سو روپے کا ہے آپ پر منمم ویڈرول بھی صرف سو روپے کا ہے تو فردوٹ جائیے گا کلیان فرک کو جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں میں نے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور کلیان فرک کو جوائن کر لیجے گا سائن اپ کی اوپشن کلک کریے گا آئیڈی بنائیے گا ڈپوئیٹ کریے گا ڈپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے یہاں پر ڈپوئیٹ کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے ویڈرول کی تو ویڈرول آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کندر آپ کے یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جیان یہاں سے مقابلہ جو ہے شروع ہو رہا ہے پلیئر جو ہے وہ گراؤن کی طرف اینٹر کر رہے ہیں تو جھڑتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا لائک کرتے رہیے گا انچوائی کرتے رہیے گا اس مقابلے کو مقابلہ ہو رہا ہے شروع بی اے بی اے الیون ترچی ورسز لائکا کو وائی کنگ کا یہ مقابلہ ہے اور اب بی اے مقابلہ شروع ہو رہا ہے کم سے کم دیکھا جائے تو بارہ مینٹ ڈیلے چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ پہلا مقابلہ آج کافی دیری سے شروع ہوا ہے مگر اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے لائک کرتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا چینل کو انچوائی کرتے رہیے گا اس مقابلے کو کیونکہ مقابلہ یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے تو جھڑتے رہیے گا اور ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا کمیٹ کرتے رہیے گا اپنا اپنا اور یہاں پر اس مقابلے میں کیا بی اے ایلاوڑ اپنی پہلی جیت درج کرے گی یا فرلائک کو آئیکنگ جو ہے ایک اور میچ یہاں پر جیتے ہوئے نظر آئے گی تو جوڑتے رہیے گا آپ سب لوگ یہاں پر مقابلہ امید رہے گی ہلو برو آج جیکپورٹ میس ہو گیا کالنگ میں تھا کیا میچ ہے امیلے کا جیکپورٹ کا بھائی اب بھائی دیکھو جیکپورٹ ٹی این پیل میں کسمت سے ملتا ہے اس سے دو ہی جیکپورٹ تھی ہیں ٹی این پیل نے بارہ میچز میں سے گیارہ میچز میں سے تو آج امید کم ہے مگر دیکھو کیا پتہ پہلا اچھا کرائے دوسرے دوسرے سے میچ میں امید کم ہی رہتی ہے باقی اب ڈپینڈ کرتا ہے کس طریقے چلے گا یہ کھیل چلتے ہیں مقابلے کی طرف مقابلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں بس اب یہاں سے دو ٹیمیں جو ہیں وہ گراؤن کی طرف انٹر کرنا شروع کر چکی ہیں اور پلیئر بھی گراؤن کی طرف آ چکے ہیں اب چلیں گے بات کریں گے کون کون آیا اپننگ کرنے یہاں سے اگر بات کی جائے تو اپننگ کرنے کے لئے گنگا شردھر راجو اور اے شری نیواشن جی اچھا ہوا جفر جمال کو اب روک دیا جفر جمال اس طریقے کی بلے باجی جو ہے وہ کر نہیں پائے تھے مگر یہاں پر گنگا شردھر راجو اور یہاں پر اے شری نیواشن کو بھیجا گیا ہے بلے باجی کرنے کے لئے کے گاؤتم تھماریا کرن جو ہیں وہ گیند باجی کرنے آئے ہیں اب یہاں سے کیا ہوگا اس کھیل کا انجام ترچی کو ترچی یا پھر کلاپس کرے گی یا پھر آج کچھ ایک بڑے سکور کی طرف بڑے گی کیونکہ آج دن کا مقابلہ بھی ایک اچھے کاسے رن بنے ہیں اگر بیٹنگ اچھی کریں گے تو شاید ایک اچھا کاسا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے ملے گا چلے دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے کھیلا ہو بھی کھیلا ہو بھی اپیلا ہو بھی سمیں بتائے گا یہ مقابلہ کس طریقے سے چلے گا جڑتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا لائک کرتے رہیے گا مقابلہ یہاں شروع سیم ہی گراؤنڈ یہ ہے بھائی کیا سیم گراؤنڈ ہے بھائی سیم گراؤنڈ ہے ٹی این پی ایل کے جو مقابلے ہوتے ہیں وہ ایک ایک گراؤنڈ پر ساتھانڈ میچ ہوتے ہیں یہ ایک ہی گراؤنڈ ہے بھائی اور ایک ہی گراؤنڈ پر میچ ہوتے ہیں اس لئے ٹاوس میں ڈیلے تھا پہلا مقابلہ ختم ہوا ہے ٹاوس ہوا ہے ابھیتہ کا دیکھا جائے تو کم سے کم پندرہ منٹ ڈیلے ہو چکا ہے یہ مقابلہ امید کریں گے کہ اب جو ہے مقابلہ جو ہے وہ تیجیس چلے یہاں پر چلی سلتے ہیں مقابلے کی طرف پہلی گیند یہاں پر کے گوتم تھماری اکنن گنگا ترشی راجو کو بڑیا گیند تھی ہے کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر تو پہلی گیند وہ ڈاڈ گیند ہے موسم کا سورتیال ڈرامنے والا ہے مر امید کریں گے کہ بارش نہ ہو اس مقابلے میں سکور ابھی بھی شون نے ایک بڑا سکور کھڑا کرنا ہوگا آج ترچی کی ٹیم گتری یہاں پر کے گوتم کی اگلی گیند پہلی گیند تھی پوش کیا پوائنٹ کی دشاں میں فیلٹر موجود ہے ڈاڈ گیند آتی بھی دو گیندے ہو گئی ہیں اس اوور کی ہاں دو گیندے ہو گئی ہیں اس اوور کی اور شون نے کے سکور ابھی شون نے سکور ہے گنگا شردر راجو ایک زبردست کھلاڑی ہے گنگا شردر راجو ہے گنگا شردر راجو جو ہے وہ ایک زبردست بلے باز ہے اور مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پہلا ہی ڈال رہا ہے اور بلکل نیچے لگا دی گئی ہے لائکہ کو بلکل لگا دی گئی نیچے یہاں سے امید لگ رہی دی چاہدہ آج ترچی سے ایک پر پھر سے اوور کی اگلی گیند مجھے سٹمپے گیند تری ڈرائیو ضرور کیا پھر سے گیند گئی پوائنٹ کی دشاں میں کوئی رن نہیں ملے گا ایک اور ڈاڈ گیند آتی آرے بھائی ان کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے نہیں کیا بھائی گراؤنڈ ہے یہی چل رہا ہے یا ری بیس پہ سٹارٹ سے دوسری ٹیو کیٹرین کیا کھیل رہے ہیں کیا بھائی پتہ نہیں بھائی کیا کھیل رہے ہیں مجھے لگڑا ہے پہلا ہو بھائی پہلا تو بھائی یہ تو ٹی این پیل کے ریت ہے کھیلے کے ساتھ کھیلے کے بعد پہلا ہی ہوتا ہے یہاں پر ہیلو بھائی کیا حال ہے یاسر بھائی بڑی ہے آپ سنے گی کہ آپ کیسے ہیں اس مقابلے میں جڑے ہیں پہلا مقابل پکڑ لیا ہوگا یاسر بھائی سب نوٹ ہے بھائی آج بہت بڑا لاؤس ہو گیا بھائی ایک ست دوسر پر بچھا ہے بھائی پھر کل کیلئے سٹارٹ کریں گے بھائی بلکل صحیح بات ریت تو اب یہ اس میں کیا پیسے بنیں گے بھائی بنیں گے بنیں گے بتائیں گے کیسے بنیں گے سمیں رکھو سیم رکھو اور امید کرو ترچی کی ٹیم بڑیاں کھیلے چار گیندے ہوگے یہ سوبر کے لگاتار چار گیندے جو ہیں وہ ڈاٹ کر چکے ہیں گنگا شریدھر راجو بائی ہاتھ کے بلے باز مجھے لگتا کہ شاید آج لائکہ کوئی کینگ ٹیم سامنے جو ہیں ترچی کی جو اجت ہے وہ بلکل اترنے والی ہے کیونکہ جس سے آپ سے یہاں اور سل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائیہ ترچی کی ٹیم کچھ کرے گی نہیں یہاں پر ایک بار پھر سے کھے گوتم کے ٹیم ہے میں دیکھا ہی نہیں پہلا ہی مقابلہ بیزی تھا بھائی اوہوہوہو کیا بات کر رہے ہیں پہلا مقابلہ رومانچک میز تھا چھوڑ دیا آپ نے سمیر بھائی کہہ رہے ہیں ہائی سر ہائی سمیر بھائی کیسے ہیں آپ جھڑ چکے ہیں ہمارس اس مقابلے میں پہلا مقابلہ آئیے اور لگاتار پانچ گیندی ہو گئی ہیں اس اوور کی ترچی کی ٹیم کا سکور ابھی بھی شونے رن شونے رن ابھی بھی ترچی کا سکور ہے یہاں پر امید کریں گے ترچی کی ٹیم ایک زبردہ سکور کھڑا کرے کم سے کم ڈیڑھ سو کا آکڑا جو ہے وہ کروس کرے ترچی کی ٹیم کیا کر پائے گی یہ دیکھنا ہوگا ویسے تو بنتا تو ہے انٹری لینا مگر میں ترچی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا کیونکہ ترچی کی بلے بازی میں ایک دو بلے باز اچھے ضرور ہیں مرکہ ترچی کی ٹیم لائکہ کی گیند بازی کو جھیل پائے گی یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے اگلی گیند یہاں پر کے گوٹم کنن کی اس بار اور اگر دیکھا جائے تو آخری گیند جو ہے شرنی واسن نے کھیلیے کوئی رن نہیں ملا دانیات کے بلے باز ہے ایک اوبر کی سمعفتی کے بعد ایک رن بینہ کسی نقصان کے بیٹی کا سکور ہے ترچی کا سکور ہے گیند پڑھنے کے بعد اسے نیچی رہ رہی ہے تو کیا لگتا ہے دیکھنے لی بات رہے گی لائک کریے گا آپ سب لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور انچوائی کرتا رہیے گا یہاں پر اس کھیل کے اندر اور اگر بات کی جائے تو مقابلہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید ہے یہاں سے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سکور کے اگر بات کی جائے یہاں سے بلکل بلکل اگر بات کی جائے تو بہت مشکلیں بڑھ چکی ہیں سکور ہو چکا ہے ایک رن بینے کے سنوستان کہ اگر تریچی کو یہ مقابلے میں جیت درج کرنی ہے جی آندھی جیت درج کرنی ہے تو بھئیہ ایک بڑا سکور کھڑا کرنا ہو کیونکہ لائکہ کے پاس زبردست بلے بازی اور بلے بازی میں ایک نام جو ہے بہت بڑا ہے بھئی سائنس ادرشن جس طریقے سے ستین مقابلوں کے اندر یہاں پر بلے بازی کریے مقابلوں کے سمافتے کے بعد بہت اچھا بیٹنگ ہے بھائی چھے اوور میں پانچ اوور سیجن بھائی آج صحیح سیدرشن فلوپ ہوگا بھائی بیٹی ٹیم سے تمیلاڈو کی ساری رکھ دی گئی ہے بھائی بلکل صحیح بات تائگر شروع بھائی کتنے اور کا میچ ہے بھائی بی سی اوور کا میچ ہے بھائی بی سی اوور کا میچ ہے اور کے گاؤتم کو کبھی وکیڈ ملتا ہی نہیں ہے اب بولنگ بہت اچھا کرتا ہے بھائی ہمیشہ بلکل بھی دھیرج بھائی ایسا ہوتا ہے کئی گیند باز ایسے ہوتے ہیں جو اچھا کھیل سکتے ہیں مگر گیند باز یہ اچھی کرتے ہیں مگر وکیڈ نہیں ملتا ہے کیونکہ ان کو یار سمل کھیلتے ہیں بلے بھائی چلے یہاں پر ایک پر فیٹس آسٹرم کے طرف گیند تھی فاسٹ نپسہ نکال دیا گیند کو جیاں گنگا شیردر راجو نے چوکہ ملتا ہوا اس گیند پر اس چوکے کے ساتھ پہلا چوکہ آتا ہوا اس پاری کا اور اس چوکے کے ساتھ سکور پہنچ گیا ہے چھے رن پر ناکسی نستان کے ایک دشنہ دو گیند کے بعد دو گیندے ہو گئی ہیں اس اوبر کی دیکھنا ہوا کس طریقے سے کھیلتے ہیں اگر بات کی جائے بھائی گیارہ رن سے پہلے وکیٹ چاہیے بہت لوز ہو گیا ہے بھائی آج سو گیا ہے ٹینشن آ گیا بھائی بہت ٹینشن مدلو ہو جائے گا چلیے اگر پھر سے گنگا شیردر رادو کو یہ گین لیکشٹرم کی طرف گین تھی اس کو کھیل دیا ہے میڈوکیٹ دشاں میں ایک رن ملتا ہوا اس گین پر پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے ترچی کی ٹیم آج بلے باجی اچھی کرے گی پتہ نہیں میں کوئی اسے فیلنگ آ رہی ہے ترچی کی ٹیم ٹھیک تھا کھیلے گی مگر بھروسہ ہو نہیں رہا ٹین پیل پہ ٹین پیل کا میٹ دیکھنا تو برپ کے سلی سر پہ اور خون کے ہاسو جو ہے وہ آگو سے گرتے رہتے ہیں اس لیے تھوڑا سا سیفلی چلیں گے اس مقابلے میں باقی یہاں سے سات رن بن چکے ہیں ایک دشنال تین گیندے ہو چکی ہیں ایم سے دھارت کر رہے ہیں گین بازی اور گین بازی جو ہیں وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں دائے ہاتھ کے بلے باز یہاں پر موجود ایک پر پھر سے ملے سٹمپے گین ڈیفنس کر لیا اس گیند کو جی ہاں چوتھی گیند جو ہے وہ ڈاڈ گیند ہے سکور ابھی بھی سات رن بینہ کسی نقصان کے سکور ہو چکا ہے یہاں سے اور سامنے موجود بلے باز یہاں پر دائے ہاتھ کے بلے باز ہیں یہاں پر جو ہیں اکشے شریف واسن کہ اکشے شریف واسن جو ہیں وہ زبردست بلے باز ہی کریں گے ایک پر پھر سے یہاں پر اہم ست دارت کے اوور کی اگلی گین سامنے موجود بلے باز اکشے شریف واسن ابھی تک کھاتا نہیں کھولا ہے دو ہی گیندیں کھیل پائیں آؤٹ مار رہے بھائی عرون بھائی کہنے آؤٹ مار رہے ایسے بھائی گر کھانا بناتا ہے کیا چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے یہاں پر اندرہ تیر گیند بولڈ کر دیا یہاں پر وکیٹ چاہیے تھا اور وکیٹ ملا بھی لائکا کو وائکنگ کو کلین بولڈ کر دیا اے شریف واسن کو اے شریف واسن بھی شوننے کے سکور پویلن جاتے پڑھنے کے بعد اندر کی طرف آئی گیند نیچی رہی اور میڈل سٹم پہ جا کر گیند ٹکرائی ہے اور اے شریف واسن کلین بولڈ ہو گئے یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم کا سکور سات رن ایک وکیٹ نقصان پر ایک دشنوں پانچ گیند کے بعد آکشے شریف واسن تین گیندوں میں پانچ رن بنا کر پویلین جاتے ہوئے یہاں پر ایم سدھارت کو ملتی ہوئی پہلی وکیٹ اور لائکا کوئی کنگ کو دلائی ہے پہلی سفلتا سفلتا آ چکی ہے اور انہوں بھائی خوش ہو چکے ہیں یہاں پر وکیٹ آ چکا ہے اس مقابلے کے اندر لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور انجوائے کریے گا اس مقابلے کو اور مقابلہ جی شروع ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے مقابلہ اور کے منی بھارتی پچھلے مقابلے میں زبردست بلے بازی کی تھی آج نمبر تین پہ آئے ہیں آپر ارون بھائی ششن دو پلیز ارون بھائی تو فارم میں ہے بھائی ہے گیارہ رن پر وکیٹ مانگا تھا گیارہ سے پہلے ہی آگئی ہے ساتھ رنے ایک وکیٹ نقصان پر ایک دنسان پر پانچ گیتے بعد ارون بھائی کی فین فولینگ ہو چکی اب ہر جگہ نیکسٹ لگانا ہے بھائی بلکل اوکے زبردست گیند بازی ہے ہم سدھارت کے وکیٹ آ چکا ہے یہ میچ سٹارٹڈ بیفور ڈیڈلنگ بلکل بھائی صحیح بات ہے پی ایس پی کے بھائی ٹھیک ہے بھائی آرون کمار بھائی کونوچولیشن بھی رج بھائی بتا رہا ہوں آرون کمار بھائی آج کل فارم میں چل رہا ہے پتہ نہیں کیسے ہار جاتے ہیں یہ تو ان کو ہمیشہ جیتن چیئے بہت کر رہے ہو چلیے آخری گیند تیس بار کیونی بھارتی کو کوئی رنڈ نہیں ملے گا دو ور سماپت ہو چکے ہیں ساتھ رنے ایک وکیٹ نقصان پر بی ایلائیون ترچی کا سکور ہے اور کیا گیند ہو رہی ہے پڑھنے کے بعد گیند نیچی کی طرف نیچی رہ رہی ہے اور آسان نہیں ہو رہا ہے بلے بازی کرنا سپنر گیند بازوں کے سامنے جگنگا شریدھر راجو جی آٹھ کے اندر میں چھے رنڈ میں کھیل رہے ہیں وہ ہوں گے سٹرائک پر تیسرا آور دیکھتے ہیں کون کرائے گا باقی آپ سو لوگ کلیان فرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا اور آج ہی ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے مالذہ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر تین ہزار روپے کا یہاں پر جو ہے بونس ملے گا تو فرد جوائن کرتا ہے کلیان فرک کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اور اس لنک کو کلک کر کے سائن اپ کریے آئیڈی کریے گا ڈیپوئیٹ کریے آمن بھائیٹ کر آپ نے بتایا تھا مجھے بتایا اچھا لگا مجھے دیکھ کر باقی تو سیکھوں گا میں آپ سے ایسے نہیں سیکھوں گا بول کے سکھونے دیکھتے کسی ا اس گیم کی طرف بات کی جائے تو سکور ابھی بھی نورن من چکے ہیں گیند بازی ابھی کمار ہی کرنا ہے جی یہاں پر کرن جو ہے وہ گیند بازی کرنا ہے اور مقابلہ جو ہے وہ کافی اچھے چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے گیم چلے گا ایک بار پھر سے گین لے کر چلیں یہاں پر چلی ہے ایک بار پھر سے بڑیا گین تھی کوئی رن نہیں ملے گا باقی آپ یہاں پر جو ہے یہاں پر جڑ جائیے گا جہاں جڑتے رہیے گا آپ سب لوگ کلیان ٹرک کے ساتھ مقابلے میں آپ کو بونس ملے گا جو بھائی ہار میں ہے جا کے آئی ڈ کرٹ کر لیجئے گا بونس تو کم سن پرات کریے گا اپنے آپ پر ارے بھائی کیا ہو گیا بھائی کتنا ٹوٹل بنے گا بیس اور بھائی ان سے تو امید کم ہے بڑی بڑی بات ہے بننا تو چاہیے 120 ھنکا ایوریس کو صونتیس کیونکس بننا چاہیے مگر پھر تھوڑی سی سلو ہوگی یہاں پھر سوڑی سی مجھے لگ رہا کہ شاید سلو ہو چکی ہے یہ ہو کیا رہا ہے यार میں بلوک کھ رہا ہے چلیں یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے چلتا ہے یہ کھیل آپ سے لوگ جڑتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا انجوای کرتا رہیے اس مقابلے کریں سیلیکسٹم پہ اگن گنگا شیردھر راجو کو شورٹ کھیلا ہے اس گین پر مگر امپائر شورٹ کھیلنے گئے تھے وائیڈ کرا دیا امپائر نے اس گین کو ایک اترین دن جڑتا ہوا یہاں پر کہیں نہ کہیں بھی یہ 11 تیجی کی ٹیم کا سکور ہوتا ہوا دس رن ایک ویگیٹ نقصان پر دو دو شاند دو گین دیا ہو چکے ہیں سیلیکسٹم پہلے اور میں صرف ایک رن دیا تھا اور دوسرے اور میں بھی تک تین رن دیا چکے ہیں گنگا شیردھر راجو ان کو بڑی پاری کھیلنے ہوگی تمہیں ٹیم کا سکور آگے بڑھے گا جی انہوں تیس پر نیکسٹ وکیٹ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو بھائی تیس پر نیکسٹ وکیٹ کیا پتا آرون بھائی چٹکوائی دیں انہوں تیس پر وکیٹ ملی جائیں سومنات بھائی چھککا لگے گا بھائی بیٹی ہی جیتے گی شام بھائی بھائی پتا نہیں بھائی بیٹی پہ میرا بھرہوسہ اٹھ چکا ہے میرا تو کل سے اٹھ چکا ہے بھائی پھر سے آسٹوں کی طرف گین تھی ڈرائیو ضرور کیا گین گئی پوائنٹ کی دشاہ میں فیلٹر موجود کوئیرن نہیں ہے ڈاٹ گین یہاں پر ڈاٹ گین دے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ترچی کی ٹیم کافی زیادہ کھیلتی ہے ڈاٹ گین گا شرید راجو مارے گا بھائی ایسی ٹیم ہے کئی نے کئی کوئی ڈے بھائی اچھے بھائی اچھے بھائی تین پل کا ایکسپیرینس خیلی نہیں پا رہے ہیں خیلی نہیں پا رہے ہیں آپ کوئی نہ کہیں مائے فینٹسٹک بھائی جھوٹ چکے ہیں ڈاٹ گوائی کون جی سکتا بھائی لائک کوئے کینگ میں جان نہیں ہے میں آج میں اس میں پھر سے قدموں کا استعمال کیا ہے اس بار کھیلا ہے تھرڈ من کی دشاہ میں ایک رن ملتا ہوا کھینے 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 رن بنا دیں گے مگر گیند باجی میں نتین راجن رکھا ہے انہوں نے کچھ رکھا ہے آج ڈاٹ گیند باجی عجیب و غریب رکھی ہے آج کئی نہ کئی بی لائن ترچی ٹیو نے نسرائزن کھیلی نے ٹرکیٹ لائیو ہندی ٹو لکی فور می میں جب ٹرکیٹ لائیو ہندی ٹو دے لائیو دیکھتا ہوں میرے پروفیٹ ہو جاتا ہے جب میں ٹرکیٹ لائیو ہندی میں دیکھتا ہوں تب لاز ہو جاتا ہے ڈیپ ایڈیز بائی تو ٹرکیٹ لائیو ہندی ٹو کا نوٹیفکیشن ڈیفینس کیا ایک منا کیا بھی ڈیفینسیو اپروچ ٹیسٹ میچ دیکھ رہا ہوں میں اور ٹیسٹ میچ کی پاری جو ہے یہاں پر چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر دیکھنے لی بات رہے گی کس طریقے سے گیل چلے گا اور یہاں سے یہاں سے گیم آگے بہتر اندر آئے گا دیکھتے ہیں کس طریقے چلتا ہے یہ کھیل لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا چینل کو آپ کو یہاں پر مقابلے میں مجھے بہت کم امید ہے مجھے بہت کم امید ہے بی اے ہلاون سے اور بی اے ہلاون ترچی سے چلے دیکھتے ہیں کیا کریں گے یہاں پر آپ سب لوگ بلکل آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ گبرائیے نہیں آج ہے آخری گیند بھی ڈوٹ گیند ہے چار آئے پشلے میں چھے آئے تو تین اوہوں سریف گیار بنے ابھی تک بھی 11 ترچی کا گنگا تریجہ در را گنگا شریدھر راجو 12 گیندوں میں نور کھیل رہے ہیں اور گنگا شریدھر راجو ایک ماتر سے بلے باز ہے جو اچھا کھیل سکتے ہیں مگر کیا کریں سیچوشن کیا ہے سیچوشن کیا ہے یہاں پر یہاں پر بھائی جڑ چکے ہیں شروع ہو بھارتی مانے گا بھارتی نے پچھلے پچھلے میں چالی چالیس نمنایا تھا بیس بھائی سن تو بنای دے گا بر ٹیم کے لیے اجت سے کھیلیں گے کھلیں گے جب کھیلتے 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 جت اتر جائے گی ان کی دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے باقی تو امید یہی ہے کہ بھی یہ ٹیم کم سے کم کچھ ایسا سکور تو کھڑا کرے کھڑا کرے جس سے گیم جو ہے وہ آگے بڑھے اور سکور جو ہے وہ آگے چلے کیا چل پائے گا یہ سکور آپ سب لوگ بلکل رہی ہے تیار اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بھارتی بھائی میرا یہ پیار تیرے پیس پیس پانہ لکھ ڈیل پر گیار آپ لے روکے اب چار گھنٹے سردہ ان کو سب کو حرکت کی بھائی آج پورا دن یوٹیوب پر آپ کئی چل چل رہا ہے یوٹیوب ڈیلی ویڈو سوچ رہے ہوں گے کیا کیا کر رہا ہے تعریف بھائی سب سے سہی بات کرتے ہیں کل بھائی اس اعادہ کے کارن تین پوائنٹ تین پوائنٹ سا لاؤس ہوا گیا ہے but piss مائچ میں اچھا پروفیٹ ہو رہا ہے بھائی بھائی اچھا ہی جا رہا ہے جانت چاہیے کرکٹ بھائی 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 بکل سہی جانسے تینہ بیکار پہ لیتے ہیں بھائی راج بھائی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی ایرون بھائی جوڑ چکے ہیں یہاں پر گیرے چلیے یہاں پر ایک اور وکیٹ لے جیے یہاں پر کے مانی بھارتی کی بات ہم کری رہے تھے کہ بھئی اچھا کھیلیں گے مگر یہ تو نکل لیے یہ تو نکل لیے لگتا ہے پچاس آٹھ میں یہ نوٹ کریں گے آج ان کو ان کو پتا ہے کہ آج مجھے جلدی ہے اس لیے جلدی آؤٹ کریں گے اور یہاں پر کے مانی بھارتی شونے کے سکور پر آؤٹ ہوتے ہیں بولڈ کر دیا ہے بارہ رن دو وکیٹ نقصان پر تین دو سنبت دو گئے دے ہو چکی ہیں لگتا ہے کہ آج تین پیل جو ہے بہت جلدی ختم ہو جائے لگتا ہے لو شروع ہو گیا ہے بردر ویچھے فیورٹ ٹیم ٹوڈے ہو بلکل بھی نہیں دوں گا وہ ٹیم بلکل بھی نہیں دوں گا ہمیں بلے باجی دیکھ کے نا اندر سے بھی شوارت چکا تھا یہاں پہ پرمیشنگ بھائی کریں مل گیا بھائی مایور بھائی جوڑ چکے ہمارا ساتھ گوڑیننگ کہیں بھائی کیسے ہیں بھائی کیسے ہیں بھائی اچھا چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے کام کام ڈندہ ہو رہا ہے کی نہیں کہ جڑے ہوئے ہمارا ساتھ جلیے جہاں پر شلتے ہیں مقابلہ ترہ پون کتم بھائی کہہ رہے ٹیم بیکار ہے میں تو دل سے بتا رہا ہوں تمہیں ڈیوے 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 ڈے ڈلیوے ہمارا ساتھ 40 سلishi ڈیوے ڈیوے ڈیوڑ ڈیوے 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 اوڈ ڈیوہر GRÜNEN movements ہا جھلیں ڈیوے 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 ڔی تھقنی جو رہا ہے کیا د کیونچ então لگ رہا ہے کہ ایڈلیٹ کا سکوٹ جو ہے وہ مجھے وہ 19 رن تھا بیلا بگٹیampf 18 پر ملوٹ ہو جائے گی گیا گونج 2 & 2 منی مرمت صدیاتوں نے منی مرمت سیدار زیادہ جو ہیں وہ بڑا زوردست گیندباز ہی کرتے ہیں اس بنی مرمت گیندباز ہیں اور لگتا یہاں پر تیسرا ملک ٹھٹکا دیا لگتار ایک اور ملک کچ کچھ آؤٹ ہوتے ہوئے یہاں پر ڈیلیر فریریو اور کیا بتاؤں آپ کو سندر فرائیو سندر فرائیوی جاتے ہوئے آج میرا منہ کومیٹری کرنا اور کومیٹی چاہتا کرنے کا من کر رہا ہے یہاں سے گیا تیسرا بھی ایک اور گیا ایک اور گیا ہے لو بھائی ترسی بیٹ میور نہیں کیا بات کر رہا ہے میور بھائی کیسی بات کرتے ہیں بھائی ہمیں تو بھائی بھول دیا آپ کو بس سب کہہ دیا بھائی بھائی تو ٹھیک ہے آرا رام گیا رام بلکل بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یہاں پر اور بھائی سکوٹ لینڈ بھی جیتے گا بھائی بلکل بھائی سب جیتا دو آج مگر بھی ہلا ہم نہیں جیتے گی دھار نکھنا کیا کرنے کے لیے میچ کھیل رہا ہے ٹائم پاس کرنے بھائی سبیر خان بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے پچاس پر آلوٹ ہو رہا ہے پندرہ پہ آلوٹ یاد ہے نا پندرہ نہیں ہاں پندرہ پہ کیا ہوگا چاہیے انیس پہ کیا تھا پندرہ نہیں انیس پہ کیا تھا انکوار سو نوٹ بار دیا ہے بھائی بلکل راجو تیسران بنا دے بھائی نہیں بنائیں گے بھائی ایٹرک بچ گئی چلو یہاں پر جفر جمال آئے ان کو اوپننگ کو تارے جاتا تھا بلے بازی چھیک کر لیتے ہیں مگر پتہ نہیں سیچویشن کیا کہ گین جو ہے وہ کافی تک نیچی رہ رہی ہے اور گین اندر کی طرف آ رہی ہے اور بلے بازی ہو نہیں رہی ہے بلے بازی اسے دیکھتے ہیں کیا کریں گے بہرہ رن تین وکیڈ نقصان پر تین دشنال چار گیندے ہو چکے ہیں جفر جمال سنگل لیا ہے گنگا شریردھر راجو جو ہے سٹرائک پہ آ چکے ہیں اور اگر بات کی جا ہے تو یہاں سے مقابلہ چل رہا ہے سو نوٹ مار دیا ہے کیا مار دیا ہے بھائی راجو تیسران نوٹ کر دو بھائی ان سے اچھا تو میری گلی ہے یہ کنس بڑھ بھائی یہ کب کھیلنے لگے کردے ہیں انسان تو کھیلتے ہیں راجو تیسران نوٹ کر دو بھائی کیا ڈازو کے رہن دور گنگا شریردھر راجو رہنڈو بھائی کھیلتا رہے گا گنگا شریردھر راجو اچھا کھیلتے ہیں میری بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پر یوے جیتا دو بس بھائی ایسے کر لیتے ہیں یہاں پہ کمیٹ بھی کر رہو گیم بھی کھیل رہو گیم پہ گیم پہ پھر مر جاؤ گے ڈترین ڈیوی نگھن ڈڈیوی نے چکلے بھائی کہ مہار خشکتے بھی کھٹ گیم پہ بالکر نیزی اس مضیح کیل کھٹ گیم پھر ملت کرنے والی بھائی ڈیوی سے موچی تھی اس وقت ڈیوی بھائی ڈیوی بھائی کمیٹ بھائی تھی خواہش رہا میں کیلوم تو پہلا میچیں فائدہ نہیں یہاں پر یہ واپس آجائیں گے پچھلے سیزن کے اندر سلیم سپارٹرنیس تیم تھی جن کو دیکھ سکتا تھا کہ کب جیتے گے اور اس سیزن کے اندر بی ایلاون ٹرچی کی ٹیم ہے ان کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جیتے کب بھائی گیا رہ گیا سارے آؤٹ کر دو رومای آسوم پر میشنگ بھائی کریں میرا سدھارت وائس کرنا بھائی بڑیاں کھیل رہا ہے بڑیاں بازی کرتے ہیں چلیے ڈیوٹو بھائی کرتے ہیں ہمارے بچہ بھی بھی کھلالوں کو بھائی میں بھی ڈیوٹ بیکار ٹی میں نہیں کھلنا چاہیے ان کے ساتھ بھائی بیلکل صحیح ڈیوٹو بھائی پی ایس پی کے چل رہا ہے آج کل گئے میں چلیے بات کرتے ہیں میچ کی میچ کی بات بھی کرنے میں سیز تو لے چکا ہو آپ لوگوں کی جو یہاں پر باتیں سن کر بڑے حسی سے آ رہی ہے پندرہ من چکے ہیں تین ڈیوٹ نقصان پر چلو یہاں پر سیڈنی تھنڈر کا ریکارٹ ٹھوٹے کا نہیں چار دسانو دو گیندے ہو چکی ہیں جفر جمال سٹائک موجود جفر جمال اوپننگ کرتے تھے مگر آپ ان کو پانچھے نمبر بلائے گیا اوپننگ میں ان سے ہوئی نہیں تھی تو میڈوٹر میں دیکھتے ہیں کس طریقے سکھے لیں گے اب بھائی کوئی نہیں پیل کر پیل کر بھیجتے ہیں بھائی کم سے کم سو تو جانتا ہے مگر یہ تو کہتا ہے نا ٹی این پیل والوں کو پتہ نہیں کیا دکت ہے جیسے بیٹنگ کرنے آتے ہیں پیچھ پہ کوئی ناگین دی جاتی ہے ناگین ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں پیچھ کے اوپر آتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں میں نے بھی لگاتے ہیں بھائی 300 پہ آج دو کروڑ میرے بھائی 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 امید تو کریں گے چلی ایک بار پھر سے اپیل کر رہے ہیں بھائی 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 دیا ہے ایمپائر نے لاؤس ہو گیا بھائی 300 اے حریف بھائی 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 اگر جھو سب پھر یہ کڑیا بھائی 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 سنگلہ سابس میں ھانیک رہا بھائی بھائی بنید مرحلن کا نょوں کو دکت ہے یہ��면 میں وہ کچھ کچھ没有 ٹیمیں ہیں جو اچھا کھیل رہی ہیں مگر پتہ نہیں کیوں ٹی این پیل کچھ بلے بازوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کھیلنا کیسے ہے جیسے یہاں پر چلیے ایک بار پھر سے کہ غتم کی یہ گیند جفر جمال کو اس بار بڑیا شوٹ ہے چوکہ ملے گا یہاں پر میڈل سٹم پہ گیند تھی کلائے کو سارے فلک کر دیا گیند کو ڈیپ میڈ وکیٹ دشاہ میں باؤنڈری ملتی بھائی بلکل صحیح کی ہے آپ نے لگا کے بھائی ایسا ایسا کرائیم کر دیا ہے موبل مین بھائی آپ نے بیٹی کی ٹیم پہ لگا دیا ہے بیٹی کی ٹیم خود کو اندر سے بیسواس نہیں ہم جید سکتے ہیں بیٹی کی ٹیم پتہ نہیں کیا کرتی ہے ان کی بیٹنگ آرڈر میں پی این پیل میں ایسے خلاڑی ہیں جو پی این پیل میں اچھی بلے بازی کر چکے ہیں گیند بازی کر چکے ہیں مگر اگر بات کی جائے تو دیکھا جائے تو کہیں نے کہیں بلے بازی میں گھابرار زیادہ ہے ان کی بلے بازی کے اندر چلیے کہ اگلی جمال کو اس بار کوئی رن نہیں ملا کوئی رن نہیں ملا اس گیند پر بھائی میں نے ان سے اچھا کھیلتا ہوں بھائی میں بھی کھیل لوں گا انو بلوک بھائی کیسے بھائی بھائی 100% کنفرم ٹی ڈی وینن کرے گا ٹی ڈی ملوک ترچی کی ٹیم کہنے آپ ترچی کی ٹیم کہنے جیتے گی وہ بتانی بھائی کھایا کہہ رہے میں کو تو امید ان سے کمی ہے ترچی والوں سے آج گیند بازی میں بھی بڑے خلاڑی تو انہوں نے بہاری کر دیا تین اٹرانز ان کو کیشل ایمپیکٹ بنا کر لے کائیں مگر جفر جمال سے موجود ہیں بیس کے بیس نمنا کے بیٹھے میں تین ویڈ چھٹکا دیئے ہیں تین ویڈ گرے ہیں مگر چار دسلوں چار گیندے ہو چکے ہیں میں نے 175 جیتی ہے بھائی بھائی بہت بلکل بتانوں نہ پھر جفر جوال کو یہ گیند سیدھے بھلت سے کھیل دیا گیند کو گیند ہوا میں ہے کیا فیلٹر نیچے آئیں گے جی نہیں فیلٹر سے جسٹ آگے گیند گر گئی اور گیند نکل گئی سیدھا باؤنڈری کے بہار چاران کے لیے چلو جفر جمال نے تو آج اپنے بازویں کھولی ہیں چوبیس منال بن گئے ہیں ٹیم کے یہاں پر تریچی کے اور تین وکیٹ نقصان پر چار دس انہوں تین گئے دیں ہو چکے ہیں جفر جمال یہاں پر خطروں سے کھیل رہے ہیں آگ سے کھیل رہے ہیں شوٹ کھیل رہے ہیں اور ٹیم کا سکور جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں اتنا بولن ٹورنیمنٹ جندگی میں نہیں دیکھا ہے بلکل بیکار بھائی ران مار تو رہے ہیں جفر جمال اور کچھ یہ آپ سے جفر جمال جو ہے وہ بلے باجی جو ہے وہ اچھی کر رہے چاہتے ہیں اور کہیں سیدھے بلے سے کھیل رہے ہیں ٹیم کا سکور آگے بڑھا رہے ہیں اپنے اپنے میسیجز کرنا شروع کر دیجئے گا اور کرتے رہے ہیں تب ہی ٹائم پاس ہوگا اس مقابلے میں نہیں تو پھر سرمیتر ہو جائے گا چلے ایک بار پھر سے اگلی گیند پھر سے کھیل دیا اس کو ایڈا کے دشاہ میں فیلٹر دوڑ رہے ہیں گیند کے پیچھے ملے گی رن جیہاں دو رن ملیں گے اس گیند پر بارہ رن آئیس اوور سے اوور کی ہوتی ہوئی سماپتی پانچ اوور سماپت ہو چکے ہیں چھبیس رن تین وکیٹ نقصان پر یہاں پر بی اے الیون ترچی کا ٹیم کا سکور ہے گنگا شردھر راجو ہوں گے سٹرائک پر جو کی پندرہ گیدوں میں بارہ رنم راکہ کھیل رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں جفر جمال جو کی ساتھ گیدوں میں گیرنم را چکے ہیں کیا جفر جمال اپنی ٹیم کا سکور آج ڈیڑھ سو کے پار لے کے جائیں گے یہ دیکھنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر یہاں سے ہیپی بھائی این اپی ہوتا ہے میرے پاس جمال بھی ہے بھائی بلکل صحیح کیا ہے یہ سب ہار جائیں گے بھائی بھائی جی جمال اوپننگ کرتا تھا وکیٹ نہیں گرتے یا تو ایک ہی گرتا جفر جمال بھائی اوپننگ کرتا تھا سب سے پال یہی آؤٹ ہو جاتے تھے 35 سکتہ ڈیڑھ سکتو آؤٹ مارے ہیں بھائی اس آپ بھیکار میچ ہو رہے ہیں نہیں بھائی بھائی بلکل صحیح میچ ہو رہے ہیں ڈیڑھ سو بنیں گے پکا بھائی بلکل میرے پاس جمال بھی ہے انڈ آج ڈیفینڈ ہوگا ڈیفینڈ ہوگا زفر جمال ووٹ کرو یار ایک بار جنت چاہتے کی تحت میں لے گا بھائی سو نورڈ مار دیا تھا بھائی جو دیکھو جلدی باجی کر دی جلد باجی کے فیصلے نہیں لینے چاہیے جلد باجی کے فیصلے نہ لیجئے گا اور بھی چلنا شروع ہوں گا جفر جمال کی بلے باجی پر دیکھتے ہیں چلیں یہاں پہ گیند بازی کرنے کے لئے محمد آیاں بڑی گیند بازی کرتے ہیں یہ محمد محمد کے اور کے پہلی گیند پاور بلے کا یہ آخری سٹرائک میں گنگا شریدر راجو پٹکیوی گیند پل کر دیا ہے گیند کو گیند جاری ہے سکوائر لیک باہنڈری کے باہر چھے رن کھی لئے یہاں پر گنگا شریدر راجو نے اپنا کلاس دکھایا ہے اور بڑا شورٹ کھیلا ہے اور چھکا بٹوڑا ہے اس گیند پر اچھی گیند تھی یہ پٹکیوی گیند تھی مگر پل کیا اور سکوائر لیک باہنڈری کے باہر چھکا بٹوڑ لیا ہے 32 رن بن چکے ہیں تین ویڈ نقصان پر 5.1 گیند ہو چکی ہے کنٹ رن ریٹ 6.1 نوکی اور گنگا شریدر راجو 16 گیندوں میں 18 رن کھیل رہے ہیں ایک چوکر چکا لگا چکے ہیں اور اب جفر جمال اور گنگا شریدر راجو نے بیڑا اٹھایا ہے یہاں سے رن مرانے کا بیڑا اٹھایا ہے تو کیا یہاں سے تیجی سے رن مرانے تو نظر آئیں گے ابھی ٹیم کے لئے یہ دیکھنا ہوگا پاور پلے کا آخری اور دوسری گین لے کر چلتے ہوئے یہاں پر ایم محمد راؤن ڈسٹم گئے ہیں ایک بار پھر سے پٹکی ویڈ پول کی آئے گیند کو اس بار پھر سے اسکوائر لیکی دیشا میں گیند گئی ہے لی جی ایک اور چوکا آتا ہوا سنسناتا تراتا چوکا آتا ہوا یہاں پر گنگا شریدر راجو کے بلے سے اور سکور پہوستا ہوا بی اے لیون تریچی کا چھتیس رن تین وکیٹ نقصان پر پانچ دشام لف دو گیندو کا کھیل ہو چکا ہے سمات لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو اور انجوائی کریے گا اس مقابلے کو ٹی این پی ایل تمیلناڈو پریمیر لیگ کا باروہ مقابلے اور باروے مقابلے کے اندر ایسا لگا تھا کہ شروعات کافی دھیمی ہوئی ہے مگر اب اب دیکھئے گا جفر جمال جی ہیں جفر جمال اور کہیں نہ کہیں گنگا شریدر راجو نے اپنے بازو میں کھولی ہیں پچھلیے اور بارہ رن آئے تھے اس ور میں دو گیندو کے اندر دس رن آ چکے ہیں اب لگ رہا ہے کہ شاید اب مومینٹم جو ہے بنانے کی کوشش ہے بی اے الیون تریچی کی ٹیم کا ایک پر پھر سے اوبر کے تیسری گین سنگل بٹو رہا ہے اس گیند پر اس سنگل کے ساتھ سٹرائک پہ آ جائیں گے جفر جمال گیور میں گیرہ رن آ چکے ہیں اور لگ رہا ہے کہ شاید بنیں گے اب کچھ رن بھائی بھائی بلکل اپنے پاس رکھیے گا اور سوپر چیٹ کر دیسی گا سی ٹی ٹی وینر کرے گا بھائی اٹھرچی وینر رکھے گا سو پرشنڈ بھائی دیکھو کسی نوڈ بھائی کر رکھے رہا ہے چلے گنگا شردھر راجو کو بھلے بازی جو ہے وہ کرنی آتی اچھے فارم میں بھی ہیں اور اچھے رن بناتے ہیں گنگا شردھر راجو مگر depend کرتا ہے کتنا لمبا وہ کھیلتے ہیں شاید لمبا ہی کھیلیں گے تب ہی جو ہے وہ بہتر رہ پائے گا چلی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں اگلی گین ڈلتی بھی یہاں پر جی ہیں اگلی گین ہے محمد کے سوار کے سامنے موجود گنگا شردھر راجو پوائنٹ کی دیشہ میں کھیلنا چاہتے تھے گین گئی تھرڈ من کی دیشہ میں ایک رن اور ملتا ہوا جی ہیں ایک رن اور ملتا ہوا یہاں پر جہاں سٹرائک پہ آ جائیں گے بھلے باز مقابل یہ گنگا شردھر جفر جمال سٹرائک پہ جائیں گے تیسری گین جو ہے وہ ڈاڈ گین تھی دھیان رکھیے گا تیسری گین پر سنگل نہیں آیا تھا تیسری گین ڈاڈ گین تھی اور اس کے بعد چوتھی گین پر سنگل لیا ہے گنگا شردھر راجو نے جفر جمال سٹرائک پر سکور ہو چکا ہے سینتیس رن تین رکیٹ نقصان پر پانچ ڈشنل آف چار گین دے ہو چکی ہیں اور ایسے بلے چلاتے رہیے کچھ رن تو بن جائیں گے یہاں پر ٹیمون منسو آدمی تم سے گنگا نہیں چلے گا بھائی بلکل کون کہنا گنگا نہیں چلے گا بھائی رنجید بھائی ہم تو کہا ہے گنگا درن مناتے ہیں گنگا درن جامال کو یہ گین بڑا شورٹ کھیلنے گئے تھے یہاں پر اور پریشر میں ہے جانتے ہیں پریشر کرنا ہے اب بڑے شورٹ کھیلنے ہی پڑیں گے یہاں سے کوشش کر رہا ہے محمد کو نہیں لیا تا ایک ملتا ہوا جفر جمال کا اور جفر جمال یہاں پر کیچ آؤٹ ہوتے ہوئے آخری گیند پر جفر جمال ہوئے کیچ آؤٹ آٹھ گیندوں میں بنائے ہیں یہاں پر جفر جمال نے صرف گیارہ رن اور یہاں پر جفر جمال ہوتے ہوئے کیچ آؤٹ 38 رن چار وکیٹ نقصان پر چھ اور کے سماپتے کے بعد جفر جمال نے ایک اور بار بڑا شوٹ کھیلنے گئے تھے اور سیدھا تھما دیا ہے یہاں پر کیچ فیلڈر کو اور وکیٹ گر گیا ہے جفر جمال کا جیہاں بیس سیدھشن تھے کیچر لبر زبردست کیچ پکڑا ہے میڈ وکیٹ سے دوڑ کر سرکل کی طرف آئے تھے اور اپنا وکیٹ جو ہے یہاں پر گوا دیا ہے دیکھتے ہیں کس طریقے سے گیم چلے گا باقی جفر جمال آؤٹ ہوئے دھیان رکھے گا جفر جمال آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پر اور جفر جمال تو نکل لیے ہیں 38 رن 4 وکیٹ نقصان پر لگ رہا تک جفر جمال جو ہے بلہ گھومائیں گے تیجی سرن بنائیں گے اور لگ رہا تک ہو جائے گا بھائی صاحب صحیح ہے لیکن صدارت کو نہیں لیا ہے بھائی بلکل کئی بات ہے بھائی وٹس اپ بھائی دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے جفر جمال ہو گیا کام ختم بھائی اس کا آرن بھائی کیا کر رہے ہو پیڈیسن ہے برو وہ ابھی سو نوٹ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی چھے وکیٹ اور چاہیے ان کو ایک اور بلے باز یہاں پر آتے ہوئے آر راج کمار بھائی 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 تیج کھیلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کریں گے اگر سکور کی بات کی جائے تو ابھی بھی 37 رن 4 وکیٹ نقصان پر چھے اور کی سماپتی ہو چکی ہے گنگا شردھر راجو جی ہیں گنگا شردھر راجو جہاں وہ سٹرائک پہ ہوں گے اگر بات کی جائے تو دیکھیں جفر جمال نے کافیت تک جو ہے وہ وہ کوشش کی بھی ہے تیجی سرن بنائیں گے وز پی آ چکے ہیں وز پی آ چکے ہیں بھلا بازی کرنے کے لیے اور سامنے موجود گنگا شردھر راجو وز پی کا پورا نام جو ہے ڈی ایس پی نہیں ہے ڈی ایس پی کون کر رہا ہے وینوڈ ایس پی نام ہونکا وینوڈ آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور یہاں سے راجو کو آؤٹ کرو بھائی بلکل ہارن بھائی کیا کر رہے ہو ہارن بھائی تباہی پیڈیشن کر رہا ہے سو تک میں تو ساٹھ تا سوچ رہا ہوں ساٹھ تا سوچ رہا ہوں چلیے ایک بار پھر سے یہاں پر گیند بازی کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پر گیند باز پہلی گین تھی اس بار کھیلائے شورٹ تھرمدیشا میں جے سوبرمنین آ چکے ڈیرے دیرے آگے ہیں گیند بازی کرنے کے لئے گیند بازی کرتے ہیں ہر میچ میں کبھی چھٹکا رہا ہے آؤٹ مارو بس یار یہ کوئی دکھت کوئی دکھت نہیں ایک فلوپ ہے سو تک مجھو بھئی ہے ساتھ ساتھ میں ٹپٹ آ دو اوکے سیونتھ اور نوو وکڑ چلی ایک بار پھر سے اگلی گین جے سوبرمنین کی لیکسن کے باہر یہ گیند تھی وائیڈ قرار دیا ہے اس گیند پر اس وائیڈ کے ساتھ ایک رن اور جھوڑتا ہوا بیٹی کے سکور میں جیہاں یہاں پر ترچی کے سکور میں ایک رن اور جھوڑتا ہوا ترچی کا سکور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے جیہاں سکور ہو چکا ہے 384 وکڑ نقصان پر 4 دشنلو ایک گیند کے بعد چلی اگلی گیند سوبرمنین کے سوبرگی یہاں پر سٹرائک پر موجود گنگا شردر راجو پوائنٹ دیشہ میں کھیلا اس شاٹ کو کوئی رن نہیں ملے گا ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی جیہاں ایک اور ڈاٹ گیند یہاں پر آتی بھی سکور ہو چکا ہے 384 وکڑ نقصان پر ایک بار پھر سے گیند لے کر چلیں گے شروعنی ایم لیکسٹم پر گیند سویپ کر دیا گیند کو گیند جاری ہے سکور لیکن دیشہ میں چوکہ آتا ہوا چوکہ ملتا ہوا اس گیند پر اس چوکے کے ساتھ جیہاں سکور جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا یہاں پر اس چوکے کے ساتھ سکور ہو چکا ہے بیالیس رن چار وکڑ نقصان پر بیالیس رن چار وکڑ نقصان پر چھتے سلنو تین گیندے ہوئے کھیل ہو چکا ہے سمماپ اور گنگا شردر راجو بائیس گیند میں 27 سن مراندر کھیل رہے ہیں اور تین چوکے چھکا لگا چکے ہیں یہاں سے اب لائکہ کوئی لائکہ کوئی کیگ نے ٹوز ہیتا ہے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا ہے چار آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہمارے ویور چاہتے ہیں کہ ساٹھ ستر پر آل آؤٹ کرتے ہیں تو کیا کھر پائیں گے باقی لائک کریے گا انجوائی کریے گا اس مقابلے کو بھائی نیکسٹ اوور ہاو منی رنس ایسا یار اتنی اتنی بڑے پیڈٹر نہیں ہوں میں آگلے ور میں کتنا نہ بنائیں گے کچھ نہیں بنائیں گے ایک پر پھر سے یہاں پر شاٹ کھیلا اس گیند پر اور سنگل بٹھو رہا ہے گنگا شردر راجو نے وی ایس پی آ چکے ہیں یہاں پر وی ایس پی جو ہے بلے بازی کرنے کے لائے ہیں وی نوز ایس پی کا نام ہے وی نوز بھائی آ چکے ہیں بلے بازی کریں کیا کھلے گا تو پہ اندر بھائی کیا کریں ایسی کھیلتے ہیں یہ ایسے ہی کھیلتے ہیں یہاں پر سوبرمنہ نے لیا ایک کھی وکٹ لے لے گا اچھا ہے بھائی بلکل صحیح بات راجو کو سرف اوڑ دو بھائی بھائی گنگا شردر راجو اچھا کہلتے ہیں ان کو کیپٹنس لے بنایا تاکی لمبا کھلے لوڑ لائی ڈید بھائی جڑ چکے ہمارا ساتھ کہہ رہے ہیں گوڑینین ڈیبا کر بھائی بلکل گوڑینین ڈید بھائی کیسے ہاں آزاد خان بھائی کینے 138 اوکے بھائی آزاد بھائی کیسن بھائی راجو ہے ہے تو رن ممکن ہے بلکل بھائی راجو ہے تو رن ممکن صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر چلی آگلی گئے ہیں دیکھ پر فیڑ سے یہاں پر ڈرائیب کیا وینود ایس پی نے وینود ایس پی بھائی نے یہاں پر ڈیفینس کیا تو رن کوئی نہیں ملا سات اوبر سمات ہو چکے ہیں 43 رن اور چار وکیٹ نقصان پر آزاد خان بھائی کینے لگ گئے لگ گئے لگ گئے لگ بھائی راجو بھائی رن ممکن راجو بھائی رن منایا بھائی گنگا شیردھر راجو چوبیس کے دم 28 رن منا چکے ہیں تین چوک ایک چکا لگا چکے ہیں اگر بات کی جائے تو بیٹی کی ٹیم کافی سلو کھیلتے ہیں نظر آ سلو نہیں ٹھیک تا کھیل رہی ہے چھرن پرتی اوبر کے حساب سر منائے مار وکیٹ زیادہ کھو دیئے ہیں آپ سے لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجئے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کریے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو 300% 300% کا بونس ملتا ہے مان لیجئے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 3000 روپے کا بونس ملتا ہے کلیان کرک کے اوپر اور ساتھ مگر بات کیجئے تو یہاں پر منیوم جو ڈیپوئیٹ ہے وہ صرف سو روپے کا ہے اور منیوم جو ویڈرال ہے وہ صرف سو روپے کا ہے ڈیپوئیٹ کرنا بہت دیسان ہے گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم سے آپ یہاں پر ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں جیسکتے ہیں تو کھیلی اور جیتی ہے کلیان کرک کے ساتھ اور یہاں پر ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسکر بوسرک کے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور دھیان رکھئے گا کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابلے لائف دے سکتے ہیں تو ابھی جائیے گا آئی ڈی کریٹ کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن لائچ میں پن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کرکے آئی ڈی کریٹ کریے تین سو پرسنٹ کا بونس جو ہے پرابت کریے گا ہمارے لنک کے تھوڑ جوائن کریے گا تب ہی بونس مل پائے گا اور یہاں پر آپ ٹرکٹ فور فوٹبال ہو ٹینس ہو سارے مقابلے لائف دے سکتے ہیں کوئی دیکھا تھا تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر واتس اپ میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں جیسے ہیں کرکٹ لائف ہندی ہے کافی ویور جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے جوائن کر لئے چلی اگلی کے ہند یہاں پر یہ دوشنان آئے ہیں کہ اندبازی کرنے کے لئے یہاں پر وکیٹ کیپر نے کیچ چھوڑ دیا گنگا شریدھر راجو نے اپرکٹ کھیل لے گئے بلے کا بہار ہی کھنا لگا اور وکیٹ کیپر چھوڑ گیا ہے اور لیجیے لیجیے یہاں پر کس طریقے سے کھیل ہوا ہے بھائی 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 آپ کا گلفرینڈ ہے یا پھر آپ میڈ ہو بھائی گلفرینڈ نہیں ہے سومناتھ بھائی کہہ رہے ہیں بیٹی وین کرے گا گنگا شریدھر راجو کیل راہول الکے وین کہہ رہے ہیں یہاں پر بھائی موسین موسین بھائی راجو بنے گا کچھ چھوڑ دیا ہے آپ پر وکیٹ چانس تو ہم اگر وکیٹ ملا نہیں باؤنری بھی چیک کر رہے ہیں دیکھنا ہو کہ گنگا شریدھر راجو کو یہ باؤنری ملے گی کی نہیں جی لگ تو رہا ہے ایسے ملے گی سکور ہو چکا ہے ابھی بھی چھوالیس رن ایک چار وکیٹ نقصان پر سنگل تو لے لیا ہے مگر یہ گنگا شریدھر راجو کا بکیٹ چھوڑا ہے نا تو پرشان کریں گے پورے بیس میلے بہت سے پلاب عشق میں میں آج مقابلہ میں اچھی گیند باجی کی انہیں گے کیا ہوں گیا پھول کیوں سوکے ہوئے ہوئی پھول ہے پھونٹری نہیں بھائی بھلے باجی کرنے کے لئے آ چکے ہیں یہ دویشن آئے ہیں پچھلے مقابلے میں اچھی گین باجی کی تھی انہوں نے راجو کا وکٹ لو یار جب جی وندان ملا دے تو بیڑا پچھا بڑا پچاس بنے گی بھائی بلکل بھائی صحیح کریں محسن بھائی سی بھی رو سی بھائی بیٹی ون کرے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک بار پھر سے پٹکی بھی گین تھی کا ایک آؤٹسیڈ اچ لگا اور گین پوائنٹ فیلٹر سے جس آگے گئی کوشش بہت که فیلٹر نے گین تک پہنچ نہیں کی مگر پہنچ نہیں پائے یہاں پر سکور اپ بچھام والیس رن چار وقت کے نبت سار پر تین گیندے ہو چکی ہے وینو دے اس پی جی آ پی جو دے اس پی اور کھترو سے کھیل رہا ہے چھوٹ سر پل کرنے گئے تھے ٹاپش لگا ہی مگر فیلٹر سے جس آگے یہ گین گری ہے تو تھوڑا سا شکریہ ٹھائیں گے یہاں پر تاہیر مہینہ کرتے ہیں صحبی نہیں ہوگا ان سے بھائی'tہ ہوگا بھائی تی این پی ایل میں آخری مہین مانتے ہیں ابھی تو ایمونس دکھا رہا ہے ساتھ تریچی کی ٹیپ کو اسی میں لے کے جائیں گے یہاں پر چلی شلتے ہیں ذراگلی گین کی طرف ایک پر فیڈ سے پٹکی بھی گین پل کرنے گئے گیند اور بلے قسم پر خوا نہیں اور کس طریقے سے ملے گا کس طریقے سے یہ گیم چلے گا یا یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر اور فیلال تو دیو اگر بھائی برو بس ویٹ ہے یہ مقابلہ بھی ویٹ کرنے والا یہ ساہت آپ کا سورس بھائی 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 آج ہے تو بھائی 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 youtube پر ساتھ ہی رہتے ہیں بس اب انکم ہو جائے نہ ہو دوستوں ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنے ویور کے ساتھ باگے چوالیس من بن چکے ہیں چار وقت نقصان پر چار ساتھ لو چار گے ہوگے بھگا دو ایک ہو یہاں سے بھائی 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 سپ سکر لے گا پھر کٹ خیل لے گا پھر سکر گئے یہ سب کو لے کے لئے دیس پی پکڑ لے گا بھائی کیا بتاؤ یار تین شوٹا لندھ گیند بلی ہے ایک بار بلے سے گیند ٹچ نہیں ہو یہ ترے ایسی بلے بازی کہاں سلا تے ہیں ایسے بلے باز کہاں سلا تے ہیں یہ دویشنرن کی گیندبازی کافی اچھی ہے سوبر میں صرف ماتر ایک رن دیا ہے جو ہے چار گیندے کھیل چکے ہیں ماتر صرف ماتر صرف چار گیندوں میں شون نے رہنے فلا دو بس ویٹ ہے اوکے بھاگ دو ویٹ پر لگا دو کیا ہے رہے بھائی ہے پھر آرون کمار بھائی ویناس کر لے بفرید بودھی اسی لئے کہوں جب ایک بار کھلا ہوا چپ چاپ سے بیٹھے گیم دیکھو پیشنس رکھو زندگی پیشنس نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا کتنا سکور ہوگا بھائی دیکھو بھائی کتنے بناتے ہیں بھائی آپ کا بتائیں پاس ہو جاتا ہے بھائی بہلک سے آپ کو تیاریخ بھی جاتا ہے اور کام بھی جاتا ہے دول چیز ہو جاتی ہے ریل بھائی بھی ریل بھائی یہی کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کھیلتے ہی ایسے بھائی آمن جار بھای 62 بھی گیریہ اس کر دیا بھائی 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 کر دیا بھائی بکٹو بھی گیری اکھاڑ دو انکی بندی بگیری نگلے کھال دو انکو ساٹ ستہا پر اور دو کو یہاں شہر منا دو بھئی میں جلدی ختم کر دو آج آج میں جلدی ختم کر دو لیٹ شروع کیا ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے یہاں پر ترچی کی ٹیم کی چال 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 آٹھ ہو چکے ہیں گنگا شردر راجو کو گنگا شردر راجو اچھا کھیل رہے ہیں باقی پوری ٹیم سے بیٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے یہ کچھ عجیب نہیں ہے کہ ان کے اندر کے بھائی پوری ٹیم میں بہتر بلے بازی کر رہے ہیں باقی سب سب ایسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں چلی یہاں پر شارو خان آ چکے ہیں گیند بازی کرنے کے لئے آسپنر کے اندباز ہیں بڑیا گیند بازی کری ہے اس ٹونیمنٹ کے اندرہ ابھی تک چلی چلتے ہیں شارو خان کی طرف شارو خان کے ور کی پہلی گین یہاں پر شردر راجو آسٹرم کی طرف کین تھی پوائنٹ کے دشاں میں کھیلا ہے کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر آہ بھی ریل گائے وینوٹ جس سوئنگنگ ڈا بیٹ بیٹ بلائنڈ لی بلکو بھائی ایسی کھیلتے ہیں یہ سب بیکار بیٹ سان ہے بٹ میں بھائی بہتر کیا کر سکتے ہیں بھائی بیٹنگ یہاں ہی نہیں ان کے پاس کوئی بڑا نام ہی نہیں ہے چلی اگلی گیند شارو خان کے ور دوسری گیند کنگا شیدرادو کا پٹ کی وی گیند اچھال لیا ہے سیدھے بللت سے کھیلا ضرور تھا فیلڈر موجود وہاں پر شارو خان کے ان کو فیلڈ کر لیا ہے سائنس ہوجہ سنگھ کتنا رن مارے گا بھائی بیٹنگ آئے گی سائنس سدرسنگ کی آج مجھے دلتا نہیں ہے ان کو ان سے لیے تو سدرسنگ اکیلہ ہی کافی ہے بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کا صحیح راجپود بھائی بلکل صحیح بول لکھ رہے ہیں آپ کو بیٹی فرم ڈھاکہ رونی کی بھائی کہہ رہے ہیں یاسٹ اکی بھائی کہہ ان کو کولی مار دو کہ کتنا بھاوک کی ہوگی یاسر بھائی سو سومنات بھائی کہہ رہے ہیں آپ پر ہاں لاو بیو بھائی لاو بیو بھائی لاو بیو بھول اللہ لبیو بھول لب یو جین پیل دیکھنا ہے تو بھروب کے سلی سر پہ آنکو جسے خون کے آسوں آ رہے ہیں پوسٹے جائیں کیونکہ یہ کھیلتے ہی ایسے ہیں نمازکار بھائی بلکل نمازکار جوڑ جائیے گا جوڑے ہیں ہمارا سار لائک کرتا رہے گا سبسکرائب کرتا رہے چینل کو اور ٹین پیل ایسے ہی چلتی ہے ٹین پیل میں ایسے ہی کھیلا ہوتا ہے کھیلا ہوتا ہے یا پہلا ہوتا ہے تو سمیں بتائے گا مگر یہاں سے جوڑے ہیں جوڑے ہیں اس مقابلے میں بس رنوں کی گتی کب تک آگے بڑھے گی یہ دیکھنا ہوگا باقی باقی آپ سب لوگ لائک کریے گا سبسکرائب چینل کو انجوائے کریے گا انجوائے کیا کریں گے ہم خود انجوائے نہیں کر پا رہے اس مقابلے کو یہاں سے سنگل آتا ہوا بینو دس پی آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے اور اس ور میں بھی تین رن آئے ہیں نوہ آور چل رہا ہے اور میرے ساتھ ساتھ بھائی چلنا چاہیے بھی چلنا چاہیے بھی راجو سترن مارے راجو سے کوئی گھر گھنگا شیردھر راجو تو بیسی اچھے بلے باز ہیں بھائی چانسے تو ہیں کہ پرانجل بھائی کہہ رہا ہے بھائی کون جیتے گا لائک کوئی کینگ بیٹی is the worst they cannot touch the ball بتاؤ ان کو ball touch ہو تو یہ سنگل لیتا ہے چلی ایک بار پھر ساپیل ہوئی ہے زور درہ پیل لیجئے وینو دے اسپی کا ہو گیا ہے کام مگر ریویو لے لیا ہے وینو دنے شاد بلہ نہیں لگا ہے بلہ نہیں لگا ہے آپ پر وینو دے اسپی کا تبہین ریویو جو ہے وہ لے لیا ہے کہ دیکھنا ہوگا بوچ رہے ہیں اپنے کپتان سے اگر بھائی کیچ کی اپیل کریے تو کہیں نہ کہیں اب دیکھنا ہوگا کیا کر رہا ہے امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے مگر ریویو لے لیا ہے ریویو لے لیا ہے وینو دے اسپی کے لیے کہیں نہ کہیں گنگا شیردھر راجو نے کہا لے لو بھائی بیٹس میں نہیں بچے تم بھی نہیں کل لوگے تو ہم اکیلے کیا کریں گے پچھ کے اوپر یہاں پر وینو دے اسپی نے ریویو لیا ہے آنفلڈ امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے اور یہاں سے کھیل چل رہا ہے بیٹس اچھا تو انڈین مومن پلیئر نے ارن منا ہے آج سبھائی میچ میں یا سبھائی دیواغر بڑھو میں تو آپ کو شہباز ہی دوں گا اتنے برم کھرچ کر کے آپ ٹی این پیل میں کومنٹری کرتا ہو ہیٹس آف ٹو بھائی بلکل بھائی یا سبھائی کیا کروں بھائی یا کھا کرو دماغ چھنڈا رکھنا پڑتا ہے تو دیکھ کے بھائی کرتا ہے گھوز کے ماروں خود بلہ اٹھا کر خود ہی بیٹنگ کر لو یہاں پر سیدھی ایک گین تھی اور گین بلکل سیدھی تھی اپا بتاؤو یار یہ کھانج میں نہیں آیا یہ کیا 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 اپیل میں بلے باز کو پتا ہوگا کہ میرے بلے پر لگی ہے کی نہیں یہ نون سٹریکر انڈر پر گنگا شرطر راجو سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بلے سے لگی ہے کی نہیں اگر آپ کے بیٹ سے لگی گئے تو آپ کو خود محسوس ہوگی اور اتنا بڑا ہے اس لگایا کہ کینچ آؤٹ ہوئے ہیں سیدھے جا کے اور اگر یہ یہ تو کومن سنسے ٹی این پر لگا ہے بلہ لگا ہے تو تمہیں پتا ہوگا نا کہ بلہ لگا ہے وہ نون سٹریکر انڈر کے بتا ہے کہ بلہ لگا ہے کی نہیں اور یہاں پر امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے اور ایک ریویو بھی خراب کر دیا ہے وینو دیسپی نے اور ریویو بھی خرچ ہوتا ہوا اور ریویو بھی گواتے ہوئے اور وینو دیسپی ساتھ گدوں میں ایک ربنا کے جاتے ہوئے شاریو خان کو ملی ہے ویکٹ سنتالیس رن پانچ ویکٹ نقصان پر یہاں پر بی اے الیون ترچی کا سکور ہے نو آؤور سم آپ تو چکے ہیں اور اگر بات کی جائے تو سٹریک پر ہوں گے گنگا شردر راجو بھائی کومن سنسے لگائیے کہ آپ سب لوگ آپ سب لوگ سب لوگ جاتے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ نے شارٹ کھیل لے گئے ہیں بلے کا بہاری کنار یا اندھرونی کنارہ بھی لگا ہے تو کہیں نہ کہیں کیپر نے کیس پکڑی ہے امپائر آؤٹ دے چکا ہے تو ریویو آپ لیں گے یا پھر کپتانس جا کے سامنے جا کے نون سٹریکنڈ سے پوچھیں گے بھائی بلہ لگا ہے کیونکہ بلہ لگا ہوگا تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ بھائی کہیں نہ کہیں بلہ جو ہے وہ لگا ہوگا don't compare with women's team women's team is far better than یار بھائی بھی ریل بھائی آپ نے تو زیادہ بیجی تھی کر دی ان کی کچھ everyone please clap میں وہی سمجھ نہیں یارہ بھائی یہ کیا بتاؤں تمہیں یار پہلا ہو گیا آر راج کمار بلے بازی کرنا ہے آر راج کمار بلے بازی کرنے کے لئے آئے ہیں مگر آبی گنگا شدر راجو سٹریک موجو پٹکی بھی گئے ہیں یہ دوسران کی اور کوئرن نہیں ملے گا جھوٹ بول رہا ہے بھائی بولا نہیں چلیں یہاں سے اگر بات کی جائے بات ہے مگر یہاں پر وکٹ ملا ہے تو مل گیا ہے مگر دیکھیں بلے باز کو اتنا کوئی confidence نہیں بلہ لگا ہے کی نہیں بلے باز کا آنکھ بند کر کے آئے کان بند کر کے آئے سمجھ میں نہیں آیا ہے مجھے ایک ریویو بھی خراب کر اپنے ٹیم کے لئے مگر یہاں پر شارو خان نے وکٹ شٹکا دی تھی اور چل رہا ہی ہے دسوہ آور سامنے گنگا شردر راجو پٹ کی وگن defense کر دیا ہے گنگا شردر راجو کو پتہ لگیا کہ پوری ٹیم تو all out ہو رہی ہے میں اپنے پاری کھیل جاؤں میرے اگلے سال اگلے سال کے contact جو ہے وہ بنا رہے گا اپنے defensive approach لہا کے سنگل سنگل کر کے میں پچاس لگا دیتا ہوں اور میں پچاس رن لگانے کے بعد کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پچاس رن بن جائے بھائی میرے اور کہیں نہ کہیں جو ہے ٹیم جائے بھاڑ میں تو گنگا شردر راجو جو ہے اپنے لیے کھیل رہے ہیں راٹھی کاند بھائی کرے میرے گو میرے گو لوگو بھیج رہا ہوں ان سے اچھا تو کھیلیں گے بھائی سب کچ کیا بتاؤ تمہیں یار کہیں کہیں سوچ رہا ہوں ٹی این پیل والوں نے اتنا پیزہ خرچہ کیا auction کرایا ان کے لئے auction کرایا تھا کھلنا ہی نہیں آتا اتنی بیکار تریقے سے کھل رہے ہیں ایسا نہیں ہے ڈیلی ہی ایسے چیزیں ایک ٹیم ٹھیک ہے کل 125 ڈھو گئی کم سکم آج دن کے مقابلے میں اسی پیچھ کے اوپر ڈنڈ ڈڈی ڈڈڈی ڈڈریکن ہے کہیں نہ کہیں آپ گنگا شید راجو کو روم بنایا تھا بڑا شوٹ کھے لیے مس کر گئے لگ تر چار ڈوٹ گئند ڈی 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 گینت بلے کا بہار ہی لگا کیا دیکھ نا ہوگا جی نہیں مس کر گئے پور تر گینت کو آ راج کم آ ڈوٹ گینت آتی بھی ایک ایک بیٹی کے لیے سب لوگ دعا کرو برو لوگ جیتے گئے آب شروع آؤٹ ہوگا پکڑ رکھ راجو پکڑ پکڑے گا بھائی سائنس اوپننگ کرے نہیں بھائی سائنس تین نمبر پہ آتے ملے بازی کرنے کے لیے کس نے وکیٹ لیے بتاؤ بھائی بھائی بتاتے ملی بھائی بھائی شروع خان گین بازی کرنے شروع خان گین بازی کرنے آر راج کمار راج کمار گین بازی کریں وکیٹ ملے بھائی تین منی ملن صدھارت کو ایک ملن محمد کو ایک شروع خان کو چلی ایک بار پھر گین بازی کرنے شروع خان آ چکے شروع خان گین دوسری گین اس بار سٹرائک پہ آر راج کمار 6 رن بن چکے ہیں پانچ وکیٹ ملن پر ایک پھر پھر لانگ آف دیشا میں کھیلا ایک رن مل مل گین پر لائک بیٹی ایسے وومن ٹیم جیتے بھائی بیلکل بھائی یہاں پر اے مل گین پر جی ہاں ایک رن مل تا ہو اس گین پر ایک رن کے ساتھ 51 بن چکے ہیں 5 وکیٹ نوکسان پر سٹرائک پہ راج کمار اور راج کمار نے دو مقابلوں میں اچھی پاری کھیلی ہے آج بھی کھیلیں آج اچھا کھیلتے بھائی بہت اچھا کھیلتے بھائی دیکھا نہیں کھیلتے ہو اگلی شارو خان کی اس بار ڈرائی کیا ایک بار فی موجود ہے شارو خان 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 بچیں گے ترچی کی ٹیم سوچ رہی جتنے مل رہے منا لیں اس کے بعد آگے دیکھ لیں کرنا کیا چلیے شارو خان آر راج کمار آر راج کمار اور بی ہاں پر کئی گنگا شدر راجو کے بیج کتنا سکور رہے گا کتنا سکور رہے گا اور یہ سکور سکتا بھائی کوئی بتا دے بہتر بہتر بھائی سب لگا دیا آئی اب ساٹھ تک وکی لے لے ایک اور اوکی برو اوکی کس کل یہاں پر گنگا شدر راجو آٹ کرو چلیے یہاں سے بات کی جائے تو بھار بھار چل رہا ہے مانی مانین سدھار تو دوبار گین باز جی کے لئے بھائی گیا ہے اپنے سپل کا تیسرا آور کر رہے آگلی گین گنگا شدر راجو کو آسٹم کی طرف بھائی بھائی شوٹ تھرن میں گین گئی ہے کوئی رن نہیں جی کوئی بھی رن نہیں ملا ہے سکور ابھی بھی 53 نقصان پر گیر دو گیدے تیسری گین مانی سدھار کی اس بار سنگل لیا گنگا شدر راجو نے آر راج کمار آگے سٹرائک پر چھے گین تیر سٹرائک پر بڑیا گین تھی کوئی رن نہیں ملے گا اس گین پر ایک اور گین آتی بھی سکور ہو چکا ہے چاوان رن پانچ وکیٹ نقصان پر گیر درس چار گین ہو چکی آج آس سدھار نے تین وکیٹ چھتکا چکے اس پاری کے اندر ایک اور وکیٹ چلے آج بہت ہو گا بھائی کھین خیل چھوڑ سکوٹ لڑ بڑیا ہو ہے ڈی 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 ہمارے لنک کے تھوڑھ جائے گا مگر دھیان رکھے گا ہمارے لنک کے تھوڑھ جائن کریے گا تب ہی آپ کو بونس جو ہے وہ مل پائے گا تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچرمان اپن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور جائیے گا کلیان کرک کے اوپر وہاں پر سائن اپ کے اوپشن کلک کریے گا آئی ڈی بنائیے گا ڈیپوزٹ کریے گا ڈیپوزٹ آپ گوگل پر فون پر پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں میریموم ڈیپوزٹ جو ہے صرف 100 روپے کا ہے اور یہاں پر جی ہیں کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابلے لائف دیکھ سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فٹبال ہو ٹینس ہو تو جوائن کرتا رہیے گا اور اپنا 300% کا بونس جو ہے پرافت کریے ہیں کلیان کرک کے اوپر ویڈرال یہاں سے 15-20 منٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں پر ٹوٹلی ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں دون ٹیم پر پرافیٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں جی سکتے ہیں تو کھیل ہی اور جیت یہ یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنم پھن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے سائن اپ کریا ڈی بنائیے گا اور پہلے ڈیپوزٹ پہ 300% کا بونس پائیے گا مضبط یہاں پر سو اور پر ڈیپوٹ کریں گے تو 300% کا ایکسٹرا بونس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہاں پر بات کی جائے مقابلے کہ تو ایک اور کینچ یہاں گنگا شریدھر راجو کا ایک اور کینچ یہاں پر چھوٹتا ہوا پچپرن رن پانچ وکڑنکسان پر باردہ سنو دو گیندے ہو چکے ہیں جی سبرمنین جو ہے وہ گیند بازی کرے گنگا شریدھر راجو نے بڑا شوٹ کھیلنے گئے تھے سویپ کرنے گئے تھے ڈیپوٹ پانچ وکڑنکسان پر باردہ سنو تین گیندے ہو چکی ہیں جی سبرمنین کے اگلی گین آر راج کمار نے سٹرائک پر اوور کی ہے چوتھی گیند ہوگی یہاں پر ایک بار پھر سے بڑیا گیند کوئی رن نہیں جی یہاں رن کب بنائیں گے یہاں سوچ رہے ہیں لیکس مینر گیند باز جی سبرمنین ہم اس گیند کو ریور سویپ کرنے گئے راج کمار پور طریقے سے بیٹ کر دیا ہے سکوٹلنٹ جیت کے بھائی ایک وگٹس ہے بھائی کیا میچ ہوا ہے سکوٹلنٹ اچھا کھیلا ہے سکوٹلنٹ اچھی ٹیم بھی ہے بھائی آر ایرلینڈ کی ٹیم کی آج گیند بازی چلی نہیں لگتا ہے چلی یہاں چلتے ہیں جی سبرمنین کے اگلی گیند چار گیند یہ کر چکے ہیں بلکل باندھ کر رکھا ہے راج کمار کو ایک بار پھر سے بڑا شاٹ کھیلا ہے ایک بہاں پر گیند جا رہی ہے میڈ وکٹلنٹ دنشاہ میں چھے رن کے لیے لمبا شاٹ تھا اس بار اس بار لمبا شاٹ کھیلا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے آر راج کمار نے گوگلی ایک گیند تھی پڑھ لیا تو اس گیند کو اور بلکل سویپ کرا اور گیند کو بھیج دیا میڈ وکٹلنٹ باؤنڈری کے بھائی چھے رن کے لیے ایک سٹرن بن چکے ہیں پانچ وکٹلنٹ نقصان پر باردہ سلنہوں پانچ گیندیں ہو چکے ہیں سوبر میں ساتھ رنائے ایک گیند بچی ہے سوبر کی یہاں پر سکورٹن جیت گیا بھائی بلکل صحیح بات ہے آرون بھائی کہہ رہے پلیز آؤٹ کر دو پریانکا شرما جی کہہ رہی ہے ہائے سر ہائے پریانکا جی کیسے ہیں آپ فیکسنگ بھی ہوتی ہے بھائی بلکل جائے بھائی یہ کیا ٹیسٹل رہا ہے نایے ٹی 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 ایجنٹ گی بھائی آرون بھائی کہہ رہے بھی ہرا دیا رہے پریانکا جی پریانکا شرما جی کہہ رہے ہیں بیٹ فروم اینڈیا مو سٹوائنگ ڈی پچھلی ہے یار کوئی بات نہیں یہاں پر کوئی بات نہیں آپ کھل لیجئے منا نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ چاہتے ہی تھے بیٹی جیتے ہیں بھائی سب آر گئے بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی آم چلی آگے لیکن پھر راج کمار کوئی بار آفٹن کے باہر یہ گیند کٹ کرنے گئے کہ ہندور بھلے کا سمپرکھوا نہیں تیرہ آور سماعت ہو چکے ہیں ایک سٹرن پانچ وکیڈ نقصان پر ترچی کا سکور ہے جی اہاں ترچی کی ٹیم کا سکور ہے یہاں پر اور اب بچی ہیں یہاں سے بیالیس کے اندے بیالیس کے اندے کیسا کھیل رہے ہیں بھائی بلکل بیکار کھیل رہے ہیں بھائی روپیش کمار شاہ جی کہہ رہے ہیں بیٹی جیتے گا آرنڈ سکوڈلنٹ میچ ہو چکا ہے بہت زبردست میچ گیا ہے سکوڈلنٹ پانچ وکیڈ آج دیکھئے میں بتاؤں آپ کو ٹی این پیل کا پہلا میچ بھی اچھا گیا ہے سکوڈلنٹ آئیلنٹ والا میچ بھی بلکل کلوز گیا ہے دونوں میچ اچھے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو آج زبردست کھیلا ہوا ہے اور کھیلا ہونا بھی چاہیے تھا بہت دن ہو گئے کھیلا نہیں ہوا ہے اور یہ تو آخری گیند پر جیتے ہیں چوکا لگایا تھا چوکا لگایا ہے یہاں پر جو رن چہید چلی ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے ایک اور سپنے گیند پار مریمان سیدھارت آئے ہیں گنگا شردر راجو نے سنگل لیا ہے اس گیند پر سٹرائک پہ ہیں آر راج کمار باسٹ رن بن چکے ہیں پانچ وکیٹ نقصان پر تیرہ دسانلو ایک گیند ہو چکی ہے اگر بات کی جائے آر راج کمار پچھلے اور میں چھکا لگایا بات کیا اس اوور کے اندر بھی کچھ بڑا شوٹ لگاتے ہیں نظر آئیں گے یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے آر راج کمار کو یہ گیند ایک اور سنگل آتا ہوا بیٹے پہ لگاؤ پورے ملے میٹس چھوڑو نا یار لیکن اس گیم میں پہلا ہو گیا ہے بھائی جیگے میں بھائی کیا کرے سکوٹلینڈ وین کر گیا بھائی بلکل کر گیا ہے وین کر گیا ہے وین وکیٹ لاؤس ایجنڈ بھائی کیا کریں ایجنڈ بھائی کیا کریں انہوں نے پکا دیا نا وکیٹ دے رہے ہیں نا شوٹ کھیل رہے ہیں گنگا شیردر رادو تو کسم کھا لے سنگل 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 کھیلوں گا آخری تین چاروں میں سٹوٹ کھیلوں گا اور میں ٹیم کا سکور آگے بڑھا لوں گا یہ چلتا ہے باقی دوسرے بلے باز آ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں چلے ایک بار پھر سے گنگا شیردر رادو پشکی آئے گیند کو شوٹ سرمی دشا میں کوئی رن نہیں ملے گا گنگا شیردر راجو ایسا لگ رہا گی بس کیا کریں نہ ایتھا جا سکتے نہ تیج کھیل سکتے ہیں نہ دھیما کھیل سکتے ہیں بس وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں یہ تین کو دیکھ کر وہ سوچتے نہیں ہوگی اب من میں آتا نہیں ہوگی سب کو سب کو باہر کر دو ٹیم سے چلیے یہاں سے گنگا شیردر راجو بلکل دباؤں میں ہیں گنگا شیردر راجو بلکل دباؤں میں ہیں اور یہاں سے اگر دیکھا جائے تو لائکا کو وائکنگ کو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ تیرسٹر رن بنے ہیں پانچ رگیڈ نقصان پر تیرہ درسول لگ پانچ گیندی ہو چکی ہیں کرنٹ رن ریٹ چار درسول لگ پانچ چل رہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے بھائی اگر یہ ایسا ہے کھیلیں گے تو کیا ہوگا تو ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا تو کھیل کے دیکھ جرہ تو کھیل کے دیکھ ذرا بات آشش بھائی ہم تو کھیلتے ہی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو نیچ شاد کھیلانی آتا کہ ہمیں کلیر دیکھ رہا ہے بھائی اس پچ پہ کیا کھیل رہے ہیں سمجھ میں آگیا گنگا شیردر راجو اپنے لیے کھیل رہے ہیں اور اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں آر راج کمار اپنے حساب سے کھیلنے کیونکہ آپر وقت جو ہے جس آپ سے دی ہے نا راشش بھائی جا کے دیکھ لیجے میں ٹین پیل آج سے نہیں فالو کرتا بھائی لاسٹیر سے فالو کر رہا ہوں اور سے پہلے دیکھ رہا ہوں یہ کھیلتے ہی ایسے ہیں بیرس ٹاپ بھائی کیا کریں بھانو بھائی کھیلنے دیجئے ہر واد یا رہے بھائی بھائی مجھے نہیں یا اس کو کھیلنے آتا نہیں بھائی کھیلنے سب آتا رن بنانا آتا مگر وہ کھیل نہیں وہ آرام سے گیم چل رہے ہیں آشش بھائی پہل تو آپ ریسپیٹ کرنا سیکھ جائیے کیونکہ جو آپ کی لینگویج میں ریسپیٹ سیکھ آئیں گیا پہلے آپ پلیئر پتہ نہیں کیوں کل جی بھائی بھائی کرنے نمبر تین پہ آتے تھے نمبر سات پہ کیوں آگے بھائی بھائی کرنے کے لئے جفر جمال اوپننگ کر رہے تو ان کو نکال کے آج نمبر پھانچ پھلایا پھر ایک اور بڑا آ چکا تھا بھلا گھومائے جا رہے آپ جاگے دوسرے بلے باز کو موقع آر راج کمار نی لگا ترنگ سٹر دیکھئے گا ستر سٹر ریٹ ہے اور کہ ریس ریس پہ بات ہم دیکھ رہے تو ہمیں دیکھ رہے ہمیں کلیر دیکھ رہا اپنی آگ سے کیا کھلا چاہتے ہی نہیں کھین تب رن بند نہیں رہے چودہ اور میں پہ سٹر رن پانچ آٹ ایسا ہر ہر ڈی ہر ڈی ہر ہر پہلی پاری کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے بھائی گیم کے اندر پریشر کیا ہوتا ہے بھائی 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 پریشر کیا ہوتا بھائی کچھ بھی نہیں آشش بھائی کلیر جا کے دیکھئے گا کلیر جا کے دیکھئے گیم کلیر دیکھئے بھائی چلانے کی کوشش نہیں اگر آپ دیکھیں گے شروع سے لے تک دیکھیں گے بھائی بھائی گی دیکھتا ہے پہلے آپ گیم کو سمجھ گیم دیکھ رہے راجو کی بھائی انہیں پلیئر کو ہماری ریسپیکٹ کرنے چاہتی چاہیے ہم ٹائم نکال کے بھائی 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 جہاں بندہ دیکھنے آیا یہاں پر اگر دیکھیں گے تو محمد نے اس کو پوائنٹ کی سامنے کھیل دیا گنگا شردر راجو بھائی ڈیلی کیسے ہو رہا ہے ایسی کون سی بچے جو پہلی پاری میں یہاں پر جو ساپ گھوم رہے ہوتے دوسری پاری کے اندر سب ٹیم ہے بلکل نورمال کھیل رہی ہوتی ہے تو کھیلنا چاہتے ہی نہیں ہے کھیلیں گے من سے تو اچھا کھیلیں گے اگر آپ کم سے کم ایک سو بیس بولو میں سو بھی سنگل بھی لیں گے تو سو بھی سن تو بنیں گے نا بھائی سو کے لالے پڑ رہے ہیں یہاں پر اور کہیں ڈیلی کیسے ہو رہے ہیں بھائی بھائی سو بہت ہے وہ بڑیا کھیل رہا ہے ساڑھ سو پیسٹرن تو بن رہے ہیں کم سے کام انکہ تو لاس سیزن بھی ٹھا کے دیکھیں گے نا ڈیڑھ سو کے لالے پڑ جاتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں مطلب ہے بھوڑو اسی گھرہا ہے تو میں دیکھتے دیماغ کریں مو رہا ہے وہ ہاں پہ گھلیاں پکے جا رہا ہے میں تو جا کے دیکھ پہلے اس سے تو گلی میں لیگ ہوتی ہے وہ بھی اچھا کھیلتے ہیں بھائی کہہ رہا ہوں یاسر بھائی سلی سر پہ رکھے بیٹھے ہوئے کیوں گرم کر رہے ہیں آشش بھائی ہمیں پتہ یہ کیسے کھیل رہا ہے ابھی رن بنائیں گے دیکھنا آسٹر کے باہر یہ گین اور کھیل دیا اس کو ڈیپ پوائنٹ ڈشاں میں لیجئے ایک اور چوکہ لیجئے اب پندرہ آور ختم ہونے جائے کہ ایک رنوں کیسے بنائیں گے چوتر من چکے پانچ میں ڈکسان پر چوہدہ سالت تین گیندے ہو چکے گنگا شیردر راجو آر تالیس کے تو پینتالیس نمنا چکے ہیں آپ بتا گنگا شیردر راجو کیا کریں گے اب یہاں سے رن بڑھائے گے اپنے سٹرائک ریٹ کو ایک سو بیس لے کے جائیں گے اس کا آؤٹ ہو جائیں گے یہاں پر رن سب بنا سکتے ہیں آر آر راج کمار پیسے تین میں تین سے تین میچوں سے اچھے نمبر ساتھی ڈککے تو کھیلتے ہیں وہ یہاں پر پیس ٹھیک ہے بھائی ان لوگ سہی کہہ رہا ڈیو بھائی ڈرشک ڈرشک بھائی پاگل ہوتے بھائی راجو کو مارو ستر بنے ہے صرف آرے بھائی کیا آوات کرے یہ وہی ہے دوپیر والی پچھ پہ ہی ہے کوئی نہیں ہوئی ہے بھائی سیم پچھے یار کوئی ایسے پچھے نہیں ہے پھر سے آسٹر کے باہر یہ گین پٹکی بھی گین تھی بلے کا بہار دکھنا نہ لگا ہے ایک اور چوکہ لیجی اب رن کیسے لگے لیٹسی دو کومیڈیٹیو سکور بھائی آرے یار بھائی تو ان مول بھائی رن بنائیں گے تو تو بنے گا نا اب چوکے کیسے لگے گنگا شریف راجو کے بلے سے ماننے کا انٹینٹ تو رکھو انٹینٹی نہیں ہے ڈیفینڈ 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 یا ساس نکل گی ہمارے بیور کے ساس نکل رہی کی رن نہیں ڈیفینڈ 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 بلے جب آپ نے تیس گیندے کھیل لی ہیں میڈل آگ آپ کے گین جو ہر گین میڈل پہ آ رہی ہے تو کہیں نہیں کہ آپ گیپ نکالیں گے نا وہ کھیلنے چاہتا آپ کیوں چاہتے ہیں کٹ کر دیا چار رن کے لیے ایک اور چوکہ لیجی ایک اور چوکہ آتا ہوا 82 رن بن چکے ہیں ڈیلی 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 ڈھا کے د depter کا ہے tajem 50 5 socially ڈیلی 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 کا ہے بڑے شوٹ کھیلنے کی مارنگے تھب نا جب ماننا چاہیے تب تو مارتے نہیں ہے بلکل صحیح پیچپ بتات رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ دیکھو ٹی این پلی ہر میچ کسٹری پاپلی سلو سٹارٹ مینم ٹو تری ویگٹ چھ ستی رہا میں مینم پچیس ڈوٹ بولے اس کے بعد چہتا ساتھ اٹھار تک مانیں گے اس کے بعد چوک کر دیں گے بلکل ڈی بی ڈیو بھائی بلکل پکڑیں اب کیسے اچانک بیٹنگ ہونے لگے بھائی سب آرے بھائی سمجھا تو نوہ آشش بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا آرے آشش بالدو میں نماغ گرم کرتا ہے بھائی پہلی ایک سمجھا ہے سمجھنے بھائی ریزلٹ بٹ لیٹ آ رہا ہے آور ختم ہو چکا ہے بھائی بلکل صحیح بات آور ختم ہو چکا ہے رن آ چکے ہیں سکور ہو چکا ہے تیراسی رن پانچ وگر نوکسان پر پندرہ آور سماپت ہو چکے ہیں شارو خان جو ہیں وہ آ چکے ہیں آپ پر گیند بازی کرنے کے لئے پہلی گیند گنگا شیدھر راجو کو اور کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر سکور ابھی بھی تیراسی رن پانچ وگر نوکسان پر سکور ہو چکا ہے یہاں پر پندرہ دستان لوگ ایک گیند ہو چکے تمہارے یہاں پر کہیں نہ کہیں ہاں گین چل رہا ہے چلو بھائی میں چلا بھائی 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 بلکل صحیح بات بھائی اجن کی مئه کیسے کریں اب اب بھائی 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 اٹھارہ بructuredram سے jest گنوز تکروں ہے دیکھ دیا بنائیں گا اس کے بعد �لاپس کسسٹرم ہی ہے �لاپس سکسٹرم وی گلتا ہے francould انت پر سارے گیند پر پھر سے جان کو مجھا Superman بناتے ہیں پہلی پاری میں اور دوسری آ کر چیز کا جاتی ہے بھائی بیلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر مائی پوائنٹ چار سو بیس تین لاکھ لوگ میرے سے ایک ہزار بارہ رپے ہوں بھائی چلی آؤٹ مارو بھائی اور مارو مارو بھائی ڈیٹ آتی ہے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے ایسی کہتا رہنچات مارو بھائی ہو چکے ہیں پچپن گیندوں میں 58 مارو بھائی بھائی شارو خان کو ملتی بھی انکی دوسری صفلتہ اور یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم کا ایک اور وکٹ گرتا ہوا 87 رنچے وکٹ نقصان پر 154 گیندے ہو چکے ہیں کارٹن بولڈ بائے شارو خان اور اب یہاں سے گنگا شردر رادو آٹھ چوک ایک چھککا لگا کر پویلین جاتے ہوئے یہاں سے وکیٹ آ چکی ہے بھائی راجو نے سارے شوڈ ایک جیسے ہی مانے اور شارو بھی سیم بول ڈال رہا ہے جانے کے کسے رن بنانے بھائی بنتے نہیں بنائی جاتے ہیں چلی راجو آج ہوگا راجو کا راجو کا ڈپٹلے دلیب بھائی ہے کوئی دیکھ کرنا ہے شارو خان بھائی 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 کوئی کھوڑا پھلے کوئی پھلے چھوڑا ہے آپ نے کی نہیں چھوڑا ہے آج کلیاں سے اب وکیٹ گئی ہے گنگا شردر راجو کی ابھی بھی چار وکیٹ ہاتھ میں ہیں گیندے بچی ہیں اس پاری میں اب اگر دیکھا جا تو گیندے بچی ہیں پاری کی تو کل ملا کے کتنے بچی ہے جی آب بچی ہیں سرپ 32 گیندے بچی ہیں چھوڑیس گیندے بچی ہیں چھوڑیس گیندے بچی ہیں یہاں پر شاید کی چیک کیا جا رہا ہے گنگا شردر راجو کا کچھ ایک بار چیک کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں جی آؤٹ دیا گیا ہے گنگا شردر راجو بڑا اچھا پکڑا ہے شارو خان نے کارٹن بول کیا تو سیدھی گیندی سیدھا شوٹ کھیل دیا شارو خان کے آدم بھائی بولنگ دیا ہے وہ لڑکی لڑکی بہت زیادہ راجو راجو نے کر دیا بھائی کام اب راجو نے کھلا دیا کاجو سب کو اب نمٹائیں گے ساجو تنگا راجو خود کے لئے کھیلو سترہ سیرن شرک ریٹ رکھو پچاس بناو اس کے بعد سو کے پار شرک ریٹ رکھو آؤٹ دو ساری بات ہے بھائی پھر سے آسٹرم کی طرف گیندی بلے کا باہری کنار لگا ہے نگل گئی ہے انٹونیو داس کو ملتا ہوا چوکا باہری کنار سے ملا ہے چوکا 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 ہوتا ہے جیسے مر جی آئے آٹھ رن آ چکے ہیں اس آور سے ایک آنوے رن چھے وکیٹ نقصان پر پندرہ دو ساری بھائی پانچ گیندے ہو چکی ہیں یہاں پر اور بچی ہیں صرف اور صرف اب یہاں پر پچیس گیندے جی ہیں پچیس گیندوں میں اگر مان کے چلیے تیس رن بھی جوڑتے ہیں تو ایک سو بیس کا آنکڑا جو ہے وہ بھائی پھر سشارو خان کور کے آخری گیند کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر آور کی ہوتی بھی سماپتی یہاں پر جی ہیں سولاو کے سماپتی کے بعد اکیانوے رن چھے وکیٹ نقصان پر یہاں پر بی ایلیون ترچی کا سکور ہے سٹرائک پر ہوں گی آر راج کمار آپ دیکھتے ہیں گیند بازی کون کرے گا آج کسمت کیا چل رہی ہے بھائی ایسی چلتی ہے گنگا راجو بھائی بھائی بہتے ہیں انٹونیو ٹھیکٹا کھیلے تا انٹونیو بھائی چودہ پندر ران منا دیکھتا ہے م کا اکر دیکھا جائے تو اس مقابلے میں اہو نمیٹی برابر آر دی بھی ارے نہیں آر چیز دو بیٹر کھیلتی بھائی آر چیز بھی سے کمپیر کر رہے بیٹی کو آر سی بھی جیتے تو اساس بھی جیتی بھی نہیں رہے انکہ ہا وی ہاؤوگا لگتا ہے جو لاسٹ سلیون سمارٹن کا ہوا مقابلے ساتھ مقابلے ساتھ میں سے چھ مقابلے ایک ہی جیتا تھا ان کا حال بھی ہوگا جب جیتے گے نا تو کوئی امید نہیں کرے گا کہ جیت جائے گی میں اچھ کو شارو کھان جو ہیں اپنے اس پیل کا تین اوبر کر چکے ہیں پندران دیکھ کر دو بھی کٹکا ہے آر راج کمار ہے چوبیس گیندے بچی ہیں چوبیس گیند مگر چالیس رن بھی جوڑتے ہیں اکتیس تک پہنچ سکتے ہیں کیا آر راج کمار یہاں سے بڑے شوٹ کھیلیں گے یہ دیکھنا ہوگا چلے گیند بازی کرنے کے لئے جی سورمن نے آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے شوٹ آف لیند گیند تھی پول کرنے گئے گیند اور بلے کا سمپرک ہوا نہیں کوئی رن نہیں ملا ہے گیند پر ایک یعنوے رن چھے وکیٹ نقصان پر سولہ دشنل ہوگی گیند ہو چکی ہے تیس گیندے بچی ہیں تیس گیندے بچی ہیں اس بار سلیم سپارٹن جیسا ہال ہوگا بھائی ڈیسکنہ د обычно ڈیسکرنےں گے ملے رہے ہیں سب کو ہے کہ شبکاک سپر گلیس کو ہرا ہے لیگ میں سب سے اچھا ٹی ٹی بلاسٹ نا بھائی ٹی ٹی بلاسٹ بگ بیش بیش میں کالٹی گیم چلتی ہے دھان رکھیں گا تک بار کالٹی گیم چلتی ہے آر سی بھی جو آر سی بھی کمپیر کر رہے ہیں آر سی بھی بیٹن تو اچھی کی تھی آر سی بین اکری میچ میں بس باہلیں گی تو بیٹنگ ہی نہیں ہو رہی ان سے تو ایم آپ سو لائک کر دیئے کہ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور جھوڑے رہیے کہ ہمارا اس مقابلے میں ایک بار فیڑ سے گیند بازی جو ہے وہ چل رہی ہے کہاں پر آر راچکمار کو یہ گین جے سوبرمن نے ہم کیس بار چھککہ لگا دیا دوسرا چھککہ آتا ہوا آر راچکمار کے بل ایسے انیس گیندوں میں سترہ نمبر کھیل رہے ہیں اور کہیں نے کہیں ٹیم کا سکور پہنچا دیا ڈیفینس کر دیا اس گین کو کوئی رن نہیں ملے گا ڈیفینس کر دیا اور بہت ہی خطرنا آر راچکمار مانے گا 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 شاٹ کو فلی اگلی کے جے سوبرمن کے سوبر کی آر راچکمار ہے سٹرائک پارے ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال کے کور کے اوپر سے کھیل دیا شاٹ کو گین جاتی بھی باونڈری کے باہر چارن کے لیے ایک اور چھوکا آتا ہوا ہر راچکمار کے بلے سے سکور پہتا ہوا 102 رنچے وکیڈ نقصان پر صورت سلنوں پانچ گین دے ہو چکی ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا سمجھا رہا تھا آپ کو کہ بھی آپ مار سکتے ہیں مگر ماریں گے نہیں یہ یہ سب مار سکتے ہیں بھئی آئی راچکمار کو کیوں نہیں اوپر بھیج رہے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے کیا پاور پلے کے بعد چار وکٹو کے بعد بھیج دو ان کو اور ہم سے کھیلیں گے میڈرورن مار تو رہیں گے مگر نہیں جی اچھا کھیلیں گے تو سکور ڈیٹسو پہ پہ پہنچ جائے گا نا چلی ایک بار پھر سے اگلی گین یہاں پر آخری گین ہے اور راچکمار کو ایک بار پھر سے سویپ کر آج گین کو کوئی رن نہیں ملے گا اس گین پر سترہ آور سماپت ہو چکے ایک سو دو رن چھے وکیڈ نقصان پر ترچی کی ٹیم کا سکور ہے ترچی کی ٹیم چل رہی ڈیٹسو پہنچ پورا چیک پوٹ گری بھی ختم ہونے کے لیکن کھیل نہیں بھائی 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 ٹی این پل بھی کھیلتا تو گری بھی ختم ہو جاتی بھائی میں دیکھنا ہے کافی لوگ جھوڑے ہیں لائک نہیں کہیں پر لائک کر دیجئے آپ سبسکرائب کر دیئے چینل کو یار سبسکرائب ضرور کریے گا چینل کو اور انجوائے کرتا رہی انجوائے کیا کریں گے اس مقابلے کو مقابلے سے تو ہمارا خود وشواس اٹھ چکا ہے ہے آپ اپنامشو آج ہے اٹھا لیجے گا دیکھتے ہیں کیا رہے گا اس وشواس کا سامنا ہو رہا ہے پائے گا یہ دیکھتے ہیں چلیہاں سے اب میرا کیپٹن راجو سیدھر بھائی بلکل بھائی راجو شیدھر راجو بناغ دیرن بھائی پچاسر بنا کے گئے ہیں کہیں نا کہیں گا راجو خود کے لیے کھیلا بھائی بلکل کھود کے لیے کھیلیں ڈگانگا شیدھر راجو خود کے لیے کھیلتے ہیں ہمیں سب کیا کرا ساتھ میں جاتا ہے تو پاورپلے میں آپ گنگا شردر راجو کو دیکھئے گا کیونکہ ہمیشہ سلو کی چل رہا ہے قدموں کا استعمال کرئیے آگے بڑھئے ہمارک یہاں پر گنگا نے کہیں آگے بڑھی ہے چھوٹ کھیلیے پاورپلے میں رن بنائیے کچھ نہیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں کرتے سمحل کے آرام سے کھیلتے ہیں آہ یہاں پر جو ہے جو ہے وہ گیندبازی کرنے آئے بڑیا گیندبازی کری سنگل لیا ہے آر راج کمار کو دیئے سٹرائک اب گیندے بچی ہیں سترہ دیکھتے ہیں سترہ گیندوں میں کتنے گیم چلیں گے بھائی بھائی سٹرائک دو راجو کو دے ریاکشن پٹل بھائی بھی دے رہے ہیں لگتا ہے بی ٹی ٹی پہ لوٹ رہے ہیں بھائی چلیں بھائی پھٹ سا پٹکی گیند اس بار کھیلا ہے پوائنٹ کی دشاہ میں ایک رن لینے کی کوشش ضرور ہے اور مل جائے گا جی مل جائے گا راج کمار کو سٹرائک پہ انٹونیو داس آ جائیں گے سولہ گیندے بچی ہیں اسپاری کی ایک سو چار رن چھے ویگیڈ نقصان پر ستہ دشانہ دو گیندے ہو چکی ہے اور انٹونیو داس تین گیندوں میں پانچ ملان کھیل رہے ہیں ایک چوکہ لگا چکے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو انٹونیو داس ساتھ دے پائیں گے آر راج کمار کا آر راج کمار نام یاد رکھیے گا یہاں پر کافی بڑیا کھیل دکھائیں گے دیکھتے ہیں کس طریقے سے کھیلا ہوگا ایک بار پھر سے اگلی گیند یہاں پر یہ گیند کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی جیہاں ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی یہاں سے سکور ابھی بھی اگر بات کی جائے تو سکور ابھی بھی یہاں پر ایک سو چار رن چار ویگٹ کے نقصان پر دیکھنے والی بات یہی ہے بھئی کیسے چل رہا یہ کھیل کیسے چل رہا یہ کھیل شارو کھان کی ٹیم اچھی بڑیا اچھی بھلی گیند باجی کر رہی ہے ایک اچھی گیند باجی کر رہی ہے یوں کہیں کہ شارو کھان کی ٹیم مگر تھوڑا سا بلے باجی میں زہر دکھا ہے آر راج کمار نے تیس گیند میں باہیس تر مناکہ کھیل رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ جڑے ہیں ہمارا ساتھ چینلو سبسکرائب نہیں کیا باقی آپ سوال لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجئے کلیان کرکہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے لائچن میں نے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ جیاں پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو ہینڈڈ پرشن کا بونس ہے وہ دیکھنے وہ مل جاتا ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے ملتا ہوں پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہوں ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹیم سے کر سکتے ہیں دھیان رکھے گا ہمارا ملتا ہوں پہ سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فٹ بول ہو ٹینیس ہو تو فٹ ڈیپوئیٹ کرلی جیگا لنکھ ہے ڈسکرپشن میں لائچنے پین کر دیا ہے اس لنکھ کو کلک کر کے جا کر سائن اپ پہ جائیے گا اپنی آئیڈ بنایئے گا ٹوٹلی ایکسچینج ہے لوٹ کٹ بکست کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور کلیان پہ سکتے ہیں تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے اور میریوم جو ڈیپوریٹ ہے یہاں پر 100 روپے کا ہے اور ویڈرال جو ہے 15 سے 20 منٹ کے اندر بینک آکاؤنٹ کے اندر ملاتا ہے کوئی دکھتا ہے سکین پر دیئے میں نمبر پر وٹسا میسیج کر کے بھی اب اپنی آئی ڈی جو ہے وہ یہاں پر بنا سکتے ہیں تو جائیے گا کھیلیے گا اور جیتیے گا اور اس سے بڑی آفر نہیں ملے گا سو ارپے میں 300 روپے کا بونس جو ہے ایسا ملتا نہیں ہے ملتا جائے گا جی مل جائے گا یہاں پر ملتا رہے گا آپ کو جائی فراؤٹر جائن کر لیجے گا یہاں پر یا سر بھائی کیا کریں کرکٹ نے اتنے آگے پہنچیا ہے ٹی این پی ایل ایسے ہی چلتا ہے اور کہیں نہ کہیں ٹی این پی ایل کا تو کچھ کہنے سکتے ہیں ابھی ڈوٹ کھیلنا ہے سبھی لوگ نوٹ مانیں گے دیکھنا دیکھتے ہیں یہاں پر بات کی جائے تو ایک سو پانچ رن بن چکے ہیں چھے وی کے ڈوکسان پر اٹھارہ اور سماپ تو چکے ہیں انٹونیو داس جی ہیں انٹونیو داس کا یہاں پر سٹرائک پر موجود ہیں آخری گیند پر سنگل لیا پچھلے اور میں صرف تین ہی رنائے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو یہ دیوشن نے زبردست جی ہیں ایک زبردست گیند بازی کری ہے تین اور میں صرف پانچ ہی رن دیئے یہ سمجھئے گا تین اور کے اندر صرف صرف پانچ رن دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج زبردست کھیلیں گے کیا پھر سے یہاں پر اگلی گیند انٹونیو داس ایک اور ڈاٹ گیند انٹونیو داس سے سنگل بھی نہیں نکل رہا ہے جی سنگل بھی نہیں نکل رہا ہے اگر سنگل نکالیں گے تو تبھی تو آگے بڑھیں گے بھائیہ کبھی تو آگے بڑھیں گے کیا کر رہے ہیں انٹونیو داس کی کرنٹونیو داس یہاں سے اچھا نہیں کھیلیں گے سنگل نہیں نکال پائیں گے تو مشکلیں بڑھ جائیں گی دادا یہاں سے ابھی بھی گیارہ گیند ہوا کھیل بچہ ہوا ہے گیارہ گیند اور مقابلہ کس طریقے سے چلے گا جی یہ دیکھنا ہوگا کہ مقابلہ یہاں سے کس طریقے سلطہ سکور ابھی بھی 105 رن چھے وکیٹ نقصان پر اگلی گیند دوسری گیند ہی سوور کی ایک اور ڈاٹ گیند تو یہاں پر انٹونیو داس کہیں نہ کہیں راج کمار کو سٹرائک دینے میں آسفل ہے خود جو ہے بڑا شاٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور پور طریقے سے مبس کر جا رہے ہیں اس گیند کو یہ کیسی بے اکوفی کر رہے ہیں جب جانتے ہیں آہ راج کمار یہاں پر تیز گیندوں بائیس انہوں پر کھیل رہے ہیں تو ان کو سٹرائک دیں نہ کہ خود جو ہے بڑا شاٹ کھیلے یہاں پر اور کہیں نہ کہیں یہاں سے انٹونیو داس نے کافی ڈاٹ گیندے جو ہیں وہ کھیل دیئے ہیں اس مقابلے کے اندر اور ضروری ہے کہ یہاں سے کچھ بڑے شاٹ لگائیں بھائیہ سٹرائک دے دیں بس راج کمار کو جیاں تیسری گیند پر سنگل آیا ہے آر راج کمار سٹرائک پر آتے ہوئے ایک سو شہر من چکے ہیں چھے وکیٹ نقصان پر اٹھار دسنگل تین گیندے ہو چکی ہیں نو گیندے بچی ہیں اس پاری کی کہ ایک سو بیس کا آکڑا جو ہے وہ کراوس کرتر جائے گی یہاں پر بیٹی کی ٹیم جیاں بی ای الیون ترچی کی ٹیم کیا یہاں سے اب اس ٹارگٹ کو جیاں ایک سو بیس کے پار پہنچا پائے گی کیا دیکھتے ہیں کیا کریں گے اس مقابلے کے اندر ابھی تک تو دیکھا جائے بیٹی کی ٹیم کوشش ہی کر رہی ہے کی بھائی رنوں کی گتیج کو جو ہے یہاں سے بڑھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ بڑے شوٹ جو ہے وہ کھیلے جائے اس مقابلے میں تو کیا کھیل پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر چلیے اگلی گیند انٹونیو داس یہاں پر آر راج کمار کے لیے آر راج کمار نے جی ہاں سنگل لیا ہے سنگل لیا ہے اس گیند پر اور سنگل کے ساتھ سٹرائک پہ جی ہاں سٹرائک پہ آگئے ہیں بلے باز انٹونیو داس دو گیندے ہوئی ہیں دو گیندے ڈاٹ رہی ہیں اور دو گیندوں میں صرف دو ہی رن آئے ہیں یہاں پر اس مقابلے کے اندر اور یہاں پر باؤنری چیک ہو رہی ہے سنگل تو لیا تھا 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 تھوڑی بسفیٹ ہوئی وہاں فیلٹر سے مگر باؤنری چیک کی جاری ہے کہ چوکہ ہے کی نہیں کوشش کی تھی فیلٹر نے مگر یہاں پر ٹپ جو ہے جسٹ آگے کھایا چھوڑی ہے کیچ بھی چھوڑی ہے فیلٹر نے اور جب گیند پکڑی ہے تو پیر خود لگا دیا بھئی ہے پیر خود ہی لگا دیئے باؤنڈری پہ کیا کریں باؤنڈری ہو نہیں پا رہی ہے ایسے میں کیا کر سکتے ہیں بھئی ہے چوکہ ہوگا کی نہیں ہے دیکھنا ہوگا سکور ہو چکا ہے 107 رنچے وکیٹ گنوستان پر باؤنڈری ہو چکے ہیں انٹونیو ڈاس ساتھ رہے ہیں بڑا شوٹ لگایا ہے لگ گیا ہے لگ گیا ہے چیک کر رہے ہیں بھائی ہے کوشش ہو رہی کی نہیں کوشش ہو رہی کی نہیں لب لب اگلے لائکہ ہی وینر ہے بھائی بلکل صحیح کہہ رہے بھائی لائکہ ہی جیتے گی اتنا ہی بڑا شوٹ کھیل رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کھیل لیتے ہیں یار یہ کائیسن کھیل لیتے ہیں پسن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں سے اس مقابلے کے اندر سکور ہو چکا ہے جو ساتھ رنچے وکیٹ ڈکسان پر ڈٹھار دو سن لفشوار کے دوکہ کھیل ہو چکا ہے سما کیا لگتا ہے آپ کو یہ چوکا ہو پائے گا کیا یہ چوکا پائیں گے کیا یہ دیکھنا ہوگا جو بھائی نئے جھوڑے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا سٹریم کو لائک کر دیجئے گا انچوائی کریے گا اس مقابلے کو ہمارے ساتھ بلکل تیار رہیے گا کیا لگتا ہے ہم پر یہاں پر باؤنڈری دیں گے ایسا لگتا رہا ہے کہ پیر شاید باؤنڈری پر لگا ضرور ہے مگر جب تک گیند پکڑی ہے تو کیا پیر پہ پیر جو ہے باؤنڈری پر لگ گیا تھا کہ ہم پار بار بار چیک کر رہے ہیں چوکے کی بات ہے یہاں تین اتری درن کی بات ہے جہاں چوکا دے دیا ہے چلے کافی دیر کے بعد یہاں پر راج کمار راج کمار کے بلے سے آب آ گیا ہے چوکا انٹونیا دوس جہاں سٹرائک سے دور رہے ہیں تو کافی بڑیا رہے گا کہیں نہیں کہیں بی ایلیون کے لیے ایک سو دس رن بن چکے ہیں چھے وکیٹ نقصان پر سولہ اٹھارا دسانلو چار گیندوں کے بعد سٹرائک پہ ہیں راج کمار ایک بار پھر سے گاؤنڈری کی گیند ایک بار پھر سے بڑیا گیند بڑا شوٹ لگانے گئے اور مس کر گئے ڈیس گین کو کوئی رن نہیں ملے گا سکور ابھی بھی ایک سو دس رن چھے وکیٹ نقصان پر اٹھارا دسانلو پانچ گیندے ہو چکی ہیں اور جس حساب سے آج بی ایلیون ترچے کی ٹیم کھیلی ہے بڑا مزا نہیں آیا کیونکہ لگ رہا تھا کہ شایدہ بھلے بازی جو اچھی کریں گے مگر گر پڑک ابھی سکور جو بنا ہوا وہ بنا ہوا ایک سو دس رن چھے وکیٹ نقصان ڈیس گین پر اٹھارا دسانلو پانچ گیندے ہو چکی ہیں لائک کریے گا آپ سو لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور جڑتے رہیے گا ہمارا ساتھ اس مقابلے میں مقابلہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید تھی مگر امید پر دنیا قائم ہے کیا پہنچا پائیں گے کیا پہنچ پائے گی ایک اچھے سکور کی طرح ایک بار پھر سے راج کمار کو یہ گہتم کی یہ گہت ہے جی ہاں یہاں پر بڑا شوٹ کھیلہ ہے راج کمار نے اور ایک اور شو کا بٹھو رہا ہے 99 آئیس اوبر سے 19 آئیس اوبر کی سمافتی ہو چکی ہے ایک سو چودہ رن چھے وکیٹ نقصان پر بیٹی ٹیم کا سکور ہے جی ہاں یہاں پر اگر بات کی جائے تو بی ایلیون کا سکور ایک سو چودہ رن پہت چکا ہے آخری اور بچہ ہے کہ ایک سو تیس کا آکڑا چھو پائے گی ہے ٹیم دیکھنا ہوگا کل مقابلہ ہوگا نیلائی روائل کینگ ورسلس سلیم سپارٹن کا اور دیکھتے ہیں نیلائی روائل کینگ ورسلس سپارٹن جو ہے وہ کل کیا کر پائے گی ابھی بھی چھے گیندے بچی ہیں سپاری کی اب چھے گیندوں میں کتنے رن اور جھوڑیں گے یہاں پر ایک سو بیس پہ لگا دو کیا بھائی ایک سو بیس تو بنی گئے ہیں کب کب لگائیں گے اب اب تو بنی گئے ہیں بہت گندا کھیلتے ہیں بھائی انکا کھیلنا ہی ایسا ہے بھائی اگر یہ تو چوکہ ہوگیا ہے بلکل بھائی ڈی سی لائیو بھائی کرے ہیں مارو بھئی مارو مار تو رہیں کتنا ماریں گے بھائی یہ مار مارکہ سجار دیں گے اکشت کریں نہیں ہے نہیں ہیں تی اینڈ پیل میں کھیلا کھیل تو اچھا ہے آہ کہ کچھ اچھا نہیں کھیل رہے لاشٹ آور پانچ آور کے اندر یہ اچھا کھیلتے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ان کو اس سے پہلے کا ہوتا ہے ان سے دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے یہ دوشن کو بلائے گیا ہے کہ انبازی کرنے کے لیے انٹونی داس نے پہلے گیند پر سنگل لے لیا ہے سٹرائک پہ آئے ہیں آر راج کمار سکور ہو چکا ایک سو پندرہ رن چھے وکیٹ نقصان پر انیس دشاملہ ایک گیند ہو چکی ہے آر راج کمار انتیس گیند میں تیسر مرکہ کھیل رہے ہیں یہ دوشن کے ورکے آگلی گیند ایک بار پھر سے بلا تیز گمائے تھا راج کمار نے مگر سنگل ہی ملے گا اس کے ان پر ایک سو سولہ رن بن چکے ہیں اچھے وکیٹ نقصان پر انیس دشاملہ دو گیند ہو چکے ہیں یہ دوشن نے آج گیند بازی اچھی کریے وکیٹ نہیں ملا ہے مگر ایک آنمی دیکھے گا دو دشاملہ ایک شون نے کہا ہے تین دشاملہ دو گیند ہو کے اندر ساتھ ہی رن دیئے ہیں اس پاری کے اندر اور بھائیہ جس حساب سے گیم چلا ہے اسی حساب سے گیم نظر آیا ہے یہاں پر تاہیر میمن بھائی کہہ رہے ہیں کتنا ہوگا بھائی 120 سے تو پہنچ جائیں گے 119 سیس کیا بھائی چوکہ تو مارے گا بھائی چوکہ تو بنتا بھی ہے ان کا چوکہ تو لگنا بھی چاہیے چوکہ لگ پائے گا دیکھنا ہوگا یدوشن کی اگلی گیند تیسری گیند ایک اور بار انٹونیو داس کو پٹکی بھی گیند تھی پھول کیا تھا ڈاٹ گیند ہوتی بھی یہاں سے تین گیندے بچی ہیں سپاری کی یو دیشورن جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں تین گیند میں کوئی بڑا شوٹ جو ہے وہ نہ لگانا دیا جائے جو بھائی نئے جوڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کریے گا سٹریم کو لائک کرتا رہیے گا انچوائی کرتا ہے سمجھ سمجھ لو ڈیلی ہوتا ہے ڈیلی تو ہوتا ہے آج کا پتہ 120 سے بھی کم بنا دے انٹونیو داس کو اگلی گیند یہاں پر سامنے موجود بلے باز یہاں پر ہے کہیں نہ کہیں انٹونیو داس ایک اور بڑا شوٹ کھیلنے گئے ایک اور گارگ مس ہو گئی ہے گیند جیان لگاتار دو گیندے مس کر چکے ہیں ٹیم کا سکور 116 وکیٹ نقصان پر انٹونیو داس تیرہ گیندوں میں آٹھ فرن بنا کر کھیلے ہیں اور بلکل کیا کھیلے ہیں یہی تو یہی انہوں نے تو آج کہیں نہ کہیں کوشش کری ہے انٹونیو داس تو ٹیسٹ کھیل سب سے بڑی ہے فوٹبال کا سکور بڑا دو بھائی کیا کرکٹر بنے گا رہے تو بھائی بلکل صحیح بات ہے بتا دیتے ہیں فوٹبال بتا دیتے ہیں سکور بھائی آپ کو چلیے ایک بار پھر سے اگلی گیند اس بار یدشورن کے ورکی پٹکی بھی گیند ٹاپ ایچ لگا ہے گیند ہوا میں ہے کہ پہنچ جائیں گے کیچ شوٹ جائے گا یہ دشورن کی اور کہیں نہ کہیں چھوٹ گیا پر کوئی بات نہیں آر راج کمار شٹرائک پہ آ جائیں گے یہاں پر جو بھائی نئے جڑ رہے ہیں پلیز یار لائک ان سبسکرائب میں بلکل کمی مت رکھئے گا لائک ان سبسکرائب کریے گا ٹی این پیل چاہے بیکار چل رہا ہو ہماری کومنٹری میں کوئی بھی شکایت کا موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا یہاں پر سکوٹ دیرے 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 آگے چل رہا ہے اور ٹی این پیل خون کے آنسو جو ہے وہ رولا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو آخری گیند بچی ہے یدوشورن کے ور کی آخری گیند آخری گیند یہ ڈاٹ گیند ہے یہاں پر بیس اوور بنائے بی ای الیون ترچی کی ٹیم نے ماتر ایک سو سترہ رانج ایک سو سترہ رانج بنایا ہے بی ای الیون ترچی کی ٹیم نے چلیے میں آپ کو میچ کا صورتحال سنا دوں دکھا دوں بتا دوں بی ای الیون ترچی کی ٹیم نے بنایا ہے ایک سو سترہ رن چھے وکٹ کے نقصان پر چھے وکٹ کھوئے اور پورے کل ملا کے ایک سو سترہ رن ہی بنا پائے اس مقابلے کے اندر چلیے بات کرتے ہیں میچ کا صورتحال کی جی ہاں میچ کا صورتحال اس پرکار رہا کہ ٹوچ ہتا لائکہ کوئے کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس باروے مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی بی ای الیون ترچی کی ٹیم بی ای الیون کی ترچی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہو بیس اور منائے ایک سو سترہ رن چھے وکٹ کے نقصان پر اور ٹارگٹ دے دیا ہے اب لائکہ کوئے کنگ کو ایک سو اٹھارہ رن بلے بازی آج کچھ خاص رہی نہیں ہے کہیں نے کہیں بی ای الیون ترچی کی ٹیم کے لیے بی ای الیون ترچی کی ٹیم طرح سے سبسطہ دارن منائے یہاں پر گنگا شردھر راجو نے جنہاں ٹھاون ننگ کی پاری کھیلی پچپن گیندوں کا سامنے کیا آٹھ چوک ایک چھککہ لگایا سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو چھے کا رہا وہیں ایس اکشش نیوازشن جو ہے وہ تین گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے کے منی بھارتی بھی آج چار گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے ڈینیل سندر فراریو ایک گیند پر شونے پہ آؤٹ ہوئے جفر جمال نے نو گیندوں میں گیرن بنائے اور دو چھوکے لگایا سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو بائز کر رہا وہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں وینود ایس پی نے سات گیندوں بنائے ایک رن کوئی بھی چوکا چھککا نہیں لگایا یہاں پر آر راج کمان نے اپنے ہاتھ آزمائے اور ٹیم کا سکور ایک سو ستر تک پہنچایا اٹھائیس گیندوں میں کتیس رن بنائے آر راج کمان نے تین چوکے دو چھککے لگایا سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو گیارہ کا رہا اور ناباد رہے آر راج کمان وہیں اگر بات کیا ہے انٹونیو داس نے چودھا گیندوں میں بنائے صرف نو رن ایک چوکا لگایا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ پیسٹ کر رہا ایکسٹراز ملے سات رن یہاں پر بی اے الیون ترچی کی ٹیم کو اور بی اے الیون ترچی کی ٹیم نے ایک سو ستر رن بنائے چھے وکیٹ نقصان پر بیس اوور کے اندر اور اب یہاں پر لائکا کوئی کنگ کو چاہیے ایک سو اٹھارا رن ایک سو بیس گیندوں میں جی آج چھے گیند بازوں کو پریوک کیا یہاں پر کہیں نے کہیں سارو کھان نے لائکا کوئی کنگ کے کپتان نے جہاں پر پہلے گیند باز جی کی کے گاؤتم تھماریا نے کہیں نے کہیں چار اوور میں چھبیس رن دیئے کوئی وکیٹ نہیں ملا ایک آنمی جہا چھے دشنوں پانچ شننے کی رہی مانی مانی سدھارت نے چار اوور کیا تیرہ رن دیئے اور تین وکیٹ شٹکا وکیٹ نہیں لی مگر ایک آنمی تھوڑا زیادہ رہا چھے چھوڑیس رن دیئے ایک آنمی جہا سب سے بڑیا گیند بازی یہاں پر یہ دشن نے کری وکیٹ نہیں ملا مگر صرف چار اوور میں آٹھ رن دیئے ایک آنمی جہا وہ صرف دو رن کی رہی شارو کھان نے بھی تین اوور کیے پندرہ رن دیئے دو وکیٹ شٹکا ایک آنمی جہاں پانچ کی رہی تین گیند بازوں کو وکیٹ ملا ہے منی منان سدھار کو تین وکیٹ ملے شارو کھان کو ایک وکیٹ ملا اور ایم محمد کو یہاں شارو کھان کو دو وکیٹ ملے ایم محمد کو ایک وکیٹ ملا یہاں پر تین گیند باز تھے جن کو آج وکیٹ ملتے ہوئے نظر آئے بلے بازی کرم دیکھ لیجئے بلے بازی کرم کافی اچھا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے لائکہ کووے کنگ کا جے شریش کمار وکیٹ کپر بلے باز اچھی بلے بازی کری ہے پچھلے مقابلوں میں ایس سو جوئے کو شاہد ہو سکتا ہے اوپن کرائیں آج بیس ایسے درشن نمبر تین پہ آتے ہیں نمبر چار پہ ہوتے ہیں رام اربین نمبر پانچ پہ یوں مکلیش نمبر چھے پہ یہاں پر شادو کھان جو ہے کھیلترنز رائیں گے اب انہی بلے بازوں پہ ڈیپینڈ کرے گی لائکہ کی ٹیم کس ٹوٹل کو جو ہے وہ چیز کریں اور میچ میں جیت جو ہے وہ درج کریں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں اس مقابلے کے اندر بلے بازی اس طریقے سے رہی نہیں کیا ترچی کی ٹیم گیند بازی میں اتنا دم ہے کہ اس سکور کو ڈیپینڈ کر پائے یہ دیکھنا ہوگا بلے بازی کس طریقے لائکہ آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس ملتا ہے تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائکہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ کریئٹ کر لیجے گا کہیں نہ کہیں یہاں پر کلیان کرکے اوپر یہاں پر آپ منیمم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف سو روپے کا ہے منیمم ویڈرال صرف سو روپے کا ہے کلیان کرک پہ اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجیے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائکہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے سائن اپ کے اوپسن جائیے گا وہاں پر آئی ڈی جو ہے بنا لیجیے گا اس کا ڈیپوئیٹ کر دیجیے گا ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرشنگ مالی سوار پر کریں گے تو تین سو روپے کا ایکسٹرپنس آئی ڈی میں چار سو روپے آپ کے ہو جائیں گے آپ فاسٹ ویڈرول فاسٹ ڈیپوزیٹ 247 سپورٹ سکرین پہ دیوے نمبر پر ویڈسپ میسیج کر کے بھی آپ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر بات کیجا ہے ٹوٹلی ایکسچینج لاؤسکر بکس کر سندر ٹریڈ کر سکتے ہیں اس سب بڑی موقع نہیں ملے گا کلیان 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 رن کا ٹارگیٹ ہے بھئیہ دیکھو ایک سو ٹارگیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں بنتا ہے باقی تو مجھے امیدیں بہت کم ہے کیونکہ بلے بازی جو ہے وہ لائکا کی کافی سٹرونگ ہے کیا لائکا کی ٹیم کتنے اور میں میچ ختم کرے گی یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر جیہاں میچ کا صورتحال اس پرکار رہا کہ ٹوچیتا لائکا کوئی کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس باروے مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی بی ایلاون ترچی کی ٹیم بی ایلاون کی ترچی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اور منائے ایک سو سترہ رن چھے وکیٹ کے نقصان پر اور ٹارگیٹ دے دیا ہے اب لائکا کوئی کنگ کو ایک سو اٹھارہ رن کا جیہاں ایک سو اٹھارہ رن چاہیے یہاں پر لائکا کوئی کنگ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بلے بازی کرم اس پرکار رہا اور میں بتاؤں بلے بازی کرم مت ہی دیکھئے گا کہ بلے بازی آج کچھ خاص رہی نہیں ہے کہیں نے کہیں بی ایلاون ترچی کی ٹیم کے لیے دھو بی ایلاون ترچی کی ٹیم طرح سے سب سترہ رن بنائے یہاں پر گنگا شردھر راجو نے جنہاں ٹھاون رن کی پاری کھیلی پچپن گیندوں کا سامنا کیا آٹھ چوک ایک چھککا لگایا ہے سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو چھے کا رہا وہیں ایک اکشش شنیوازن جو ہے وہ تین گیندوں میں شونے پی آؤٹ ہوئے کے منی بھارتی بھی آج چار گیندوں میں شونے پی آؤٹ ہوئے آہ ڈینیل سندر فرائیو ایک گیند پر شونے پی آؤٹ ہوئے جفر جمال نے نو گیندوں میں گیران بنائے اور دو چوکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو بائیس کا رہا وہیں جہاں پر کہیں نہ کہیں وینود ایس پی نے ساتھ گیندوں بنائے ایک رن کوئی بھی چوکہ چھککہ نہیں لگایا ہے یہاں پر آر راج کمان نے اپنے ہاتھ آزمائے اور ٹیم کا سکور 17 تک پہنچایا 28 گیندوں میں کتیس رن بنائے آر راج کمان نے تین چوکے دو چھککے لگائے سٹریک ریٹ جہاں 111 کا رہا اور ناباد رہے آر راج کمان وہیں اگر بات کیا ہے انٹونیو داس نے چودہ گیندوں بنائے صرف نو رن ایک چوکہ لگائے سٹریک ریٹ جہاں وہ 65 کر رہا ایکسٹراز ملے سات رن یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم کو اور بی ایلیون ترچی کی ٹیم نے 117 رن بنائے چھے وکیٹ نقصان پر بیس آور کے اندر اور اب یہاں پر لائکہ کوئی کینگ کو چاہیے ایک سو اٹھارہ رن ایک سو بیس گیندوں میں جی یہاں چھے گیند بازوں کو پریوک کیا یہاں پر کہیں ساریو خان نے لائکہ کوئی کینگ کے کپتان نے جہاں پر پہلے گیند باز جی کی کہ گوثم تھماریا نے کہیں نے کہیں چار اوڑ میں 26 رن دی کوئی وکیٹ نہیں ملا ایک آنمی جہاں چھے دیشنوں پانچ شونے کی رہی مانی مانی صدارت نے آج چار اوڑ کیا تیرہ رن دی اور تین وکیٹ چھٹکا ہے ایک آنمی جہاں تین دیشنوں دو پانچ کی رہی ایم محمد تھوڑا سا مہنگے رہے دو اور میں 31 رن ڈی اور ایک وکیٹ چھٹکا ہے ایک آنمی جہاں ایک آنمی جہاں ان کی پاندرہ دوسرلو پانچ شونے کی رہی جے سبھر مانین نے آج آہ وکیٹ نہیں لی مگر ایک آنمی تھوڑا زیادہ رہا تین اوڑ چھوڑیس رن دی ایک آنمی جہاں سب سے بڑیا گیند بازی جہاں پر یہ دشن نے کری وکیٹ نہیں ملا مگر صرف چار اوڑ میں آٹھ رن دی ایک آنمی جہاں وہ صرف دو رن کی رہی یہاں پر شارو خان نے بھی تین اوڑ کیے پندرہ رن دیئے دو وکیٹ چھٹکا ہے ایک آنمی جہاں پانچ کی رہی تین گیند بازوں کو وکیٹ ملا ہے مانین مانین سدھار کو تین وکیٹ ملے شارو خان کو ایک وکیٹ ملا اور ایم محمد کو یہاں شارو خان کو دو وکیٹ ملے ایم محمد کو ایک وکیٹ ملا یہاں پر تین گیند باز تھے جن کو آج وکیٹ ملتے ہوئے نظر آئیں بلے بازی کرم دیکھ لیجئے گا بلے بازی کرم کافی اچھا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے لائکہ کووے کنگ کا جے شریش کمار وکیٹ کی پر بلے بازی بلے بازی کری ہے پچھلی مقابلوں میں ایس سو جائے کو شاہد ہو سکتا ہے اوپن کر آئیں آج بیس ایسے درشن نمبر تین پہ آتے ہیں نمبر چار پہ ہوتے ہیں رام ارون نمبر پانچ پہ یوں مکلیش نمبر چھے پہ یہاں پر شاڑو خان جو ہے کھیلتر نظر آئیں گے اب انہی بلے بازیوں پر ڈیپینڈ کرے گی لائکہ کی ٹیم کسٹوٹل کو جو ہے وہ چیز کریں اور میچ میں جیت جو ہے وہ درج کریں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں اور اس مقابلے کے اندر بلے بازی اس طریقے سے رہی نہیں کیا ترچی کی ٹیم گیند بازی میں اتنا دم ہے کہ اس سکور کو ڈیپینڈ کر پائے یہ دیکھنا ہوگا بلے بازی کس طریقے لائکہ کی یہی دیکھنا ہوگا ایننگ بریک بس کچھ در میں شماپت ہو جائے گی یہاں پر مگر آپ سب لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس ملتا ہے تو لنک ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ create کر لیجے گا کہیں نہ کہیں یہاں پر کلیان کرک کے اوپر یہاں پر آپ مینموم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف 100 روپے کا ہے مینموم ویڈرال جو ہے صرف 100 روپے کا ہے ڈیپوئیٹ آپ گوگل پر فون پر پیٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو 15-20 منٹ کے اندر بینک آکاؤنٹ کے اندر مل جاتا ہے اور دھیان رکھئے گا یہاں پر جو ہے سارے مقابلہ آپ لے دی ستے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو تو فرد جائیے گا کلیان کرکٹ پر اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجئے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنو میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا سائن اپ کے آپشن جائیے گا وہاں پر آئی ڈی جو ہے بنا لیجئے گا اس کو ڈیپوئیٹ کر دیجئے گا ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرشنڈ کا بونس مال لیجئے سوار پہ ڈیپوئیٹ کریں گے تین سو روپے کا ایکسٹر پر آئی ڈی میں چار سو روپے آپ کے ہو جائیں گے آپ فاسٹ ویڈرول ہے فاسٹ ڈیپوزیٹر 24 سامن لائچر سپورٹ ہے اس سکرین پہ دیئے نمبر پر وٹس اپ میسیج کر کے بھی آپ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں ڈیپوئیٹ کرنے پہ تین سو پرشنڈ کا بونس جو ہے وہ پرابت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لائک کریں گے سبسکائب کریں گے سبسکائب کریں گے انجوائے کریں گے اس مقابلے کو جی ہاں میچ کا صورتحال اس پرکار رہا کہ ٹوچ ہیتا لائکہ کوئی کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس باروے مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی بی اے الہون ترچی کی ٹیم بی اے الہون کی ترچی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اور منائے ایک سو سترہ رن چھے وکیٹ کی نقصان پر اور ٹارگٹ دے دیا ہے اب لائکہ کوئی کنگ کو ایک سو اٹھارہ رن کا جی ہے ایک سو اٹھارہ رن چاہیے یہاں پر لائکہ کوئی کنگ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بلے بازی کرم اس پرکار رہا اور میں بتاؤں بلے بازی کرم مت ہی دیکھئے گا بلے بازی آج کچھ خاص رہی نہیں ہے کہیں نے کہیں بی اے الہون ترچی کی ٹیم کے لیے بی اے الہون ترچی کی ٹیم طرح سے سو اٹھارہ رن بنائے یہاں پر گنگا شردھر راجو نے جنہوں نے ٹھاون رن کی پاری کھیلی پچپن گیندوں کا سامنے کیا آٹھ چوک ایک چھک کا لگایا سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو چھے کا رہا وہیں اے اکشش نیوازن جو ہے وہ تین گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے کے منی بھارتی بھی آج چار گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے ڈینیل سندر فراریو ایک گیند پر شونے پہ آؤٹ ہوئے جفر جمال نے نو گیندوں میں گیندوں میں گیندوں بنائے اور دو چوکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو بائیس کا رہا وہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں وینود ایسپی نے سات گیندوں بنائے ایک رن کوئی بھی چوکا ہے چھکا نہیں لگایا یہاں پر آر راج کمان نے اپنے ہاتھ آزمائے اور ٹیم کا سکور ایک سو سترہ تک پہنچایا اٹھائیس گیندوں میں کتیس رن بنائے آر راج کمان نے تین چوکے دو چھکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے ایک سو گیارہ کا رہا اور ناباد رہے آر راج کمان وہیں اگر بات کیا ہے انٹونیو داس نے چودھا گیندوں میں بنائے صرف نو رن ایک چوکا لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے وہ پیسٹ کا رہا ایکسٹراز ملے سات رن یہاں پر بی اے الیونت رچی کی ٹیم کو اور بی اے الیونت رچی کی ٹیم نے ایک سو ستر رن بنائے چھے وکیٹ نقصان پر بیس اوور کے اندر اور اب یہاں پر لائکا کوئی کینگ کو چاہیے ایک سو اٹھار رن ایک سو بیس گیندوں میں جی یہاں اچھے گیند بازوں کو پریوک کیا یہاں پر کہیں نے کہیں شادو کھان نے لائکا کوئی کینگ کے کپتان نے جہاں پر پہلے گیند باز جی کی کہ گاؤم تھماریا نے کہیں نے کہیں چار اوور میں چھبیس رن دیئے کوئی وکیٹ نہیں ملا مانی مانی سدھار نے آج چار اوور کیا تیرہ رن دیئے اور تین وکیٹ چھٹکایا ایک آنمی جہاں تین دیسانو دو پانچ کی رہے ایم محمد تھوڑا سا مہنگے رہے دو اوور میں اکتیس رن دیئے اور ایک وکیٹ چھٹکایا ایک آنمی جہاں ان کی پندرہ دیسانو پانچ شون نے کی رہی جی سوبرمنن نے آج وکیٹ نہیں لی مگر ایک آنمی تھوڑا زیادہ رہا تین اوور چھوڑیس رن دیئے ایک آنمی جہاں سب سے بڑیا گیندبازی جہاں یہاں پر یہ دشان نے کری وکیٹ نہیں ملا مگر صرف چار اوور میں آٹ رن دیئے ایک آنمی جہاں وہ صرف دو رن کی رہی شارو خان نے بھی تین اوور کیے پندرہ رن دیئے دو وکیٹ چھٹکایا ایک آنمی جہاں پانچ کی رہی تین گیندبازوں کو وکیٹ ملا ہے مانی مانند سدھار کو تین وکیٹ ملے شارو خان کو ایک وکیٹ ملا اور ایم محمد کو شارو خان کو دو وکیٹ ملا ہے ایم محمد کو ایک وکیٹ ملا ہے یہاں پر تین گیندباز تھے جن کو آج وکیٹ ملتے ہوئے نظر آئے بھلے بازی کرم دیکھ لیجئے گا بھلے بازی کرم کافی اچھا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے لائکہ کووائی کنگ کا جے شریش کمار وکیٹ کی پر بھلے بازی بھلے بازی کری ہے پچھلی مقابلوں میں ایس سو جوئے کو شادہ ہو سکتا ہے اوپن کرائیں آج بیس ایسے درشن نمبر تین پہ آتے ہیں نمبر چار پہ ہوتے ہیں رام ارون نمبر پانچ پہ یوں مکلیش نمبر چھے پہ یہاں پر شارو خان جو ہے کھیلترنز رائیں گے اب انہی بھلے بازی پہ ڈیپینڈ کرے گی لائکہ کی ٹیم کس ٹوٹل کو جو ہے وہ چیز کریں اور میچ میں جیت جو ہے وہ درج کریں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہیں کہیں اس مقابلے کے اندر بھلے بازی اس طریقے سے رہی نہیں کیا ترچی کی ٹیم گیند بازی میں اتنا دم ہے کہ اس سکور کو ڈیفینڈ کر پائے یہ دیکھنا ہوگا بھلے بازی کس طریقے لائکہ یہی دیکھنا ہوگا اننگ بریک بس کچھ در میں شماپت ہو جائے گی یہاں پر مگر آپ سب لوگ کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس ملتا ہے تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچر میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ کریئیٹ کر لیجے گا کہیں نہ کہیں یہاں پر کلیان کرک کے اوپر یہاں پر آپ منیمم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف 100 روپے کا ہے منیمم ویڈرال جو ہے صرف 100 روپے کا ہے ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو 15-20 منٹ کے اندر بینک آکاؤنٹ کے اندر مل جاتا ہے اور دھیان رکھئے گا یہاں پر سارے مقابلے آپ لے دے سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال و ٹینس ہو تو فرد جائیے گا کلیان کرٹ پہ اپنی آئیڈی جو ہے بنا لیجئے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن مر پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے سائن اپ کے آپشن جائیے گا وہاں پر آئیڈی جو ہے بنا لیجئے گا اس کا ڈیپوئیٹ کر دیجئے گا ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو 300% مالی سوار پہ ڈیپوئیٹ کریں گے 300 روپے کا ڈیپوئیٹ 400 روپے آپ کے ہو جائیں گے آپ فاش ڈیپوزیٹ 247 سپورٹ ہے سکرین پہ دیئے نمبر پر وٹس اپنی آئیڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے ٹوٹلی ایکسچینج لاؤسکر بکسر کر سندھر ٹریڈ کر سکتے ہیں اس سب بڑی موقع نہیں ملے گا کلیان کلیان کرک کے اوپر آپ کو پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ 300% جو ہے وہ پرابت کرے ہیں بچھلے جوائن کر لیجے کلیان کریجے اور یہاں پر جھڑ جائیے گا کھیں نہ ہمار ساتھ لائک کریے سبسکر کریے انجوائے کریے اس مقابلے کو دیکھتے ہیں دوسری پاری کے اندر دوسری پاری کے اندر کس طریقے کھے ہوتا ہے لائک کریے سبسکر کریے انجوائے کریے اس مقابلے کو جی ہم میچ کا صورتحال اس پرکار رہا کہ ڈیپوئیٹ کھوائی کھنگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس 12 مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی بی چلیے یہاں سے مقابلہ شروع ہو چکا ہے سجائے اور جی شریش کمار اوپننگ کرنے آئے آر سلم برسن کو آور دیا گیا پہلی دو گیند جو 18 آر 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 کیا لگتا ہے کہ یہاں سے چیز ہو جائے گا چوٹ آسانی سے یا پھر کچھ پریشر ڈالے کی اور لگاتار دونوں گیندے جو ہیں وہ ڈاٹ رہی ہیں سکور ہو چکا ہے آب شون نے ٹارگی ایک سو 18 آر دیکھ بھائی بھائی ایک بھائی 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 اچھی گیند بازی کر بھی اگر بھائی ملتی آم آس سپورٹ سمال کریٹر بھائی سپورٹ تو میں کر دوں گا سپورٹ مانگی کر دوں مگر فائدہ نہیں اپنی محنت سے جب آپ کچھ بنائیں گے بھائی بھائی زیدو سے شروع کیا لوگوں پسند آئے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور لوگوں نے پیار دیتے بھائی خود کری محنت کریں بھائی پھر اپٹکی بھائی ملے گئے گئے چار گیند ہو چکی آب تک سو جائے تھوڑا پہلا مقابلہ کھل رہے شاید سے گیند بازی کرتے ہیں کون دے گا بھائی سمیر بھائی وکیٹ نہیں دیں گے مار ہیں بہت آج چھے ور میں سبسکر کرتے چینل کو انجوائی کرتے رہی پانچ گیند بھی ڈانٹ چیار اوٹ اٹھائیس نو کر دیا بھرو بھائی اٹھائیس نو کر دیا میں ساٹھ چکر چلو آپ کے لئے کر دیں گے دی فین سیو اپرو چیار بھائی سو جائے اور اس مقابلے کے اندر دیکھا جائے تو پانچ گیندے ہو چکے ہیں سو سلیم برسن نے بھائی ہاتھ کے بلے باز ہیں اور اگر بات کی جائے تو پانچ آور کی میں کتنا بن بھائی آشک چندو بھائی چل رہا ہے کوئی رن نہیں آیا دوسرے اور میں یہاں پر جی شریش کمار جو اچھی بلے باز جی کھے آنمان ہیں آنمان آپ لگا سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر باقی آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میچ کا صورت یہاں لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور چھوڑ جائیے گا ہمار ساتھ اس مقابلے میں کچھ کمال کر پائے گی یہاں پر ترچی کی ہوتا ہے اس مقابلے کا صورت یہاں بار فیر سے یہاں پر سپنر گیند باز آر ایلکزینڈر کو بلائے گیا ہے اور آر ایلکزینڈر گیند باز ٹھیک 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 بازی کرتے ہیں سامنے ہے ایلکزینڈر جی شروع اشکمار کو یہ گیند ڈرائیو کیا گیند جاتی بھی سیدھا لانگ آف کی دشتہ میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر اس ایک رن کے ساتھ گیم آگے بڑھتا ہوا اور یہاں سے کافی بڑیاں کھیل چل سنگل ملا ہے اس گیند پر اس سنگل کے ساتھ گیم آگے بڑھتا ہوا اور کھیل آگے کی طرف چلتا ہوا کیا لگتا ہے آپ کو یہاں سے کھیلا ہو بے پہلا دیکھی گیا ہے کھیلا ہو بے اچھے بیٹنگ کریں پھر سے ایس سجائے کو یہ گیند ایک اور گیند یہاں پر ڈاٹ گیند کا بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈاٹ گیند جو ہیں وہ کافی چل رہی ہیں جی ہاں ڈاٹ گیند جو ہیں وہ کافی یہاں پر چل رہی ہیں اور ڈاٹ گیند کے چلتے رنج جو بن نہیں رہے ہیں کہیں ایس سجائے سجائے کچھ کریں گے کمال یا پھر یہاں سے کچھ کریں گے چوکہ بٹھو رہا ہے شوکے سکور آگے بڑھتا ہوا پانچ رن بینہ کس نقصان کے ایک دشن لف تین گیند ہو چکا ہے سم لائک یہاں سے آپ سو لوگ کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سٹریم کو لائک کر دیجئے گا اس مقابلے کو مگر یہاں سے دیکھا جائے تو کھیل ہمیں اترہ مزہ جو آ نہیں رہا کیونکہ یہاں پر آسانی سے رنز سنگل لیا اس گیند پر سو جو نے سٹرائک دیا ہے جیس شریوش کمار کو 112 چاہیے 110 دیکھتے ہیں 112 گیند بناتے ہو نظر آتے ہیں یہاں پر یہ دیکھنے بات رہے گی سامنے موجود جیس شریوش کمار بہتر بلے بازی کری آ یہاں پر کھیلا ہو گیا بھائی بلکل کھیلا کرو سو رو پر لس لی پی بھائی 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 آج بیٹی بیٹی کہاں جیتے بیٹی سسٹم ترچی کی ٹیم کو شرم بھائی 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 ٹیم نے یہاں پر پی ٹھیک ہیں بھائی نہیں پارے دیکھیں گے کافی اس پی کو ڈی گیندے جی پانچ گیندے کھیل چکے ہیں سکور ہو چکا ہے یہاں پر جی سات رن بینہ کے سات رن بن چکے ہیں سپاری کے اندر اور ایک دشمال پانچ گیندے ہو چکا ہے سما پھر سکور کمار کو یہ گیند بڑا شوٹ کھیل چوکہ بٹور رن بن چکے ہیں یہاں سکور آگے بڑھ رہا ہے مگر زندگی جو ہے رکھ گئی کہنے کہیں ترچی کی ٹیم کی اور ترچی کی ٹیم بلکل تھوڑا تھوڑا سمل سمل کے گیند کو آگے بڑھا رہے کیا لگتا ہے آپ پر کس طریقے سے کھیلیں گے اس گیند کو کس طریقے سے کھیلیں گے ابھی تو بلکل سمل کر جو ہے وہ چل رہا ہے کھیل جی ہیں بلکل سمل کے چل رہا ہے کھیل یہاں سے اور آر سلم آ چکے ہیں پہلا آور جو ہے اس کھلا نے پہلا آور جو ہے وہ مہین ڈالا تھا اور رن نہیں دیا تھا مگر شرائک پر سے کرتا رہی آپ سپورٹ ہو جائے آپ سپورٹ کریں گے اور آج سے بول بول کے سب کی چیٹوں میں جائیں گے تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا مانگنے سے کچھ نہیں ملتا مالک بنانا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے اگر بنائیں گے تو کافی بڑیا رہے گا ایسا لکھ لکھ کے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی دی اے کرکٹ بھائی کرکٹر بھائی تو کرکٹ بھائی بلکل سپورٹ مل جائے گا مگر کوئی فائدہ نہیں مانگنے سے نہیں ملے گا کوئی بنانا پڑے گا محنت کریے بنائیے بن جائے گا یہاں پر چلتے ہیں مقابلے کی طرف ایک بار فیر سے بڑھتے ہیں یہاں پر جے شریش کمار سٹرائک پہ آ چکے ہیں یہاں پر جے شریش کمار سے امیدیں ہیں کہ پاورپلے کے اندر کچھ ایک بڑی پارٹنرشپ بڑی ایک بڑی پاری کھیلیں گے یہاں پر اگلی گیند آر سلیم برسن کے اس اوبر کے بار سٹرائک پہ موجود جے شریش کمار کیا بڑا شاٹ کھیلیں گے سٹرائک پہ ایک اور سنگل لیتے ہوئے اس گیند پر اس سنگل کے ساتھ سٹرائک پہ آ جائیں گے ایس سو جائے سو جائے کو آج یہاں پر اپنی کو تلک ہے سچین بی بی کو ڈراب کر کے جو ہے ان کو لگائے گیا ہے سچین بی بی جو ہے وہ کچھ کر نہیں پائے ہیں یہاں پر کیا لگتا ہے کون جیتے کا لائکہ بھائی اور اور کہیں کہیں دیکھا ہے بھائی کہیں دیکھا ہوگا روپن بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پر بھائی مانیں گے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے آج بھائیا مار مارک ایک سو طرح نہ دو بھائی مار مار مارک گول بھائی بڑھائے گے لوگ سبر کرو بھی سمل رہے ہیں تو بلدہ سوا سیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد مانیں گے کہیں نا کہیں یہاں پر چلی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس مقابلے کا صورتحال میں ایک بار فیڈ سے آگلے گئے انس بار سجوائے کو بہترین یہ شارٹ چھے رن ملتے ہوئے پٹکی بھی کہیں دا پرکٹ کھیلا ہے پوائنٹ کے اوپر سے کھیل دیا ہے شارٹ کو جی آیا ڈی پوائنٹ ڈشاں میں چھے رن ملتے ہوئے آپ سجائے کو 19 بن چکے ہیں بینہ کے سنوستان کے دو دشنال تین گہ دے ہو چکی ہیں بی بھی 105 کے دو میں 99 چاہیے جیتنے کے لیے اور دو یہاں دیکھئے گا سجوائے نے بڑیاں بلے بازی کرتے ہیں سمیر بھائی 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 اتنا کماتے ہیں سنویر بھائی لوگ بھائی چل جاتا ہے بس اتنا ہی کما پاتے ہیں ایک ڈیاب ڈسنل بھائی بھول نہیں ہوں گے آؤٹ کرو بھائی ڈسنل بھائی آؤٹ ڈسنل بھائی آؤٹ ڈسنل بنائیں گے رن بنائیں گے اور بڑیاں بنائیں گے سکور کو چلی ہے ایک بار فٹس اگلی گیند آر سلم برسن کے اس آور کی کوئی رن نہیں ملے گا سجوائے ہیں سٹرائک پر بارہ گیندہ ہے چھوکا چکا لگا چکے ہیں اور سلم برسن جا ہے گیند بازی اچھی کر رہے ہیں اس اور میں آٹھ رن آ چکے ہیں پاورپلے کا تیسرا ہور ہے امید یہی ہیں کہ کافی اچھا کھیلو ابھی سلو پچھ والے کہاں گئے بھائی پتہ نہیں بھائی سلو پچھ والے کہاں گئے ڈی بی ڈی ویڈ بھائی پچھ بھائی صحیح ہے یار میں کہنا رو نو انٹینٹ نہیں ہے اگر آپ کسی گیم کو کھیل رہے ہیں تو کم سے اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ کی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ اس طریقے کی ایک خراب ہے تو سنگل سنگل نکالی ہے آپ چھے اور میں چھتیس یا آٹیس رن بنائی ہے بینہ وکٹ کے پر دیکھئے گا پرسر کس طریقے دوسری ٹیم بڑھتا ہے یہاں تو پہلے چھے اور میں چار وکٹ دے دیتے تو بس بستہ کیا ہے سارے بٹس میں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں لاش مرن منتے نہیں ہیں یہاں پر اگلی گیند سجائے کو ایک بار پھر سے بٹکی بھی گیند تھی ڈیفینس کر دیا ہے چھکا ماننے کے بعد دو لگتا ہے ڈاٹ گیندے سکور ہو چکا ہے 19 رن بنائی سے نقصان کے دو دشنلوں پانچ گیندوہ خیل ہو چکا ہے سمما کوشش یہی ہے کہ یہاں سے سمل سمل کے خیلہ جائے اور ٹیم کا سکور آگے بڑھایا جائے تو کیا بڑھے گا ٹیم کا سکور آگے یہ دیکھتے ہیں ہاں سے یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے کھیلیں گے چلی ہے ایک بار پھر سے سٹرائک پہ موجود ہیں بھلے باز ایس سجائے کو اگلی گیند اس بار آخری گیند بھی ڈاٹ گیند ہے لگتا ہے تین ڈاٹ گیند ہے اس آور میں کروا دی ہیں آٹھ رن آئے آر سلمبرسن کے اس آور کے اس آور میں اور تین اور سمافتی کے بعد 19 رن بنائی سے نقصان کے لائکا کوئی کینگ کا سکور ہے سٹرائک پہ ہوں گے جے شوریش کمار جے شوریش کمار جہاں وہ ہوں گے سٹرائک پر اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جے شوریش کمار یہاں سے کس طریقے سے اس گیم کو آگے لے کے چلتے ہیں جے شوریش کمار آپ سب لوگ جڑتا رہی ہے یار جنگا سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا انچوائے کریے گا اس مقابلے کو اور یہاں سے اس کھیل کو پوری طریقے سے آگے بڑھاتے رہیے گا جی آگے بلکل بڑھاتے رہیے گا اس کھیل کو کیا لگتا ہے آپ کو یہاں سے مقابلے میں یہاں سے اس مقابلے میں کس طریقے سے چلے گا یہ کھیل چلی ہے ایک بار پھر سے جے شوریش کمار سٹرائک پہ آ چکے ہیں اور جے شوریش کمار سے بلے بازی میں اچھی بلے بازی تو کافی اچھی کرتے ہیں جے شوریش کمار یہاں پر چلی چلتے ہیں مقابلے کی طرف اور دیکھتے ہیں ایگزٹ کا بھی موقع نہیں ملا ہے اس لیگ میں بھائی ستیوان یادہ بھائی اب اگر آپ میچ کھول کے دیکھتے پہلی پاری سے ہی پہلی پاری میں جو ٹیم ساٹھ چالیس پیسے 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 کھولنے تھی وہ اگر وہ سترہ پیسے کھولی ہے سکھ سمجھئے ہیں بھائی اگر ٹیم میں کچھ ہی نہیں آپ پھر سے وہی کلتی کر رہے ہیں کھاؤ 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 اور یہ لیگ کھانے کی نہیں ہے بھائی یہ ٹیم کو صرف یہاں پر جو ٹیم کا اور آتا وہ دیکھ جاتا ہے پہلا مجھ اچھا گیا تھا ستیوان یادہ بھائی وہ تو نہیں کھیلا ہوگا آپ نے چلی اگر پھر سے لیکسٹم پہ گین تھی پش کر دیا گین کو سکوائلہ کے دشا میں ایک ان تو مل گیا ہے کہ دوسرا لیں گے جی نہیں ہی اس لیگ میں آپ خود ہی دیکھ لی جائے گا اور جیلکل چینج ہو گئے تھے تم سے ٹاوس ہوں گے وہنے کے بعد بیٹنگ کرنے آئی ایل یہاں پر ترچی ترچی کی پاس بلے باز نہیں ہے گنگا شردھر راجو کتنا کھیلے ہیں کتنا کھیلے ہیں راج کمار بھائی اور بلے باز بنانے رہے جس ٹیم کے اندر چار ایسے بلے باز جنسے رنی نہیں بن رہے کبھی ایک چلتا تو تین تین بلے باز فلاب رہتے ہیں ترچی کی ٹیم اس بار ترچی کی ٹیم یاد رکھے گا صرف ایک ہی میں جیتے گی جو کسی کو جو کسی کو امید نہیں ہوگی چلیں ایک بار پھر سے جیسو یہاں پر سجوئی نے سنگل لیا ہے اور سٹرائک پہ یہاں پر آ چکے ہیں جیسو شکمار ساتیس مونش جو ہے وہ گیند بازی کر رہے ہیں یہاں دو رندی ہیں تین گیندوں کے اندر سپنر گیند باز ہیں یہ کھیل ہے کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی بھائی چالیس بن جائیں گے کیا بھائی لگتو رہے ہیں دس سے بھی پیپسی کبھا بھائی کی کومنٹ رہے ہیں بھائی گول پروڈیکٹ بھائی دھنے بھائی دھنے بھائی بھائی چوتھا آور ڈالتا ہے بھائی بلکل بھائی چوتھا آور چل رہا 21 بن چکے ہیں سٹرائک پہ ہیں شوریش کمار شوریش کمار نے اپنے بازوے زیادہ کھولی نہیں ہے سمھل کے بلے بازی کر رہے ہیں شاید سیم سے بلے بازی کر رہے ہیں یہاں پر کوشش یہی ہے کہ اس مقابلے میں لمبا جائیں اور ایک بڑی پاری جہاں وہ کھیلیں یہاں سے ایک بار پھر سے سامنے موجود بلے باز شوریش کمار اس بار بڑا شورٹ لگانے گئے تھے پور طریقے سے مس کر گئے اس گیند کو اور کوئی بھی رن نہیں ملا جی چار گیندے دورن آئے ہیں اس اوار سے یہاں پر شدیس مولی شدیس مولیش جہاں وہ گیند بازی کر رہے ہیں اور یہاں پر چلتے ہیں مقابلے پٹکی گیند ہے اس بار پھول کر دیا ہے میڈ ویکٹ دشاں میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر 22 رن بن چکے ہیں اور ابھی بھی سمل سمل کے جیاں سمل سمل کے بلے بازی جو ہے وہ چل رہی ہے چوتھا آور چل رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہاں سے سجوہ جو ہے وہ تیز کھیلیں گے یا پھر جے شوریش کمار جو ہے وہ تیز کھیلیں گے دونوں بلے باز جو ہے سمل سمل کے کھیل رہے ہیں بیچ میں ایک بار چوکا شکا لگا رہے ہیں عمر شیخ بھائی کہہ بھائی کوئی کرشما ہو جائے لائک کا ہار جائے کرشما بھائی اس میں نہیں ہوتے ہیں ٹھین پیل میں کرشما نہیں ہوتے بھائی ہے پھر سے لیکسٹم پہ گیند تھی پوش کر دیا ہے گیند کو یہاں پر میڈوی کے دشاں میں ایک رن مل گیا ہے اس گیند پر اس ایک رن کے ساتھ اوبر کی ہوتی ہوئی سمافتی چار اوبر سمافت ہو چکے ہیں تیس رن بینہ کے سے نقصان کے لائک کا کوئی کینگ کا سکور ہے چھانوے گیندوں میں پھر چانوے رن چاہیے جیتنے کے لیے سٹرائک پہ ہوں گے ایس سو جائے جو کی سولہ گیندوں میں چودہ نمیرہ کھیل رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کا جے 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 شریش کمار دیکھتے ہیں کس طریقے زیادہ آپ سے لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا یار لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنڈ کا بونس مل رہا ہے مالکہ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا ایکسٹرا بونس یہاں پر مل رہا ہے تو ابھی جائیے گا اپنی آئی ڈی کریٹ کریے گا کلیان کرک کے اوپر لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور کلیان کرک پہ جائیے گا سائن اپ کے اوپشن کلک کریے گا اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجئے گا اس کو ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ یہاں پر جو مینموم ڈیپوئیٹ ہے وہ صرف سو روپے کا ہے یہاں پر ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم سے بینک ٹرانسور سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو پندر سو بیس منٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر مل جاتا اور پہلے ڈیپوئیٹ پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس تو مل رہا ہے یہاں پر آپ سارے مقابلے لائف دے سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو کوئی بھی مقابلہ ہو یہاں پر آپ لائف دے سکتے ہیں تو جا کر جوائن کر لیجئے گا کلیان کرک کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا اور اپنا تین سو پرسنٹ کا بونس جو ہے وہ پرابت کریے گا مالی سو رو پہ ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو تین سو رو پہ کا آپ کو ایکسٹرا بونس جو ہے وہ ملتے نہ جاتا ہے کلیان کرک کے اوپر ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤس کر بکس کر کے ٹریڈ کر سکتے ہیں دونوں ٹیم آپ پہ پروفیٹ بک کر سکتے ہیں اپنا پروفیٹ جو وہ نکال سکتے ہیں مگر آگر بات کی جائے تو سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر ورسپ میسج کر کے بھی آپ اپنے آئی ڈی جو ہے بنا سکتے ہیں تو جوائن کر لیجے گا کلیان کرک کو 24 سن لائچہ سپورٹ ہے اور اچھی بات ہے کہ فارسٹ ویڈرال فارسٹ ڈیپوزٹ یہاں پر ایویلیبل ہے تو جا کر جوائن کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنگو کلی کرکے اپنا 300% کا بونس جو ہے پرافت کریا کشورن گیند بازی کرنے آئے پہلی گیند اس بار ایسو جوائے کے ہو یہاں پر چوکہ بٹو رہا ہے اس گیند پر اس چوکے کے ساتھ اسکور آگے بڑھتا ہوا 27 رن بینا کسی نقصان کے 4.1 گیند کا کھیل ہو چکا ہے چلیے یہاں سے اگر بات کی جائے تو چار یہاں پر چلیے 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 ایسے گین چلتا ہے اس بار چوکہ بٹو رہا ہے ایک بار پھر سے کیشورن کے اوڑھر کے اگلی گین سجوای کوئی بڑھی آ گیند کوئی رن نہیں ملے گا یہاں کیا بلے باز سجوای جو ہے اٹھارا کیوند میں اٹھاران بندہ کھیل رہے ہیں اپنا بلیا چلا رہے ہیں کئی نہ کوشش کر رہے ہیں کہ تیجی سے رن بٹو رہ جائے مگر ابھی بھی 94 گیندوں میں 40 wirren چاہیے جیتنے کے لئے چورانوے گیندے ہو میں چاہیے ایک کیانوے رن جیتنے کے لیے ایس سو جائے ہوں گے سٹرائک پر ابھی تک لائکہ کی طرف سے اتنا فائر جو ہے وہ دیکھنے ہو ملا نہیں ہے بلے بازی کے اندر کیا اب جو ہے یہاں سے کہیں نہ کہیں جو ہے کھیل کو آگے بڑھاتے ہو نظر آئیں گے کیا یہ دیکھنا ہو چلیے ایک بار پھر سے اگلی گیند اس بار کے ایشورن کے اس اوور کی سامنے موجود بلے باز سو جائے ہیں سٹرائک پر ایک بار پھر تو شوٹ کھیلا ہے گیپ میں یہی دھکیلا ہے اس گیند کو کوری دی سامنے فیلٹر دوڑ رہے ہیں گیند کے پیچھے گیند کو فیلٹ کریں گے یہاں پر کپتان گنگا شرسر راجی دو رن مل جائیں گے سو جائے کو اور ٹیم کا سکور پہت جائے گا 39 رن بینہ کے سنخصان کے چار دسلوں تین گیندوں کے بعد یہاں پر مکابلے میں ابھی بھی سو جائے کوشش کر رہے ہیں ہیرو فینٹیسی بھائی آج میں نے ایک فالتو کے بکواس کیوں کرتے ہیں ٹائم ملا ہے چیٹ پڑھنے کا موقع ملتا ہے آپ کا اس میں بھی آپ بکواہ لے دیتے ہیں اب اب تو آؤٹ ہو جا رہے نہیں کرتے ہی آور بھائی نور احمد محمد بھائی یہ ایسی کھیلتے رہیں گے کھیلتے رہیں گے اس کا پندرہ ورطہ کے فینسز کر دیں گے میں اچھ کو یہ ایسی کھیلتے ہیں بھائی یہ ٹین پیل میں ہر پاری میں ایسی ہو رہا ہے ایسی ہو رن نے یہاں پر کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے کے اندر اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ جڑ جائیے گا اور جڑتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا اور جڑتا رہیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں اگر بات کی جائے سکور کے تو سکور دیرے آگے بڑھ رہا ہے کہیں نا کہیں لائکہ کووائے کینگ کا اور ہیون بھائی کرن ترچھے جیتے گی بھائی امید نہیں بھائی سلوڑ گین گین تیسی دے بلس کھیل آئی میڈ آف کی دیشتہ میں ایک نور جڑ گیا ہے اس ایکے کرن کے سہارے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے لائکہ کووائے کینگ کے ٹیم جے شریح اشکمار ابھی تک آٹھ گیندے کھیلی آٹھ منہ ہے پاور پلے کا یہ پانچ باہ آور ہے تیس رن منہ ہے ابھی تک بینہ کسی نوستان کو ابھی تک دونوں بھلے بازوں میں سے جے شریح اشکمار نے تیج کھیلنا شروع ہی نہیں کیا ہے کیا نوے گیندوں میں اٹھاسی رن چاہیے ریکوائر انیٹ پانچ آٹھ شون نے کی تو تھوڑا سا اب چلنا ہوگا تھوڑا سا تیج جو ہے وہ کھیلنا ہوگا وہ کھیل ختم کرنا ہوگا اس مقابلے کو سامنے موجود ہوئے بلے باز یہاں پر جے شریح اشکمار آور کی اگلی گیند آور کی آخری گیند پانچ بھی آور کی جے شریح اشکمار ہے سٹرائک پر اور دیکھتے ہیں جے شریح اشکمار کس طریقے سے کھیلیں گے اس گیند کو آگلی گیند آخری گیند اس آور کی سنگل لیا ہے اس گیند پر آور کی سمافتی ہوتی ہوئے جی ہیں پانچ آور جے ہوا سمافت ہو چکے 31 رن بینا کسی نقصان کے لائکہ کووائی کنگ کا سکور ہے سٹرائک پر ہوں گے اب جے شریح اشکمار جو کی نو گیندوں میں نو رملاکہ کھیل رہے ہیں نبھے گیندوں 87 رن چاہیے جیتنے کے لئے نبھے گیندے بچی ہیں 87 رن چاہیے جیتنے کے لئے ایلیکزنڈر کو وکیٹ چاہیے بس اوکے 0.505.5 بھائی لائکہ کو ون کروا بھائی بھائی ہو گیا لائکہ سنگھ بھائی لائکہ جیت چکی ہے اس مقابلے کو بسے گی لائکہ جب کچھ اچھا ہوگا ایک تریج ایک تو وکیٹ لے لاؤ بھائی نہیں لیں گے سمید کمار بھائی یہ نہیں لیں گے یہ نہیں مانتے یہ یہ نہیں مانتے ہیں یہ ایسے ہی کھیلتے ہیں اور ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے کھیل لیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ان کو جڑنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے کچھ مگر ابھی تک اگر دیکھا جائے تو بس ایسا ہی کھیل چلتا ہوں نظر آتا ہے میں ہاں پر گیند بازی بدلاؤ گیند بازی کرنے کے لیے اب مونش شتیش کو بلائے گیا پھر سے پاور پلے کا اپنا آخری اوور ڈالیں گے سٹرائک پہ ہوں گے جیہاں ایک سٹرائک پہ ہوں گے یہاں پر کہیں نہ کہیں یہاں پر جیہے سٹرائک پہ پھر پٹکی بھی گیند کور کے اوپر سے کھیل لیں کوشش تھی مگر گیند گئی سیدھا لاؤں آف کی دیشہ میں یہاں پر وکڑ ملتا ہوا یہاں پر جیہے شریش کمار کو مونش شتیش کو تو پہنے سٹکا لگتا ہوا لائے کے کوئے کنگ کو تو سوٹم لند گیند تھی کور کی دیشہ میں کھیل لیں کوشش تھی بلنے کہ نچھلے اس سے پہ گیند لگی اور گیند گئی سیدھا لاؤں آف کی دیشہ میں اور وہاں پر سیدھا کھڑے فیلٹر کے ہاتھ میں کیچ گئی ہے اور یہاں پر وکڑ ملا ہے یہاں پر شتیش مونش کو مونش شتیش کو وکڑ ملتا ہوا پہنے جھٹکا لگتا ہوا یہاں پر جو ہے لائکہ کوئے کینگ کو جیہاں بلکل بھائی صحیح بنائے پانچ اور میں تیسر بنائے چلے کیچ پکڑا ہے بہتا تھا کیسے نے پکڑا ہے باقی پہنے جٹکا آ چکا ہے جیشوش کمار دس گید میں نو نمبر جا چکے ہیں پویلین ایک چوکہ لگایا تھا بڑا شوٹ کھیل لے گئے اور سیدھا وکڑ جو ہے وہ دے گئے آگے پسو آگے بھائی سنیل بھائی لگتا ہے لنبا ہی لگا بیٹھے تے لگتا ہے آپ چلیئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں یہاں پر اس مقابلے اب جس جس ریش کو نہیں سنجے کو آؤٹ کرنا تھا بھائی کیا کرے بھائی یہ تو سیسی کھیلتے ہیں جن کو آؤٹ کرنا ان کو نہیں آؤٹ کرتے ہیں چلیئے آپ بیسی شدرشن آئے ہیں کینچ پکڑا ہے آر راج کمار نے یہاں پر جس ریش کمار کا آئے بھائی مہنش آتیش مگر آب آ چکے ہیں سٹیلیس بلے باز یہاں پر کہیں نہ کہیں زبردست بلے باز کہیں نہ کہیں یہاں پر لائکہ کو آئی کینگ کے آ چکے ہیں بیس آئی شدرشن بیس آئی شدرشن پاور پلے آخری اور میں آئے ہیں کیا کہ مہنش آتیش یہاں کہ یہاں سے بھی کچھ کمال کر سکتے ہیں کہ آؤٹ کر سکتے ہیں بیس آئی شدرشن کو آؤٹ کریں گے تبھی یہاں پر لائکہ کی ڈرسنگ مہنش لگاتا تین مقابلوں میں تین عرشت لگا جو گیا چلی شتیش مہنش کے اگلی گین اس بار سٹرائک پر موجود بیس آئی شدرشن کیا آتے ہی بڑے شاٹ کھیلیں گے پھر 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 کر دیا گین کو میڈوے دیچھا میں ایک رن لیں گے اس ایک رن کے ساتھ ہم کھولیں گے خات آج 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 بھائی آج بھائی دنیو کرنے کا ستر پلس سائی ستر مار دیں گے بھائی آگیا مجھا ہو جائے بھائی 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 سائی اپنیگ کیونے کرتا بھائی ستر نمبر تین پہ کھیلتے آج پیل میں نمبر تین پہ کھیلے تھے مگر مر فیلڈ ہو گئی فیلڈر سے اور ایک رن مل گیا یہاں پر سجوے کو سٹرائک پہ آگیا ہے سکوڑ دھیرے آگے بڑھ رہا ہے لائکا دھیرے سکوڑ آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں سے گیم لائکا کی ٹیم کی قبضے میں مگر دیکھیں اگر یہاں پر ترچی کو جیتنا ہے تو سجوڈرشن کو آؤٹ کرنا ہوگا سجوے آؤٹ سجوڈرشن کو جلدی سکتے میں آؤٹ کر دی جائے تو شاید لائکا تھوڑا فس سکتی ہے اگر وکیٹ نہیں لی ٹک گئے سجوڈرشن تو پھر رنمات نظر آئیں گے سجوڈرشن سجوڈرشن کو پٹ کر دیا گین جاری ہے یہاں پر میڈ وکیٹ دشا میں ملتا نمبر آٹ تک ہے نمبر آٹ تک بلے بازی ہے لائکا کے پاس تو کیا لائکا یہاں سفر سکتی ہے 22 ڈو 22 ڈکر کھیل رہے ہیں شاید ایک چور سے اپنے آپ کو بچا کر چل رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہی ہے کی کیا لگتا ہے آپ چل اچھ لگا گئی 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 نکل گئی شورٹ سکوار لیک سکوار سکوار آتا ہوا اپ سکوار ہو چکا ہے ایک وکیٹ نقصان پر پانچ گیندو کا کھیل ہو چکا ہے سمام جی آب تک سنگل ڈبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آٹھ رنائے سوور سے آب چوار آسی گئی سوڈ 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 چاہی چھ چار کھل کر کھے لیں گے سمیں بتائے گا مگر خراب گیندو کو باؤنڈری کے باہر پہنچائیں گے یہ صحیح رہے گا خراب گیندو کو باؤنڈری کے باہر پہنچ آج پہ پہ میں چلی اب یہاں سے پانچ چھ اور پہ سمار چکے ہیں سٹرائک پہ موجود ہے بلے باز یہاں پر گیندو بازی کرنے کے لئے بلا لیا گیا جی آج شون نے پہ اٹھو گئے بلے بازی میں کمال دکھا پائیں گے پٹکی بگن کر دیا گیندو گیند ہوا سٹرائک پہ آتا بی سترائک یہاں پر خراب گیند شروع کری ہے شاہد کوشش پلان یہی تا کہ شوٹ آل گیند کریں گے اور میڈ بکر دشا میں کیچ آٹ کرائیں گے سو مگر یہاں پر یہاں پر سو جائے سٹرائک دیا ہے بی سو جائے سٹرائک یہاں ملتا ہوا اس گیند پر دو رن آ چکے ہیں دو گیند وں چاہیے جیتنے کے لئے آج تابر توڑ بلے باجی کریں گے یا پھر سامل کھے لیں گے چھوڑ سے ایک اور عرشت مقابلوں میں لگا چکے ہیں بلے باجی جو ہے وہ کافی بڑی آئے پہلے مقابلے سے ہی لائکہ کے لئے ایک اہم رول جو ہے لمبی بلے باجی کر رہے ہیں آگلی بار پھر سی یہاں پھر کھیل آگے بڑھ دیا اس کو لانگ آن کے دیشہ میں ایک رن ملتا ہوا اس گین پر اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک پہ آتے ہوئے سو جوائی جی سو جوائی آ چکے ہیں سٹرائک پر کیا لگتا ہے آپ کو جی یہاں پر انڈیا ورسز پاکستان بھائی بہت گول مارے بہت گول مارے بہت گول مارے بھارت جو ہے اس مقابلے کو جیت گیا ہے اور انڈیا پاکستان بھائی بھی انڈیا جیت گیا چلی یہاں سا بات کی جی تی این پی ایل کی طرف بڑھتے ہیں تی این پی ایل میں سب سے بیسٹ باری رہی بی سو در سن کے رہی ہے جی تی بلے باز خیلے ہیں پر چلی اگر سندر فرریو کی سترائک پر باہر یہ گین تھی 79 باز میں تی جیت نکس چک ہیں پر چی در پانچ گی خیل ہو چکا چلیے ایک بار پیٹ سہاں پر پہ چھٹ کل لگتا ہوا لیجیے ان فرم بلے باز بی سائی شد شد شن جو آ چھو تی بول کیا ڈی سندر فراریو نے سیدھے شوٹ کھین لے گئے اور سیدھا کیچ پکڑا یہاں پر ڈی سندر بلے بازی میں دیکھتے ہیں کون آئے کیا سیدھے سندر فراریو چھوکا لگا چھے گی ساتھ رنگ نقصان پر لائک کو وائک سکور ہے اور یہ بہت بڑا جی یہ بہت بڑا جھٹ کا یہاں پر آتا ہوا اور لگتا ہوا اس مقابلے پہ یہاں سے اور کہیں نہ کہیں یہ شوٹ زبردست کافی تیز دھیمہ کھیلے شوٹ کو مگر دیکھ دیکھنا ہوگا سیدھا گین باس کھیل گئے اور سیدھا بلکل باڈی میں یہاں پر ملا ہے چلی مقابلے کی طرف اب بلے بازی کرنے کون آئے کیونکہ ابھی بھی رنس چاہیے کم سکم جو ہے اب تیتر رن چاہی جیتنے کے لئے رام آرون آئے دھیان رکھے گا رام آرون فارم میں نہیں بکلیش کے بلے سے کچھ رن آئے ہیں اس کے بعد شارو خان اس ٹیم کے اندر ہیں بلے بازی کر رہے ہیں آئے بلے بازی کرم کو دیکھیں گے دھیان سے یہاں پر بڑیا گین سجو سنگل لیا پہلی گین پر بچے میں رام آرون 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 آخری جوڑی رہے گی یوں مقلیش اور شارو خان کی ایک ایمپیکٹ پیار ہو سکتا ہے شاید یہاں پر لے شارو خان تو یہ ٹائم آ چکا ہے یہاں پر دباؤ بنائے جائے ترچی کی ٹیم رن سنگل 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 اگلے کچھ اوور ایک دو وکیٹ اور دباؤ بنائیں لائکہ دباؤ بنا پائیں یہ دیکھنا ہوگا دیکھتے چلیے یہاں سے رام آ چکے ہیں بھلے بازی کرنے کے لئے سامنے موجود بھلے باز یہاں پر جو ہے رام رو بازی کر رہے الیکزنڈر الیکزنڈر کے اوور کی اب دوسری گین سامنے رام رو آس ٹیم درائب کیا ضرور تھا کور کے فلٹر سے گین مس فلٹ ہو گئی لانگ آف کے دشا میں ایک رن ملتا ہوا اس گین گین پر 47 رن بن چکے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پر 7 3 گین دے ہو چکے ہیں چلی اگلی گین دیکھ بار پھر س آر ایلی 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 چل رہا ہے شاہر خان بیٹنگ آر نمبر ساتھ تک ہی رکھتے ہیں نمبر چھ نمبر ساتھ تک ہی شاہر خان یہاں پر چلی بار پھر س کھے لیا کو پکڑ لیا کوئی رن ملے گا ایک اور ڈا 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 پر ساتھ 5 گین ہو چکی ہیں 48 رن دو وکی نقصان پر دیکھ جائے کرن رن ڈیٹ 6 کے قریب چل رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس مقابلے میں کس طریقے سے کھیلہ ہو بہی دیکھنا ہوگا چلیے چلتے ہیں زراغلی گین کی طرف ایک بار پھر س سامنے موجود رام اور بین دو سامنے ملتا ہو اس گین پر اس ایک رن کے ساتھ سوا پھر سوا چکی ہے سو رائع جو کھلی ہے بھوک اتنا بہتر کے ساتھ جیتنے کے لئے 29 رن دو وکی نقصان پر لائک کو وائی کھنگ سکور رام آر وین دو بھوک سو روی سو روی سو روی سو روی روی ملے گا وی روی مل جائے گا سو مقابل لائک سو لائک دی سکتے لنک ہے ڈسکرپشن میں لائک کھنگ کر دیا آس لنک کھنگ کریے گا آئی ڈی کریے گا اور کھلی گا اور جیتی گا کھلی آئی ڈی جو لے سکتے تو جائیے گا ٹوٹلی ایکس چینج کر سکتے ہیں اور پہلے ڈی پوئٹ کرنے پہ 300% کا بونس ملے گا چلیے ایک بار پھر سندر فریادیو کی ایک اور وکیٹ گلتا ہوا رام اروند کو فل ٹوس گین تھی ہے اور سکو بڑا شوٹ بہت تفضیل کرنے گئے تھے مگر سیدھا کیچ آؤٹ ہو گئے مگر ہم پیر نو بال چیک کریں گے جی آگ فل ٹوس گین تھی ہے اور فل ٹوس گین کو بلکل یہاں پر جا جا رہا ہے پر جا رہا گی گین کئی بے سائیڈ سے اوپر نہ اگر بے سائیڈ سے اوپر رہی تو یہ وکی نہیں جائے گی جی یہاں پر امپائر نو پیس دیا ہے لیگل ڈلیوری ہے یہ اور ایک اور وکی گرت ہوا یہاں پر ڈیریل سندر فراریو ایک اور وکی یہاں پر چٹکاتے ہوئے ایک اور وکی یہاں پوری انفرمیشن لے سکتے وہاں پر بونس بھی ویڈرال لیبل ہوگا جی ویڈرال لیبل ہوگا آپ سکین پر ویڈرال میسیج کر کے پوری جانکار نمبر بھی دے رہے آپ کو جانکار جو آپ لے رہے ساری جانکار آپ کو ملے سب چیز آپ کو ویڈر نمبر رکھے گا یہاں سی لائکا کی ٹیم یہاں پر دباؤ میں ہے کیونکہ ابھی رن بنے نہیں اور مکلش آئے بلے بازی کرنے بلے بازی اچھی کرتے 26 مقابلوں کے اندر دوستہ 233 منا چکے 120 مقابلے میں تابرتوڑ مقابلے بلے بازی کی مگر یہ ہے کہ جو بچیوی اکتر گیندے ہیں ان میں آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے جی انہیں ٹارگٹ پہنچانا ہے آپ کو کم سے کم اگر بات کی جائے تو ابھی بھی 69 جی 69 رن ساہی جیتنے کے لئے اکتر گیند میں تو یوں مکلیش اور سجائے سجائے کو ساتھ کھیلنا ہوگا سجائے کو یہاں پر سادھ بس اپنا تو کام ہو گیا بھائی بلکل سنیل بھائی لگے رہو لگے رہو نکال رہو پروفٹ کماتے رہو چلتے رہو کیا پتہ اگر بار پھر سے یہاں سے دیکھا جائے تھی پر آیا چلی مکلیش کو بیٹ پوائنٹ سامے کھیل ایک دیکھو کیا پتہ میچ فس نہ جائے شروع سی انٹ دیکھ رہا ہے دو وکیٹ اور آج پھر کھل جائے گا بڑی باز ہی چل رہی سی چل دیکھ جائے تو یہاں پر تین وکیٹ کھوئے ہیں موکلے شٹائک موجود ہے مگر ابھی تک رنس تیجی س آئے ایک رنس ملتا ہو اس گین پر اس ایک رنس ساتھ 50 رن پورے ہوتے ہو لائک کو وائ کین کے 50 رن بن چکے ہیں 3 وکیٹ نقصان پر 8.4 گین ہو چکا ہے سم ماب ٹارگیٹ جو ہے وہ 118 کا ہے اور دھیار نکھئے گا 118 کا ٹارگیٹ جو ہے جائے تو 68 رن چاہیے جیتنے کے لئے سجوئے کو پی لگی اپیل کری اپیل امپار ریویو لینا چاہیے مگر سنگل دول لیا ہے ریویو لینا چاہیے کیا یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر ریویو بڑا اہم رہے گا سجوئے کے لئے اور آور تھرو کا ایک رن ملتا ہوا یہاں پر سٹرائک پہ آتے یو مکلیش کا ریویو لینا چاہیں گے گنگا شردر راجو پوس تو جرور رہے اپنے گیند باز دینیل سندر فراریو سے مگر فراریو نے منع کیا ہے اور سٹرائک پہ آ چکے ہیں یہاں پر یو ساری انفورمیش ششان ساہو بھائی آپ کو سکین پہ دیوئے نمبر پر وٹس ایسی کر کے پر جائے چلے پھر آسٹن کے باہر گیند کٹ کیا ضرور مگر شورٹ تھرن پر فیلٹر نے پھکڑ لیا ہے دباؤ میں آب بھول آئی کی ٹیم نو آور 51 رن تین رکی نقصان پر ابھی بھی یہاں سکسٹی سی 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 یہاں پر چاہیے اور یہاں سی 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 گیارہ آور بچے کسی ایک بلنے باس یا مکلیش کسی مکلیش دونوں کو آؤٹ کھولا جائے چلے یہاں پر آر آر بازی کرنے دور مٹھا رہن دے چکے ہیں تیسرا بر کر رہے اپنے سپیل کا سٹرائک پہ ہوں گے سو جائ آس سو باہر کٹ کر دیا گی نکل گئی دیپ مکلیش مکلیش کافی بڑیا کھل دکھاتے ہیں راہل بھائی بھائی بہت بہت بڑا سن رہا ہے اتنی دن کھا تھے بھائی کھون رہی تھے کھون رہے تھے راہل بھائی بھائی تیم تیم ایسا نہیں جاتا جس میں کچھ مکلیش 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 سے مکلیش 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 بھائی ہوں گا جلتے ہیں سامنے موجود بلے باز یہاں یوں مکلیش یوں مکلیش بڑے بڑے شورٹ لگانا پسند کرتے ہیں کہ یہاں سے دباؤ بن جائے گا چلی ایک بار پھر سے آسٹم پہ اگر کوشش یہاں پر اگر تھروس ہمیں پہ بہتا تھا شاید بھائی نیکسون بھائی دیکھ لیا ہے یہاں سے کوشش کر رہے ہیں اب ترچی کے پلیئرز یہاں ترچی کے پلیئرز یہاں وہ کوشش کر رہے ہیں ایفٹ کر رہے ہیں شاید جیت کا جیت کی خوشبوش سوڑی سے لگ رہی ہے شاید آ رہی ہے مگر بلے باز اچھی کرنے ہو جو سجائے کاؤور کے اگلی گئنس بار کلائیو سارے کھیل دیا سکوائر کے دیچہ میں فیلڈر نے وہاں پر ڈائیو لگائی گین کو فیلڈ کیا ہے اور دو رن مل جائیں گے اس گین پر دو رن کے ساتھ اوور کے سماپتی ہوتے بھی آٹھ رن آئیس اوور سے دس اوور کے سماپتی کے بعد 69 رن 3 رکیٹ نقصان پر لائکا کوائی کنگ کا سکور ہے ساٹھ گیندوں میں اب 69 رن چاہیے جیتنے کے لیے یوں مکلیش ہوں گے سٹرائک پر 6 گیندوں میں 3 رن ملا کر جیئے یہاں سے اب یوں مکلیش اور سجائی کوشش رہے گی کہ اگلے پانچ اوور میں بھی 31 32 رن بنائے جائے اور گیم کو angá رکے جائے کہ یا کا چکہ یہ ہے اس مقابلے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایہاں پر کیا حیلپ ہے کون حیلپ کر رہا ہے بھریا اکان کس کی حیلپ کر جا رہا ہا ہے پتہ نہیں کس کو الف چاہیے فائیم کیا ہو گیا ٹھیک ہوگیا tochہ ہوا گیا ہے وہیم بہ بیمار ہے کیا دیکھتے ہیں کی contextual مقابلے میں اور اگر بات کیجائے تو ابھی یوں مکلیشو سٹرائیک پر موجود ہیں کہ اندباز ہی کرلے ڈیلیل فرائلیو کو بلائے گیا ہے پھر سے پٹکی بھی گین تھی پوائنٹ کے سامنے کھیلا ضرور کوئی رن نہیں ملا شاہد یوں مکلیش بھی سمجھ گئے ہیں کہ ڈیلیل فرائلیو جہاں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بڑے شورٹ کھیلے اور امنا وکٹ جہاں وہ گوائے مگر یہاں پر سیچوشن یہ ہے کہ یوں مکلیش بلکل پوزیٹیو لیگ کو اچھے سے کھیل رہے ہیں اور کھیلنا بھی چاہیے اپنے کانفیڈنس کو بڑھا رہے ہیں چاہیے ایک ڈوڑ گین جاری ہے میں جانتے ہیں کہ بعد میں ہی رن بن سکتے ہیں چلی اگلی گین پٹکی بھی گین پھر سے بیک فٹ سے فرن فٹ سے ہی تو کھڑے کھڑے ہی کھیل دیا اس گین کو بیڈوی کے دشاہ میں ایک رن ملتا ہوا اس گین پر گیاروہ آور چل رہا ہے سنگل سنگل کے سہارے یہاں سے گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ساٹھ رن بن چکے ہیں دس دس دن دو گین دو گین دو گین ہو چکا ہے سماب سجوئے ہوں گے سٹرائک پر بائی ہاتھ کے بلے باز سجوئے ہوں گے اس اس گین پر جیاں سجوئے ہوں گے یہاں پر اور سٹرائک پر موجود جیاں یہاں پر چلی اگلی گین دیکھ بار پھر سے سندر فررائریو کے سوبر کے سجوئے ہیں سٹرائک پر چونتیس کے دو میں تیتیسے میں چاہیے جیتنے کے لئے اور دیرے 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 سجوئے اس گین گین کو نکال رہے ہیں اپنے ٹیم کے لئے مگر ایک بڑا آور پندرہ سے سولہ رنگ کا ایک آور شاید یہ گین کو فینش کر سبتا ہے لائکہ کے لئے چوکا آتا ہوا اس گین پر ایک بار پھر سے گین بازی تیار ڈینل سندر فراریو کیا ایک اور باؤنری لگائیں گے اس گین پر جیاں اس ایک اور باؤنری لگائیں گے کیا اس گین پر دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے سنگل لیا ہے اس گین سپٹ جو ہے وہ لگائیں اور ٹیم کا سکور آگے بڑھایا ہے سنگل سنگل سارے ہم پرسان ہو جاتے ہیں ہمار سر میں یا تو مار دو یا تو کھیل جاؤ یہ کہانی ہونی چاہیے ٹین پیل میں ایسا ہوتا ہے گیارہ بارہ وارتہ تو رہا ہم سے کھیلتے ہیں پھر سے مکلش فرن فٹ پہ آ کر سیدھا لاؤنگ کے دشاؤں میں کھیلا ہے اس گین کو ایک اور سنگل جیاں ایک اور سنگل جو ہے ملتا ہو نظر ہے یہاں پر آسلو چڑھتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہی ہے لائک کرتا رہی ہے انچائی کرتا رہی ہے اس مقابلے کو دھیرے دھیرے ہماری گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے سنگل 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 مگر سجوائی نے اس ورم باؤنری لگائی ہے دباؤ بنایا ہے ضرور ہے اور سندر فراریو کے اوپر چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے آخری گیند ہے سامنے موجود بلے باز ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں یوں سجوائی سجوائی نے اس بار پھر سے فرن فٹ پہ آ کر سنگل لے لیا ہے اس گیند پر اوور کے سماپتی ہوتی بھی گیارہ اور سماپت ہو چکے ہیں 67 رن لاؤس آف 3 بکیٹ لائکا کووائی کینگ کا سکور ہے 54 گیندے بچی ہیں اس پاری کی جیاں یہاں پر یہاں پر جو ہے دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ 54 گیندے بچی ہیں 51 رن چاہیے جیتنے کے لیے آپ ماریں گے اب 11 اور ہو گئے نا آپ نے ایک آدھا اور میں مار دیں گے ختم کر دیں گے 16 17 اور میں یہ اٹھارو بھی جا ستنے کی وجہ سب سے بیٹن چل رہی ہے ایک آدھا اور میں مار دیں گے بھی باؤنڈری باؤنڈری کہیں گے بھئیہ ہو گیا ہو گیا ہے ہو گیا ہے ہمارا کھیل باقی آپ سے لوگ دیکھیں جھوڑے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب زور دیجئے گا شیئر کرتا رہی گا سٹریم کو آب ہمت آج نہیں تو کل تو کری دیجئے گا آج تو مقابلہ بھی شیئر کرنا رہا نہیں ہے جس کو شیئر کریں گے وہ بھی کہے گا بھئی ہے کون سمائے دکھا دیا آپ نے صدمہ لگ گیا ہم سارے کو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں ابھی تک لائکہ جو ہے کافی اچھا کھیل رہی ہے اس مقابلے کے اندر گیند بازی جیاں گیند بازی کے لیے کیا ہوگا دس بار ورن وکٹ لائکہ دو سب بلکہ کیا سا دے گی لائکہ وکٹ یا ابھی گیند باز بلائے گئے ایک اچھا گیند باز ابھی آیا ہے کون آیا جی مونس و تیس کو بلائے گئے کیا مونس و تیس آئے ہیں کا دکتا ہے اسی اور ماریں گے یہ بکلے ٹانر انڈر پہ جائے گا آؤٹ ہوگا کنفرم آؤٹ ہے کنفرم آؤٹ ہے کنفرم آؤٹ ہے جی آؤٹ کر رہے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوگا سکور ابھی بھی سیسٹی سیون سلو سکتری بکیٹر گیارہ دو گیارہ آور سماپت ہو چکے ہیں ابھی بھی اس مقابلے کے اندر گیندے بچی ہیں چوان رنچ آئیے کیا ون کلیش پہ ذمہ داری سجوائے پہ ذمہ داری کی پارٹنرشپ بیلڈ کریں گلے بیس بائیس رن اور جم کر کھیلیں یہاں پر چلی اگلی گین دیکھ پر پھر سے ستیس مونیش کے ورکی اگلی گین سجوائے ہیں سٹرائک پر جی ہاں سجوائے تھے سٹرائک پر مگر یہاں پر دیکھا کہ نون سٹرائک رہنے پر آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پر کھیلا ہو گیا یہاں یہاں میرا پھیل کیا بتاؤ کیا بتاؤ کھیلا ہو رہا ہے پھیلا ہو رہا ہے پٹکی گین سجوائے کو اس بار سکوائلے کے دشاہ میں کھیل دیا فیلڈن ڈائل لگائی گین کو روک نہیں یہاں پر مگر چوکہ ملے گا سجوائے کو اس چوکے کے ساتھ اکتر رن پورے ہو چکے ہیں تین وکیٹ نقصان پر لائکہ کے ترہ پن کے انتم سنتالیس رن چاہیے جیتنے کے لیے اور اب لگ رہا ہے کہ لائکہ کے پکڑ اور زیادہ اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اس مقابلے کے اندر جسے جس طریقے سے سجوائے جو ہے بلے بازی کر رہے میں نے کہا تک گیاروے اور کے بعد یہ تماشا دکھائیں گے شروع کر دیا ہے اور گیاروے اور میں ہی گیاروے اور میں کھیل شروع کر رہی ہے لائکہ کوئی کنگ چلی ایک بار پھر سے شتیش مونس کے اوبر کیا کے لیے گئے اندر سجوائے کو ایک بار پھر سے فرند کی گئے انسی ریو اللہ سے کھیل دیا اور لانگ آف کے دشاں میں ایک رن ملتا ہوا جیاں اس ٹرائک پہ آتے ہوئے یوں مکلیش بہتر رن بن چکے ہیں تین وکیٹ نقصان پر وکٹر ملی ضرور تھی اور وکٹر کو فائدہ نہیں کیونکہ باون گیندوں میں چیلیس رن چاہیے جیتنے کے لیے کیا یوں مکلیش بھی کچھ بڑے شاٹ کھیل سکتے ہیں کیا کیا یوں مکلیش بھی یہاں سے کچھ بڑے شاٹ کھیل کر ٹیم کے سکور جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھنا ہوگا ایک پر پھر سے شتیش مونس کی ایک گین مکلیش ہے سٹرائک پر یہاں پر پٹکی بھی گین سیدھے بلد سے کھیلہ ضرور ہے گیند باز کی دائیں طرف سے اب اخری گیند باز کی بائیں طرف سے گیند کو نکال دیا ہے ایک ہی رن ملے گا اس گیند پر اس ایک ایک رن کے ساتھ جیاں کیا فائدہ چانسز 90% دکھ رہا ہے نو چانسز فور بی ٹی نا اوکے برو اوکے یہاں سے گیند میں گیم میں کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے تو پیلا اس ٹی این پل پر فکز ہے مرنا نہیں تھا بھائی میں تو کہہ رہا تھا آپ کو بھائی دلدباز جی نہیں پیشنس گیم ہے سیم رکھیے پیشنس رکھیے کھیلا میں مجھا آئے گا لائک کر دیجئے گا آپ سو لو سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور جھوڑ جائیے گا یہاں پر اور اگر بات کی جائے تو اس آور میں ابھی تک چار گیندے ہو چکی ہیں چھے رن آ چکے ہیں سجوائے ہیں سٹرائک پر چھتیش مونش کی ایک گیند اس بار شاٹ کھیلا ہے گا اپنے گیند ہے ایک رن تو لے لیا ہے دوسرا رن بھی پورا کریں گے آپ سجوائے سجوائے جو ہے صرف چار رن دور ہے اپنے اردس تک سے پچھتر گیندوں میں تیجھتر پچھتر رن چھالیس گیندوں میں کھیل رہے ہیں تالیس گیندوں کا سامنا کیا چار چھوکک چھکا لگا چکے ہیں لائکا کا سکور پہنچا چکے ہیں پچھتر رن تین وکیٹ نقصان پر گیردہ سالوں پانچ گیند ہے ہو چکی ہیں انچاس گیندوں میں ترتالیس رنجیاں انچاس گیندوں میں ترتالیس رنج کی ہے ضرورت چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے سامنے موجود جی ہیں سامنے موجود ہے یہاں پر یوں مکلش کیا کریں گے مکلش یہ دیکھنا ہوگا یوں مکلش آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر سامنے موجود جی ہیں یک بار پھر سے سجوائے چاہیے جیتنے کے لیے مارو بھائیا مارو ختم کرو رات بر جگاؤں گے سومن سومن جاہکر بھائی کہنے آئے سر آئے سومن بھائی کیسے ہیں بھائی کھیل جائے گا ہاشٹیک آج کے بعد نہیں لگے گا سیونگ گیا بھائی ڈیلی پر ڈیلی کر آپ مجھے لے رہے ہو لوگوں پہلا ہو گیا بھائی بھائی میں تو آپ کو کہہ رہا تھا رامز کھیلو میرے تو مجھے جو میچ نہیں کہ ہر میچ آپ کھیلو سو لوگ کیا کرتے ہیں ہر میچ میں گسن ہے دن میں پروفٹ ہوا ہے ٹھیک ہے نکالو انجوائے کرو کیونکہ ہار جو ہے وہ آس پاس گھومت رہتی ہے ایک دن میں پانسو ہزار روپے دو ڈیلی پر بہت بڑی رکم ہوتی ہے بھائی دن کے بہینے جوڑی ساٹھ ڈیلی پر کم آتے دن کے دو چلیں یہاں سے اب سندر فراری ہو ہیں سنگل ملا ہے اس گین پر مکلیش کو سٹرائک پہ آتے ہوئے ایس سجوائے 46 رن دو بڑا کر کھیل رہے ہیں چھار رن دور ہے ہم نے ارشتر سے 42 رن اور چاہیے کہ آپ تھوڑا ستی جو ستی ہے پاری کیا دیکھنا ہوگا ڈیلیل سندر فراریو کے اگلی گین دوسری گین کوئی رن نہیں ابھی تک بلے باز جو ہے وہ ٹک کر کھیل رہے ہیں ٹکے ہوئے ہیں بلکل ٹکاؤ پاری کھیل رہے ہیں ہم مجھے سیمنٹ سے جگتا ہے ٹکا دیا ہے بلکل یہاں پر جو ہے پلیئرز کو چلیے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک پر پھر سے سجوائے کو اگلی گین ڈیلل سندر فراریو گئے ڈیلل سندر فراریو سٹرائک پہ ہیں موجود اگلی گین یہاں مگر ایک ہی رن ملے گا اس گین پر اپنے بلے کا مکھ جو ہے وہ کھولنا پڑے گا 45 رن چاہیے جیتنے کے لیے بلے باز کا انٹینٹ یہی کہ کلوز جائے جائے اس مقابلے میں 77 رن بن چکے ہیں تین ویڈ نوکسان پر بڑی تین گین ڈوکہ خیل ہو چکا ہے سماپ یوں مکلیش گیارہ گین میں ساتھ رنچیاں بنا چکے ہیں کہ آپ بڑے شوٹ لگائیں گے ڈیلل سندر فراریو کے سپیل کا یہ آخری ڈیلل سندر فراریو کے اور میں دو ہی رن آئے ہیں چاہیے جیتنے کے لیے یہاں پر چھے رن پرتی اور کو مینٹین کرا جا رہا ہے بھائی سب پروفیٹ بھی چلا جاتا ہے تھوڑا ابھی دن ریسٹ لینا پڑے گا بلکل بھائی ریسٹ لیجئے اس کے بعد فریش مائنڈ سائیے گا یہ ہار جو ہے دیماغ کو خراب کر دیتی ہے چلی اگلی گین ایک بار پھر سے یہاں پر جو ہے اگلی گین یہاں پر چیہاں ایک اور ڈاٹ گین یہ ہو کہہ رہا ہے یوں مکلیش کا ٹیم کو اچھی جگہ پہ لینے لے کے جانے کے آئے ہیں پھر خود جو ہے سلو کھیلنے آئے ہیں ڈاٹ گین چاہیے جیتنے کے لیے چوکا چکا لگا نہیں رہے ہیں اور ڈاٹ گین چکے ہیں بار فرن چاہیے ہو تو بتاؤ اور شرط زیادہ بھائی کے شکر نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے تم اپنا بننے لائک بھی نہیں ہو چلی اگلی بار پھر سے یہاں پر اگلی گین دیکھ بار پھر سے کھیل دیا ہے اس کو پوائنٹ کے دشان میں ایک ملے ہیں اس گین پر اور تیرہ سماپت ہو چکے ہیں اب تیرہ اور میں اٹھتر بن چکے ہیں تینوے کے نقصان پر بیالیس کے تمہ چالیس رن چاہیے جیتنے کے لیے سٹرائک پہ ہوں گے یوں مکلیش اب دیکھتے ہیں گیند بازی کون کرے گا دیکھتے ہیں گیند بازی مارو رہے ایک اور پر چھے ساتھ ساتھ مارو بھائی یہ میچ بہت بہت بیٹی جیتے گی لگا کے لوگ کھاو پیسے بھائی شرط زیادہ بھائی ہمیں تو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا بھائی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کھول کے ایک بار اگر جیت جائے تو آپ کے وہ میں گھی شکر مگر لگتا تو نہیں جسے آپ سے کھیلی ہے لائکہ کوئی کینگ کی ٹیم بھائی کوئی موقع نہیں یا وکٹو کے گیم ہے یا اگر لکتر سجائے اور مکلیش دونوں کو آؤٹ کر دی جائے ایک ہی اور کے اندر پریشر بن جائے نیچے بلے بازی میں شارو خان ہے ایک ایمپیکٹ پیر اور جوڑیں گے بلے بازی کے لیے تو یہاں سے اب کیا اس مقابلے کو فینش کرنے جائے گی یہ ٹیم یہ دیکھنا ہوگا چلیے چلتے ہیں زرہ گہند بازی کی طرف بلے بازی کی طرف بڑھتے ہیں زرہ آگے کی طرف یہاں بڑھیں گے اور جس حساب سے کھیل چل رہا ہے مجھے تو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے کھیل رہی ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں ترچی کی ٹیم ترچی کی ٹیم کا سکور ہو چکا ہے جی مکریہ سکور ہو چکا ہے ٹھتر رن تین مکریہ نقصان پر چھو دو آور لے کے آئے ہیں یہاں پر سمبلے سر یہاں پر سلم من سر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں گیند بازی کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر چھوڑ دو ور کیے تھے آٹھ رن دیئے تھے اب یہاں سے کیا اچھی گیند بازی کر پائیں گے دیکھنا ہوگا اگلی گین پہلی گین پٹکی بھی گین مکلیش کو پل ضرور کیا ہے میڈ بکیٹ جانا ہوتا جی ہیں یوں مکلیش کو پہلی جانا ہوتا چلے دیکھتے ہیں کس طریقے سے گیم چلتا ہے اور سکور آگے بڑھتا ہے یہاں پر بکی سنگل سنگل کے جان ہتیلی پہ لے کر کھیل رہی ہے کہیں نہ کہیں لائکا کے ٹیم اور ابھی تک ایسے لگا رہا ہے کہ شاید کوئی بلے باز جو ہے وہ انٹینٹ دکھا نہیں رہا ہے اس حتی شاید گیم کو اور کلوز لے کے جائے جائے سترہ سولہ ور تک بلے بازی کی جا اس کے بعد پھر بڑا شورٹ کھیلا جائے یہ سیچیشن ہے کیا رہے گی دیکھتے ہیں سجاوی کو اگلی گیند پٹکی بھی گیند لیکسٹم پہ گیند تھی پندے گیند پیٹ پہ لگی ہے کیا بلہ لگا ہے دیکھنا ہوگا ایک رنگ مل چاہے گا ہم پیاد شاید لیک بھائی کا سنگل دیں گے لیک بھائی کا سنگل دیا ہے دو رن اور آ چکے ہیں یہاں پر اور اس دورن میں دو گیند ہو چکی ہیں اس ور کے 80 رن بن چکے ہیں بھائیہ کب جیتو گے کب جیتو گے پوچھ رہی ہمارا جنتا بیس پلس تیس تیس اور پلس کہتے ہیں نا کی یہاں پر 38 رن 38 رن چاہیے جیتنے کے لئے اور ابھی بھی بلے بار سوچ رہے گی سنگل 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 ہم آگے بڑھیں اور ٹیم کا سکورج ہے وہ آگے لے کے جائیں تو بھائی مارو یار کم مارو گے یہاں پر گیند باز ایک بار پھر سے گیند بازی کرتے ہوئے نمبر دیسی گینڈ ڈالتے ہیں یوں مکلیش کوئی مکلیش کوئی مکلیش کوئی بٹکی بھی گینز بار پول کر دیا ہے گینز جا رہی ہے فائنل ہے کیدی سامنے فیلڈر موجود یہاں پر پکڑا ہے کیا چیو مکلیش کا ایک اور وکیٹ گرتا ہوا یہاں پر لائکا کوائی کینگ کا اسی رن 3 وکیٹ اسی رن 4 وکیٹ نقصان پر تیرا تشانت دو گیندے ہو گئے ہیں شوٹ ڈالن گیند تو اس کو پول کیا تھا فائنل ہے کیدی سامنے مگر فیلڈر نے اپنی دائیں طرف دوڑ کر جی ہاں کیچ پکڑا اور یوں مکلیش پویلین جاتے ہوئے یوں مکلیش یہاں پر کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ مکلیش جہاں اور یہاں سے پویلین جاتے ہوئے پہلے ہی تیج کھلے شاید کافی اچھا ہوتا مگر یہاں پر شاید ایک بار کیچ بھی چیک کر رہی ہیں ایم پائر باکہ یوں مکلیش ان سولہ گیندوں میں نور مرآکر پویلین جاتے ہوئے ایک بھی چوکہ نہیں لگایا جی ہیں ایک بھی چوکہ نہیں لگایا یوں مکلیش نے 49 گیندوں میں چاہیے 38 رن جیتنے کے لئے کیا شارو خان خود بلے باجی کرنے آئیں گے کیا کیا آئیں گے شارو خان خود بلے باجی کرنے یہ دیکھنا ہوگا ابھی بھی یہاں سے 49 گیندوں میں 38 رن کی ہے ضرورت کیا بنیں گے یہ رنس کیا ہوگا یہاں پر یہ دیکھنے والی بات رہے گی آپ سے لوگ جڑتے رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا یو مکلیش یہاں پر آؤٹ ہوتے ہوئے کیچ بھی صحیح طریقے سے پکڑا ہے کیا آپ کپتان شارو خان کو آنا چاہیے بلے بازی کرنے کے لیے اور یہاں سے گیم کو فنش کرنے کے لیے کیچ بتا دے کس نے پکڑا ہے آپ کو یہاں پر کیچ پکڑا ہے کے ایشورن نے اور گیندبازی کری آر سلم برسن نے اور وکیٹ ٹھٹکایا ہے یو مکلیش کا تو یہاں سے اب شارو خان کو آنا چاہیے شاید یہ مقابلے میں شارو خان جو ہیں یہاں سے گیم کو فنش کر سکتے مگر اگر لائکا کی بات کی جائے لائکا جو ہے وہ ابھی بھی سیچویشن میچ میں بنی ہوئی ہے یہاں پر ایمپیکٹ پلیئر لے لیا گیا ہے جی اگر اپنے میں بات بات کی ہے کہیں 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 آپ نہ ہوا اور ایمپیکٹ یہاں پر ایم آٹھی تو ہاں کیا بات ہے موجیٹو ہاں پر ایم آٹھی تو جو ہے وہ آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے بھی ایک اور بہت کا بلے باز ہے کیا یہاں سے سجوئے اور یہاں پر جاتی تو بلے بازی کر کے جو ہیں وہ اپنے ٹیم کو جیتا ہے کہ بچے نہیں ہیں اگر تین اور بھی سنگل سنگل لیں شاید کافی بیٹر رہے گا یہاں سے یہ کیسا میں چیار بچوں کی طرح پڑھا لگتا ہے کہ یہ سب ڈراما ہے اور بلکل بھائی صحیح کریں موگے ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا بھائی چلی ایک بار پھر سے آسٹروں کے بہار یہ گئن سلیم برسن کے اوبر کی کوئرن نہیں ملے گا جہاں ایک ڈاڈ گیند آتی ہوئی یہاں پر کہیں نہ کہیں ترچھی کی ٹیم کم بیک کرنا چاہے گی اہاں اچھا اتیکل رحمان کو یہاں پر ایمپیکٹ رول لے لیا گیا ہے اتیکل رحمان جو ہے وہ ایمپیکٹ بن کر آئے ہیں کیا لگتا ہے اتیکل رحمان جو ہے ان کی بلے بازی کچھ خاص رہی نہیں ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر تو کیا اتیکل رحمان کچھ کر پائیں گے اپنی ٹیم کے لئے چلی ایک بار پھر سے گین لے کر چل رہے ہیں سلیم برسن کے اوبر کیا گیا کے لیے انسان میں موجود اتیکل رحمان ارتس کے دے ارتس سنگل لیا اتیکل رحمان نے سٹرائک دیا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں سٹرائک دے دیا ہے یہاں پر سجوائے کو تو سجوائے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ چھوڑ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے مگر سجوائے بیچ بچ میں ایک ادھا باؤنڈری بھی باؤنڈری کا بھی پریوں کر رہے ہیں تین اور ہو چکے سنگل 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 کے اور سٹرائک پہ ہوں گے یہاں پر اوبر نہیں ہوا آخری کے اندر بچی ابھی بھی اس لیم پرنسکر کے سور کے سجوائے وائلہ سٹرائک موجود ہیں ابھی بھی سیتیسس گہیند تینس سنگل کی ضرورت ہے تو کیا کریں گے کیا کریں گے اس مقابلے بھائیہ تین پیل والے ہیں آخری اور جائیں گے بھائی ایڈ بھی دکھانے ہوتے ہیں ان کو چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چلی آخری گیند ہے اس بار سلیم برسکر کے سامنے سجوائے سجوائے ہاں سٹرائک پہ اگلی گین سجوائے کو آفٹن کے بہار پٹکی بھی گیند پوچھ کر دیا گیند کو ڈیپ پوائنٹ دیشہ میں ایشورن نے گڑائی لگا گیند کو فیلڈ ضرور کیا ہے ایک رن تو مل گیا ہے دوسرا بھی پورا کریں گے یہاں پر دوسرا رن یہاں پر لے لیا ہے سجوائے نے اور انچاس رن تک پہنچ چکے ہیں یہاں پر لائکہ کا سکور پہنچتا ہوا چودہ آور کے سماپتے کے بعد تیراسی رن چار وکیڈ نقصان پر اور سٹرائک پہ ہوں گے اب اتکر رحمان چھتیس گیندوں میں پینتیس رن کی ہے ضرورت اور ریکوارڈ رن ریٹ ابھی بھی پانچ دشنلو آٹھ تین کا تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے کھچ لے اکیل ابھی بھی ایک اور بچہ ہوا ہے سلم برسن کا اگر وہ یہاں پر اچھی گیند بازی کا شاید ہو سکتا ہے مگر ابھی بھی چھتیس گیندے بچی ہیں کیا سجوائے بلہ چلائیں گے یا پھر اتکر رحمان کو بھیجا گیا ہے بڑے شاٹ کھے لنے کے لئے کیونکہ یہ ہے کہ یہاں پر اکادہ وکٹ اور گیا تو لائکہ کی طرح سے کپتان شارو خان کو آنا ہے یہاں سے آپ رس لے سکتے ہیں کہ شاید ایک بلے باز شاید وہ اتکر رحمان ہوگی ایک بار آ کر گراؤنڈ شاٹ کھے لے باؤنڈریز جو ہیں وہ بٹھولے ٹیم کا سکور آگے لے کے جائے مگر اگر یہاں پر سجوائے آؤٹ ہو گئے تو تھوڑا سا دباؤ پھر سے لائکہ کے اوپر ہو جائے گا جی مقابلے میں کم بیک کر پائے گی یہ دیکھ رہا ہوگا چلی ہے سامنے موجود بلے باز ہیں یہاں پر اتکر رحمان گین بازی کرنے کے لئے اب یہاں پر نئی گین باز کو بلائے گیا ہے جی آن اکشا شنیواشن جو ہے وہ گین بازی کرنا ہے پہلی گین آسٹن کے باہر پٹکی بھی گین تھی اچھال ملیا اس گین نے کوئی رن نہیں ملے گا پہلی گین ڈاٹ گین 35 گیندوں میں 35 گیندوں میں 35 رن چاہیے جیتنے کے لئے کیا تو کیا لگتا ہے برو یہاں سے کچھ ہوگا یہ کھیل چلی اگلی گین یہ شنیواشن کے اوپر کی سامنے ہے تکر رحمان سنگل لیا 34 گیندوں میں 34 رن کی ہے ضرورت سٹرائک پہ سوجائے اور سوجائے کو اب یہاں سے گیم کو فنش کرنا ہوگا 84 رن بن چکے ہیں چار وکیڈ نقصان برو 14.2 گیندیں ہو چکے ہیں 34 گیندوں میں 34 رن کی ہے ضرورت شنیواشن عمومن گیند بازی ان کی تھوڑی ڈیفکلٹ رہی ہے آسان نہیں رہی ہے گیند بازی ان کی ٹی این پی ایل کے اندر تو کیا لگتا ہے آپ کو آج اس مقابلے کے اندر کچھ کر پائیں گے کیا کچھ کھیل میں دمدار کھیل دکھا پائیں گے کہ دیکھنا ہوگا شنیواشن کیا گھر کیا گلی گین تیسری گین سنگل لیا ہے ایک بار فیر سے سو جوائے اس سنگل کے ساتھ ابھی بھی بچے میں 33 گیندوں میں 33 رن جی ہیں سنگل سنگل چل رہا ہے شارو خان کو رکھو شارو خان رکھا ہے بھائی بہتو یہ کون نگ رہا ہے بولنگ دوسرا بیچ تو نہیں چل رہا تھا بھائی بلکل یہاں پر دندار ٹیم ٹی این پیل میں لینا چاہیے بھائی ایسا کیا کر ستا ہے بھائی ٹیم میں پلیر اچھے ہیں جو فرنچائزی ہے وہ اگر کوشش کرے تو اچھا پلیر چن سکتی ہے نا ایک بار فیر سے اتھکور رحمان سے یہ گیند اس بار اتھکور رحمان کو یہ اوبر کی چوتھی گین بڑیا گین تھی ہے ایک اور ڈاٹ گین اتھکور رحمان وہی گلتی کر رہے ہیں شاید ان کہاں پر بڑے شاٹ کی نہیں اس اوبر میں سنگل نکالنے کے ساتھ کہ سپنر گیند باز گیند باز ہی کر رہا ہے آپ یہاں سنگل لیجئے سجوائے کو سٹرائک دیجئے سجوائے اپنے حساب سے باؤنڈری جو ہے وہ بٹھور پائیں گے یہاں پر چلی دیکھتے ہے کس طریقے سے گین چلتا ہے ایک بار فیر سے یہاں پر اگلی گیند اس بار سامنے موجود بلے باز اتھکور رحمان اتھکور رحمان سے ایک اور ڈاٹ گین جی ہاں لگاتار تو ڈاٹ گیند آ چکے ہیں سوار میں کتیس گیند میں تیتی سرن چاہیے جیتنے کے لیے ریکوار انڈریٹ چھے سنو تین نوک آگلی گین یہ شریف آسن کے اور کے اگلی گین اتھکور رحمان ہے سٹرائک پر یہاں پر اس بار اتھکور رحمان کے بلے کے باہر ہی کناہ لگا ہے گین نکل جائے گی یہاں پر باؤنڈری کے باہر چارن کھے لیے اور یہ دیکھی گا پریشر بن رہا تھا کہیں نہ کہیں لائکہ کے اوپر مگر بیچ میں یہ باؤنڈری آ کر پریشر کو ریلیز کر دیا یہاں پر اتھکور رحمان کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چوکہ اور شریف آسن کا اوپر سماپ تھوٹو چھے رن آئیس سوور سے تیس گندوں انتیس رن چاہیے جیتنے کے لیے اٹھین آئین رنس لاؤسو فور ویکیٹ وائکہ کووائی کینگ کا سکور ہے سجوہی جو ہے پہ پچاس رن پورے کر چکے ہیں سنتالیس گندوں کا سامنے کیا مگر سجوہی کا بھی کام ختم نہیں ہوا ہے مقابلے میں جیت دلانی ہے سجوہی کو یہاں پر سجوہی ٹکے ہوئے ایک چھوڑ سے سٹرائک پر ہوں گے ایسو جو آئے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا ڈیفتی جی کہہ رہے ہیں پر آپ کے وائز بہت ووپی ہے دھنیواد ڈیفتی جی دھنیواد آپ کا کمنٹ کرنے کا اسے بھائی اے گا کچھ بھی ہوسکتہ ہے بھائی کچھ بھی کر یہ کچھ بھی کر لیتے ہیں بھائی کچھ بھی کر لیتے ہیں سشیل بھائی سشیل سنگھانیا بھی بہت بہت بھی کر دی کے چوکہ نہیں آمچہ چوکہ آگی ہے نا کہیں نا کہیں کسمت بھی ساتھ دے رہی ہے بھائی آسٹن کے باہر رکھی دیا بلے کا اندھرونی کنار لگا نکل گی اب وہ چوکہ بائے کا ہے کہ ان کا بلے سے بلے سے دیا ہے تو دیکھتے ہیں اب اگلے اور میں کیا کرتا ہوں گے سٹرائک پر نہیں گیندباز کون ہوں گے کہ یہاں پر سلیم برسن کو ایک اور دل ستا جی نہیں آر راجکمار کو بلائے گیا ہے آر راجکمار بلے بازی تو ٹھیک کری ہے رچ راجکمار نے اب گیندباز ہی ہے وہ کس طریقے سے کریں گے یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے سامنے موجود بلے باز سجو ہے تیس گیندوں میں انتیس رن چاہیے جیتنے کے لیے سجو ہے سنتالیس گیندوں پچاس نمبر کھیل رہے ہیں اب یہاں سے کر ایک بڑا اور آجائے چودہ پندر رن کا اور شاید یہ گیم لائکہ کے پکڑے میں آجائے گا مگر اگر وکیٹ آئی اور شاید پھر تھوڑا سا تباہو بن سکتا ہے آر راجکمار اور بڑیا ڈراؤنڈر ہے گیندباز ہی اچھی کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر گیندباز ہی جو ہے کس طرح چلے گا یہاں پر چلی اگلی گیند راجکمار کے اور کے پٹکی بھی گیند سجو آئے کوئیس بار شیدہ بلے سے کھیلا ضرور ہے پر گیند کو فیلڈ کر لیا راجکمار نے کوئی رن نہیں ایٹی نائن رنس بن چکے ہیں اب ہی بھی انتیس گیند انتیس رن کو ایسا بلے باز بھیرنا چاہیے شاید یہاں پر بہتر طریقے سکھیل ستا تھا باؤنڈریز بٹوڑ ستا تھا مگر یہاں پر الگ سوچ شارعو خان کی شارعو خان اپنی کپتانی چلتے جو ہے ایک اور مقابلے میں اپنی ہار جو ہے درج کرا پائے ہیں وہ میش تھا نیلے رویل کنگ مرسیز لائکا کوئی کنگ کا جہاں پر شارعو خان کی کپتانی جو ہے وہ کافی نہیں راشا کی تک پر پھر سے سجاو مگر ملیں گے ملیں گے جی ہاں دو رن ملیں گے یہاں پر اس دو رن کے ساتھ سکور ہو چاہے گا ہی کھانوے رن چار وگیڈ نقصان پر پندرہ دشملہ جی ہاں پندرہ دشملہ دو گیندے ہو چکی ہیں اور سجاوی جو ہے وہ سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ستائیس رن بن چکے ہیں بڑا شوٹ لگانے سے چھوک رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا بڑے شوٹ لگائیں گے تو مزہ آئے گا اس کھیل میں چلیے دیکھتے ہیں لگے گا کی نہیں وکیٹ آئے گا کی بڑا شوٹ لگے گا مزہ آئے گا کی اس کھیل میں لگ رہا ہے کہ کلوز کلوز یہ گیم چل رہا ہے کلوز کلوز گینگ چلتے ہیں لائکا کے ہاتھ سے یہ گیم نہ فسل جائے اور مقابلے سے دور نہ رہ جائے لائکا کی یہ ٹیم چلیے ایک اور پھر سے سجائے کو یہ گیند آور کیے تیسری گین اس پر قدموں کا استعمال کسی دے والد سے کھیلا تھا مگر پھر سے گیند کو فیلڈ کر لیا راج کمار نے ستائیس گیندوں میں ستائیس رنوں کی ہے ضرورت یہاں پر ستائیس گیندوں میں ستائیس رن کی ہے ضرورت سجائے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر اس طریقہ کھیل دیکھ رہے ہیں اور اس میں سارے کرتے ہیں بھائی بلکل صحیح بات بھائی 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 جہاں پر ایک ایسے گیند باز کو گیند باز ہی نہیں کر بھائی تھی چلی ایک بار پھر سے راج کمار کی گین پٹکی بھی گین پر پوش کر دیا گین کو سکوائر لیکن سامنے کوئی بھی فیلٹر موجود نہیں ہے وہاں پر لیجی ایک بڑے شوٹ کی ضرورتی بڑا شوٹ آتا ہوا چوکا آتا ہوا اس گین پر شوٹ کے ساتھ لئجا کا سکور پہوستا ہوا tällے و VER یکی ڈ نقصہ للشانور اور سو ڈجا Hun کی ایک زبردροسب پاری جئی بھائی 56 چین جنگوں میں 23 جس نے جیتنے کی لیگا یہ خراب گین thi ریبین سکوائر اگر راج سے مہنے پی ٹویٹھر کیپتوائی پڑڈ پیس نقصہ للشان inختerecht اگانہ پر بواہنڈری جو ہے بٹوڑ لیں گے گیند کو آسٹرم آسٹرم کی لائن پرکھنا چاہیے نا جسے مشکل ہو ڈیفکلٹی ہو بلے باز کو کھیلنے میں وکیٹ ٹو وکیٹ رکھئے گا لیشنم کے باہر جائیں گے تو آسان ہو جائے گا بلے باز کے لئے مرانا یہاں پر چلے ایک بار پھر سے اگلی گیند راج کبھر کے سوبر کی ایک بار پھر سے پڑھنے کے بعد گیند نیچی رہی آسٹرم کے باہر یہ گیند تھی مس کر گئے پوچھ طریقے سے اس گیند کو پچیس گیند میں تیس رنچ چاہیے جیتنے کے لئے سجوائے جو ہے وہ باون کے لئے چھپنے مران کھیل رہے ہیں اتکول رحمان ان کا ساتھ دینے آئے ہیں ساتھ کے لئے چھے دینے مران آ کر دھیرے دھیرے مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے مگر ابھی تک ایسا لگا نہیں ہے کہ لائکہ جو ہے وہ کونفیٹ نظر آ رہی ہے اگر وکٹ گرہ تو دباؤ بن جائے گا شاید یہاں پر شارو خان نے بیڈ پہل لی ہے اگلا جو اگر کوئی آؤٹ ہوتا تو شارو خان جو ہے وہ بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے یہاں پر چلے دیکھتے ہیں شارو خان آتے ہیں کہ نہیں بلے بازی کرنے کے لئے چلیے ایک بار پھر سے چلیے ایک بار پھر سے یہاں پر سامنے موجود بلے باز سجوائے ہیں سٹرائک پر راج کمار کے ور کے اگلی یہاں پٹکی بھی گین اس بار پھول کرنے کا ہے وکٹ کیپر سے بھی گین چھوٹ گئی یہاں پر ایک رن ملنا چاہیے بائی کا یہ سنگل مل گیا بھائیا یہاں پٹکی بھی گین تھی وکٹ کیپر کو گین پکڑنی چاہیے تھے مگر وکٹ کیپر نے کہا رکھو جرد صبر کرو ہم بھی چھوڑ کے دیکھیں گے ایک رن دے دیا ہے اور یہ بائی کا سنگل ہے تو رن آنے چاہیے جیسے مرجی آئے تو بائیس بائیس رن چاہیے جیتنے کے لیے سجوہ ہوجہ سٹرائک پر پر تھیرپن رن چھپن ہوجہ کھیل رہے ہیں چھانوے رن چار وکٹ نقصان پر لائکہ کو وائی کنگ کا سکور ہے یہاں سے لائکہ کو وائی کنگ کرے گی کچھ نہ کچھ کرے گی اس مقابلے میں اسم ہوجہ م موجود ہے سو جوہے تھیرپن گے دو بھائی ایسا ایک دم سلولی سلولی بھائی ایسی کھیلتے ہیں ایسے ہی کھیلتے ہیں بھائی مہنگ سنگھ بھائی یہ کھیلتے ہی ایسے ان سے بھروسہ رکھیں مات میں کہہ رہا تھا رہا کہ پورے پندلہ سولہ اوبر تو کھیلتے ہیں نام سنگھ کو ان کو فرنگ نہیں پڑتا میں جلدی ختم کرنا ہے اب بھائی ایڈو دکھانے چلنے دیجئے لوگ دیکھیں گے کیسے لوگ دیکھیں گے نہیں تو کھیلیں گے مگر آپ سن لوگ بلکل جھوڑتا رہیے گا ہمار ساتھ یہاں پر ایس شرینو آشن گیند بازی کرنے آئے ہیں پہلی گیند تھی سنگل لیا ہے اس گیند پر آتھگور رحمان آگیا ہے سٹرائک پر مگر آپ سن لوگ کلیان کرک کے ساتھ جوائن کرتے رہیے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا یہاں پر آئی ڈی کریٹ کرنے پر ڈیپوئٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنڈ کا ملتا ہے ہزار روپے ڈیپوئٹ کریں گے تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس جو ہے اپرابت ہو جائے گا تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا سائن اپ پہ جائیے گا اس کو اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجئے گا کلیان کرک کے اوپر یہاں پر ڈیپوئٹ کریں گے تو آپ کو تین سو پرسنڈ کا بونس ملے گا ڈیپوئٹ کر سکتے ہیں کلیان کرک کے اوپر لنک ہے ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں پن کر دیا ہے ڈسکرپشن میں بازی کر رہے ہیں چار گیند میں اب بیس رن چاہیے جیتنے کے لیے ابھی بھی بلے باز ترس رہے ہیں رنوں کو بنانے کے لیے ایک بار پھر سے اگلے گئے سجائے کو اس بار کور کی دشاں میں کھیلائے ایک رن چاہیے انیس گیندوں میں انیس رنوں کی ہے درکار ایسا لگ رہا ہے کہ لائکہ کہیں یہ رن بنا نہ پائے کہیں ایسا نہ ہوگی ایسا جائے کہ لائکہ فس نہ جائے یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مشکلے بڑھ رہی ہیں لائکہ کے لیے بھی کہ یہاں سے ایسا لگ رہا چاہیے تو بڑے شوٹ لگا کر ٹیم کا سکور آگے بڑھائیں گے باقی آپ کلین کرتا رہیے گا یہاں پر اتھکول رحمان شرک موجود قدموں کا استعمال کے ٹاپ ایچ لگائے دھوا میں ہے کہ فیلڈر ریچے آئے گے یہاں پر کیچ چھوٹ گیا یہاں پر کیچ چھوٹ گیا اتھکول رحمان کا اور یہ کیچ نہیں یہ میچ چھوٹ دیا ہے اگر شاید کیچ پکڑ دے تو دباؤ بنتا یہاں پر لائکہ کے اوپر مگر یہاں پر سو رن پورے ہوتے ہوئے لائکہ کے سترہ آور میں چار بکیٹ نقصان پر ایک جیواندان ملتا ہوا اتھکول رحمان کو اٹھارہ کے اندوں میں اٹھارہ رن چاہیے جیتنے کے لیے اور یہ یہ اتھکول رحمان کا یہاں پر کیچ جو ہے وہ ڈروپ ہو جکا ہے گلتی کر دی بھئیہ گلتی کر دی سٹریم کو لائک کر دیجئے گا چلو سبسکرائب کر دیجئے گا کیا تریچے کی ٹیم آخری اور تک اس میچ کو لے کے جا سکتی ہے کہ آخری اور میں چھے ساتھ گند میں چھے گند میں چھے رن چاہیے تو شایدہ فائٹ کر سکتے ہیں ہاں پر ہماری ٹیم تو لائکہ ہی ہے لائکہ کو سپورٹ کریں گے امید کریں گے لائکہ ہی اس مقابلے جیتے ہیں یہاں پر چلی چلتے ہیں مقابلے کی طرف ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں بھائی بھائی کونسے ریٹ پر لگانا چاہیے اسی پچاسی نبے نبے سے اوپر اوپر کے بھاو میں لگانا چاہیے ساٹھ ستر میں لگانے ہمارا من نہیں کرتا بھائی خود ہی من نہیں کرتا چھوڑ دیا رہے کلوے نے چھوڑ دیا بھائی کیچ بلکل شرم کرو یار کیچ نہیں پکڑتے بلکل بھائی 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 مقابلے کی طرف موجود ہیں 18 گیندوں میں 18 رنجھ چاہیے جیتنے کے لئے سٹرائک میں ہیں اتھیکل رحمان بھائی کب کھون کھولے گا کب دو چھکے لگا ہوگی کب میچ کو فنس کرو کیونکہ ساڑھے دس بجنے کو آئے ہیں اور میچ ابھی تک فنس نہیں ہوا ہے چلیے ایسا لگا تک سولہ اوبر سترہ اور میں ختم کریں گے اس مقابلے کو اب تو بھائیہ سترہ بھائی بھی چل گیا ہے میچ سبھی تک ختم نہیں ہوا ہے سترہ 18 گیندوں میں 18 رنجھ چاہیے جیتنے کے لئے تیز گیند باز آ چکے ہیں گیند بازی کرنے کے لئے آر راج کمار آر راج کمار کے اور کے پہلی گیند یہاں پر آتھیکو رحمان کی پڑھنے کے بعد گیند نیچی رہی ہے ڈاٹ گیند آتی ویجیاں ایسا لگ رہا ہے کہ بلے باز کا آکال پڑ گیا یہاں پر 20 سائن شدرشن کے آؤٹ ہونے کے بارے ایسا لگا یہ ٹیم جو ہے وہ دباؤ میں کھیل رہی ہے لگتا ہے شارک خان تیار ہیں شارک خان ہم نے پہن چکے ہیں شادہ اشارہ کر چکے ہیں اتھیکو رحمان کو کے بھائیہ اب بلہ گھومائیے کہ سچشن سچشن جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے سترہ گیندوں اٹھاران چاہیے جیتنے کے لئے آر راج کمار ہے سٹرائک پر آتھیکو رحمان کو یہ گیند ہے اتھیکو رحمان کو اگلی گیند دوسری گیند سوار کی قدموں کا استعمال کیا بڑا شوٹ کھیلنے گئے تھے مگر یہاں پر آر راج کمار نے گیند کو فیلڈ کر لیا ہے کوئی رن نہیں ملتا ہوا ایک اور ڈاٹ گیند سولہ گیند ہے اٹھار رن چاہیے جیتنے کے لئے ترچیے کی ٹیم واپسی کر ضرور رہی ہے اس مقابلے مگر اتھیکو رحمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وکیٹ کی تلاش میں ہے اور اشارہ ہو چکا ہے شارک خان کہہ چکے ہیں اب کہیں نے کہیں اتھیکو رحمان کو بھائیہ بڑا شوٹ کھیلی ہے یا تو پھر آؤٹ ہو جائیے کیونکہ یہاں سے اگر اب اور بھی سلو کھیلیں گے تو کہیں نے کہیں اس مقابلے میں گیند نکل جائے گا اگلی گیند کو رحمان بھٹکی بھی گیند پول کر دیا ہے گیند کو گیند جاری اس کوئی لیکن دوسرہ میں ون باؤنس فلٹر کے ہاتھ میں یہ گیند ہے ایک رن ملتا ہوا سکیند پر یہاں پر سٹرائک پہ آتے ہوئے سجوائے سجوائے جو ہیں اب پندرہ گیندوں میں سترہ رن چاہیے جیتنے کے لیے پہلی بار چھے دیشنلو آٹھ شونے کے قریب بڑا ہے کیا لگ رہا ہے کہ آخری اوور تک یہ کھیل جائے گا کیا اتھیکو رحمان جس طریقے سے کھیلیں ہیں تیرہ گیندوں میں صرف نور بنائے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہاں سے رن بنیں گے یا پھر بڑا شوٹ ملے گا ایک پر دیکھتے ہیں چلی اگلی گیند سجوائے کو یہاں پر سجوائے نے کھیلائے شوٹ کو لیجئے چوکہ ملتا ہوا یہی کرنا تھا کام اتھیکو رحمان کو مگر کر رہے ہیں سجوائے اور باؤنڈری بٹھوڑ لیا جی سجوائے نے جیاں سجوائے نے باؤنڈری بٹھوڑ لیا ہے اس باؤنڈری کے ساتھ پریشر جو ہے وہ پھر سے ترچی کے اوپر شوٹ آفلند گیند کری پل 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 کر دیا اس گیند کو چودھا کتم تیرہن چاہیے جیتنے کے لیے شاید آپ دونوں بلے باز پر لائسنس ہے دونوں بلے باز پر لائسنس ہے کہ بھی شوٹ کھیلیے ختم کریے اس مقابلے کو کیونکہ نیچے جو بلے باز ہیں وہ شارو کھان ہے وہ آکر بڑے شوٹ کھیل سکتے ہیں تو آپ کو بس لائسنس ہے شاید اسی لیے بلے باز ہیں وہ بڑا شوٹ کھیل رہے ہیں اور تیجی سے اس چودھا کتم تیرہن چاہیے جیتنے کے لیے آر راج کمار کے عور کے ابھی دو گیندے بچی مہیں ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو ان دو گیندوں کے اندر کیا بڑا شوٹ کھیل کر ٹیم کا سکور بلکل ختم کر دیں گے اس مقابلے کو لے جائیں گے آگے یہ دیکھنا ہوگا چلیے ایک بار پھر سے اگلی گیند سامنے موجود بلے باز یہاں پر سجوائے سجوائے گیند سکھیل دیا گیند کو گیند باز کے سر کے اوپر سے ایک اور بڑا شوٹ ایک اور چھے رن یہاں پر یہاں صرف سات رن چاہیے جیتنے کے لیے اور چار چھے دس رن جوڑ چکے ہیں ان دو گیندوں کے اندر تیرہ گیندوں میں سات رن چاہیے جیتنے کے لیے اور مقابلہ اب لائکہ کے پکڑ میں ہے لائکہ کے پکڑ میں ہے یہ مقابلہ اور یہاں سے جسے بتایا میں نے کی بھائی سجوائے نے جس طریقے سے بلے بازی کری آج جو کام بیس آئی سدرشن کرتے تھے اپنے ٹیم کے لیے وہاں سجوائے نے کیا ہے اٹھاون گیندوں میں ارسٹ رن کی پاری کھیلی ہے چھے چوکے اور دو چھٹکے لگایا ہے اور سیم کے ساتھ بلے بازی کری ہے چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے ہار راج کمار کے اوور کی سامنے ہے سجوائے روم بنایا ہے اس باہر پوائنٹ کے طرف کھیلنا چاہتے تھے ایک اور چوکہ آتا ہوا اس چوکے کے ساتھ اوور کی سماپتی ہوتی بھی پندر رن آئے اس اوور سے اور بس اب تین رن چاہیے لائکا کوائی کنگ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اٹھارہ اوور سماپت ہو چکے ہیں ایک سو پندر رن جیہاں اٹھارہ اوور سماپت ہو چکے ہیں ایک سو پندر رن چار وکیٹ نقصان پر لائکا کوائی کنگ کا سکور ہے اتیکور رحمان تیرہ گیندوں میں نور رن بنا کر یہاں پر شٹائک موجود ہے مگر آپ تین رن چاہیے مقابلہ آلموس ختم ہونے کی کگار پہ آ چکا ہے مگر آپ سو لوگ یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئیڈی کریٹ کریے گا اور جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں مقابلہ جو ہے وہ کافی بڑیا چل رہا ہے آپ پر باقی کلیان کرک پہ آج ہی آئیڈی کرتے ہیں یہاں پر تو تین سو پرسنٹ کا بونس جو آپ کو ملتا تو تین سو پرسنٹ کا بونس لے لی جائے گا اور کہیں نہ کھے لیے گا جیتیے گا یہاں پر اور آپ گیند بازی کے لیے سلم برسن کو بلائے گیا یہاں پر سلم برسن جو ہیں وہ گیند بازی کرنے آئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سلم برسن کہ آور میں ہی ختم کریں گے ختم تو اسی اور میں کرنا چاہیے تین ہی رنج چاہیے جیتنے کے لیے آتیکل رحمان کو یہ گیند پہلی گیند آتیکل رحمان کو امپیکٹ پہ رکھ رہے ہیں تو سوچ کے رکھیں اگلے میچوں میں کیونکہ یہ بدلے بازی جس طریقے سے کر رہے ہیں ٹیم آگے جائے گا نہیں آبر چل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں اور ختم ہونے کغار پہ آ چکا ہے لائکہ کا یہ مقابلہ آپ سب لوگ تیار رہیے گا بس اب کچھ ہی دیر بچی ہے کچھ ہی گیندے بچی ہیں تین رنج چاہیے گیارہ گیندوں میں سلم برسن کر رہے ہیں گیند بازی آتیکل رحمان سٹرائک پہ موجود ہیں ایک بار پھر سے سلم برسن کے اوور کی اگلی گیند آتیکل رحمان کو دوسری گیند ہے 19 وی اوور کی کیا اس گیند پر فینش کریں گے دیکھنا ہوگا یا پھر ڈاٹ کریں گے اگلی گیند ہوا میں کھیلا ہے شاٹ کو آتیکل رحمان نے پٹکی بھی گیند چوکہ مل گیا اس کے ان پرچیاں اس مقابلے کو جیت لیا ہے ہاں پر لائکا کو وائیکنگ نے چھے ویکٹ سے دے رہا ہے درستہ ہے مگر اب مقابلے کو پوری طریقے سے پوری طریقے سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا کیا بلہوازی کریا سجوئی نے بہترن کی پاری کھیلی ان سٹھ گیندوں کا سامنا کیا دو چھکے اور ساتھ چوکے لگائے یہاں پر اور کہیں نہ کہیں اس مقابلے میں جیت جو ہے وہ درج کر لی ہے جیت جو ہے وہ درج کر لی ہے لائکا کو وائیکنگ نے میچ کا صورتیہ لے رہا ٹوچ جیتا لائکا کو وائیکنگ نے اور پہلے گیند بازی کرنے کا نینہ لیا اور یہاں پر بیٹی کی ٹیم نے بیٹی کی ٹیم نے ستھارا رن بنائے پورے یہاں پر جو ہے بیس اوور میں اور ٹارگٹ دیئے ستھارا رن کا اور لائکا کو وائیکنگ نے یہاں پر اٹھارا درستہ دو گیندوں کے اندر ہی ایک سو انیس رن بنائے چار ویکٹ کے نحسان پر اور اس مقابلے کو چھے ویکٹ سے چھے ویکٹ سے اپنے نام کر لیا ہے تو یہاں سے آپ سب لوگوں سے لیں گے ویدہ اور بتائیں گے بھائی اچھا لیکھیں گے بتائیں گے کہ کس طریقے سے گیم چلا ہے مگر یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ شروع ختم ہو چکا ہے مقابلہ بلکل پور طریقے سے یہاں پر ختم ہو چکا ہے باقی آپ سب لوگ جو ہے مجھے انسٹاگرام پہ جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں مجھے تو جائیے گا انسٹاگرام پہ فالو کریے گا اور جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ انسٹاگرام پہ بھی بگر اگر بات کی جائے تو یہاں سے اس مقابلے کو چھے ویکٹ سے چھے ویکٹ سے اس مقابلے کو اپنے نام کر دیا ہے چلیے آپ آپ سب لوگوں سے ویدہ لیتے ہیں یہاں سے اور ملتے ہیں آپ سے اگلے مقابلے میں اب یہاں سے لیں گے ویڈا آپ سب کا سپورٹ کرنے کا دھنے وائد آپ سے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا یہاں پر جڑے رہے ہمارے ساتھ اس مقابلے کو بالکل پور طریقے سے دیکھا آپ سب لوگوں نے دھنے وائد آپ سب لوگوں کا سپورٹ کرنے کا ایسے ہی جڑتا رہی ہے ہمارے ساتھ کرکٹ لائیو ہندی کے ساتھ چلوں کو سبسکرائب کر دیجئے گا سٹریم کو لائک کر دیجئے گا اور انچوائی کریے گا اس مقابلوں کو اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو کھیلا جی ہاں کھیلا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے چھے وکیٹ سے اس مقابلے کو میں نے نام کرا ہے لائکہ کووائی کینگے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹریم پہ سب بھائیوں کو جائے ہند جائے بھارت ملیں گے آپ سے اگلی سٹریم پہ دس منٹ کا لیں گے بریک دس منٹ کے بریک کے بعد ملیں گے آپ سے اگلی سٹریم پہ سب بھائیوں کو جائے ہند جائے بھارت ملچباہ 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 مل ś ese ملچباہ ملچباہ موسیقی 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 موسیقی